السلام علیکم کی بیسک ڈیفنیشن کیا ہوتی ہے دنیا میں کہتے کس طرح کی شیپ کو ہیں کس طرح کی سٹرکچر کو ہیں for example میں نے آپ کے سامنے یہ والا جو اللیس بنایا یہ اللیس کہلاتا ہے ہوریزونٹل اللیس یہ اللیس کہلاتا ہے ورٹیکل اللیس صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی اللیس کا ایریا میکسیمم سٹریچ ہوتا ہے وہ اس کا ایکسس کہلاتا ہے for example اس ڈیاغرام میں اگر ہم دیکھیں تو ایکس ایکسس کا اللیس ہے اس ڈیاغرام کے اوپر دیکھیں تو why ایکسس کا ایلپس ہے مگر یہ ہمیں پتا کیسے چلے گا ایلپس کہتے کسے ہیں تو آئیے ایلپس کی ڈیفنیشن کو آپ کو ایک ڈیاغرام پر بتاتا ہوں کہ دیکھو دنیا میں ایلپس کسے کہا جاتا ہے دنیا کے اندر ایلپس کے بارے میں ایک بڑی مشہور مہاورہ مشہور ہے کہ اگر ایلپس کی ڈیفنیشن کو سمجھنا ہے نا تو ایک بیسک کانسٹر کو سمجھ لیجئے کہ بھائی ایلپس کے اوپر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جو ایلپس کا شیپ ہوتی ہے نا جس طرح پیرابولا کے اندر ایک فکس پوائنٹ ہوتا ہے اس کو ہم فوکس کہتے ہیں ویسے ہی ایلپس کے اندر دو فکس پوائنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس ایلپس کے کیس کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا دو فکس پوائنٹ ہوتے ہیں اب ایلپس کے اندر ایک بیسک کانسٹر ہوتا ہے کہ اگر آپ ایلپس ایک ایسا دنیا میں سٹرکچر ہے آپ کہیں پہ بھی ایلپس کی سٹرکچر کے اوپر ایلپس کی شیپ کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ کانسیڈر کرو اس پوائنٹ سے لے کے جو پہلا فکس پوائنٹ ہوگا اس تک کا جو بھی ڈسٹنس آئے for example d1 ہے اور اسی پوائنٹ سے لے کے جو بھی دوسرا فکس پوائنٹ آرہے اس تک کا جو بھی ڈسٹنس ہوگا ان دونوں ڈسٹنس کا سم ہمیشہ کانسٹنٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایلپس کی سٹرکچر کے بارے میں مشہور اور یہ ایلپس کی بیسک ڈیفنیشن ہے دنیا کے اندر کہ یار آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ایلپس کے اوپر کوئی بھی پوائنٹ کانسیڈر کرو اس پوائنٹ سے لے کے فکس پوائنٹ تک کا ڈسٹنس اور اس پوائنٹ سے لے کے دوسرے فکس پوائنٹ تک کا ڈسٹنس ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کیا مطلب سر ہیلپس کی ڈیفنیشن ایسا سمجھ میں نہیں آئی فور ایکزیمپل آئیے ایک اور دیکھتے ہیں let's suppose میں یہاں پہ چلو میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کانسیڈر کرتا ہوں میں اس پوائنٹ سے لے کے فوسائی ون تک کا جو بھی ڈسٹنس نکالوں گا let's suppose جو ڈسٹنس آتا ہے 2 کے برابر 2 سنٹی میٹر کے برابر اور اس پوائنٹ سے لے کے جو دوسرا فوس آرہا ہے اس تک کا ڈسٹنس آرہا ہے میرے پاس 8 کے برابر تو یاد رکھئے گا ایلپس دنیا میں ایک ایسی شیپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس پٹیکولر شیپ کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ کانسیڈر کرو اس پوائنٹ سے لے کے جو بھی آپ کے فکس پوائنٹس ہوں گے وہاں تک کا ڈسٹنس ہمیشہ آپ کو سیمیلر ملے گا تو وہی فور اگزیمپل یہ کیا بن جائے گا پوائنٹ سے لے کے فوکس ون تک کا ڈسٹنس اگر 2 ہے تو پوائنٹ سے لے کے فوکس 2 تک کا ڈسٹنس کیا ہے 8 کے برابر تو میرے پاس ٹوٹل دسٹنس کیا آگیا ان کا سم 10 کے برابر آگیا یاد رکھئے گا یہ 10 ہمیشہ کانسٹنٹ رہے گا I am just giving you an example ضروری نہیں کہ 10 ہی ہو فور اگزیمپل بات سمجھو let's suppose میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کنسیڈر کرتا ہوں اس پوائنٹ سے لے کے فور اگزیمپل فوکس 2 کا ڈسٹنس میرے پاس آگیا 3 کے برابر تو اس پوائنٹ سے لے کے فوکس 1 تک کا جو ڈسٹنس آئے گا وہ لازم ہے کہ 7 کے برابر ہو تب ہی 7 پلس 3 کیا بنے گا 10 بنے گا تو ellipse دنیا میں ایک ایسی شیپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس شیپ کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی پوائنٹ کنسیڈر کر لو اس پوائنٹ سے لے کے جو بھی آپ کے فکس پوائنٹس ہوں گے جو آپ نے سٹارٹنگ کے اندر کلاسیفائی کروا دیا سٹیٹ کروا دیا اپنے ellipse کے ساپ سے وہاں تک کے ڈسٹنس کا سم ہمیشہ کونسٹنٹ رہے گا it should always be کونسٹنٹ تو یہ کہلاتی ہے ellipse کی بیسک ڈیفنیشن تو اگر میں اس کو انگلیش زمان میں بیان کروں ایک اچھی زمان کے اندر تو انگلیش کے اندر دیفنیشن کیا ہوتی ہے اکثر پیپر میں پوچھ لی جاتی ہے کہ بھائی it is a locust of a moving point it is a locust of a moving point such that the sum of its distances from the two fixed points always remain constant دنیا میں ellipse کو define کرنے کی اس کی proper definition کیا ہوتی ہے جو بات میں نے بھی آپ کو ہندی زبان میں بتائی وہی بات انگلیش کے اندر اب communicate کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھو ellipse دنیا میں کیا ہے ellipse ایک locust of a moving point ہے بھائی ظاہر سی بات ہے یہ شیپ جو بن رہی ہے اس کے اندر بتہاشا points ہوں گے تو ellipse کے بارے میں کیا ہے کہ بھائی آپ اس structure کے اوپر کہیں پہ بھی کوئی point consider کرو اس point سے لے کے جو بھی آپ کے fix point ہوں گے ان تک کا distance ہمیشہ constant رہتا ہے ان کا sum سائے نا تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ایسی شیپ ہمارے پاس دنیا میں کہلاتی ہے ellipse کی تو کیا definition بنی it is a locust of a moving point it is a locust of a moving point یعنی کہ کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی point consider کر لو it is a locust of a moving point such that the sum of its distances such that the sum of its distances from the two fix point always remain constant such that the sum of its distances from the two fix point always remain constant whereas the two fix points are فوسائی یعنی کہ کیا کہا بھائی جو انگلیش زبان میں definition ہم نے پڑھی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی تم ellipse کے اوپر کہیں پہ بھی اگر کوئی point consider کرو تو let's suppose میرے پاس یہ میرا ellipse کا ایک fix point ہے سیان اور یہ دوسرا fix point آ رہے کیونکہ ellipse کے اندر دو fix points ہوتے ہیں دو focuses کے point ہوتے ہیں اس لئے ellipse میں focuses نہیں کہا جاتا ellipse میں کہا جاتا فوسائی فوسائی plural form میں جمع کی focus سے زیادہ آرہے ہوتے ہیں تو ellipse کی definition کیا کہتی ہے دیکھو it is a locust of a moving point یعنی کہ ellipse کے اوپر آپ کہیں پہ بھی کوئی point consider کر لیو اس point سے لے کے focus one تک جو distance ہو گا ان کا sum ہمیشہ تمہارے پاس constant رہے گا یعنی کہ جو بھی ان کا sum آئے گا let's suppose یہاں پہ sum میرے پاس آتا ہے for example 12 کے برابر آتا ہے اگر میں یہاں پہ point consider کروں گا تو یہاں سے یہاں تک تک بھی 12 کے برابر آئے گا تو یہ structure دنیا میں کہلاتا ellipse صحیح ہے نا کیا definition لکھی ہے it is a locus of a moving point such that the sum of its distances from the two fixed point always remain constant whereas the two fixed points are termed as the foci so سمجھ میں آگے definition یہ بڑی مشہور definition is کی اچھا اب جب ہم لے بات سمجھ لی کہ ellipse کے اندر ہم axis of ellipse نہیں کہتے ہم کہتے of the ellipse یہ ہم کہتے ہیں minor axis of the ellipse اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ellipse کے اندر center اس کے معنی کیا ہوتے ellipse کے اندر جو direkteris ہوتا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جلدی سے ان basic بات کو پہلے سمجھ تے ہیں میں آپ کے سامنے ایک basic structure ellipse کا draw کر رہا ہوں تا کہ ہم کچھ basic بات کو سمجھ سکھیں دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلی بھی ہے let's suppose اس ڈائیگرام میں دیکھو کون سی چیز زیادہ پہ 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 چھ مائنر ایکسس کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں پہ آپ زیادہ پہ 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 مائنر ایکس ہوگا ی ہوگا یعنی کہ میں اس کو آسان ترین بھاشا میں کیا کہ سکتا ہوں لائنس of symmetry یا termed as the major and minor axis میں بہت آرام سی زمان میں اس کو اگر بولوں نا کہ major اور minor axis کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دفعہ نسٹ اور فاسٹ کے پیپر کے اندر theoretical MCQ جا گیا تھا کہ بھائی ellipse کے اندر major یا minor axis کس کو represent کرتا ہے بھائی یہ lines of symmetry کو represent کرتا ہے کیسے زیادہ جملے کو بھی سمجھ لو کہ بھائی lines of symmetry میں نے آپ کو last class میں ہی بتایا تھا کہ lines of symmetry ہوتی کیا symmetry کسے کہتے ہیں دیکھو کسی بھی shape کی symmetry کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس konik کو exactly اگر half میں cut کر رہے ہو اگر آپ کسی بھی دنیا کی shape کو exactly ایک آدھا cut کر رہے ہو exactly centered کے اوپر cut کر رہے ہو تو جو centered کے اوپر جو line cut کرتے ہوئے آتی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے line of symmetry صحیح ہے نا اب major axis اور minor axis ellipse میں کیا represent کرتے ہیں lines of symmetry سر کیسے ارے بھائی دیکھو نا کہ جو بھی جو ellipse بنے گا اس کے reference سے جب آپ major axis کی line بناو گے اور minor axis کی line بناو گے تو exactly بیچ میں بناو گے نا خود سوچو کہ یار تمہارے پاس یہ جو line آ رہی ہے یہ جو بھی line آ رہی ہے ظاہر سی بات ہے یہ major axis کی line ہے کیونکہ x والی line ہے اور یہ والی جو line ہے یہ minor axis کی line ہے تو یہ exactly بیچ میں بن رہی ہے نا بیٹا تو یہ lines of symmetry بھی تو کہلائیں گی similarly دیکھو اگر میرے پاس y axis کا ellipse ہے for example اس والے ellipse کو دیکھو اگر میرے پاس یہ والا ellipse کیسا آ رہا ہے بیٹا y axis کا ellipse آ رہا ہے تو غور سے دیکھو کہ بھائی ظاہر سی بات ہے میں center کے حساب سے جب بات کر رہا ہوں تو بھائی یہ جو میرے پاس اس case کے اندر میرا major axis کون سا ہے میرا major axis ہے y کا اور میرا minor axis کون سا ہے x کا مگر یہ جو major اور minors کی lines ہیں یہ lines basically کیا بتا رہی ہیں بھائی تمہاری shape کو exactly half میں cut کر رہی ہیں نا exactly beach سے کاٹ رہی ہیں تو ان lines کو ہم lines of symmetry بھی کہتے ہیں اسی لئے تو یہ ایک اکثر theoretical mcqs کے طور پر آ جاتا ہے اور 90% بچہ fail کر دیتا ہے mcqs کو اچھا دوسرے number کے اوپ اگر آپ کو یاد ہو یا نا یاد ہو parabola کی اندر ہمیشہ ہم parabola کے vertex کے حساب سے بات کرتے تھے کہ یار میرا parabola vertex اس کا origin کے اوپر ہے یا نہیں ہے ہمیشہ ellipse یا hyperbola کے case کے اندر ہم center کا reference دیتے ہیں کہ بھائی میرا ellipse کا center کہاں پر ہے ellipse کے center کو ہم بادشاہ سلامت سمجھتے ہیں کیونکہ دیکھو ellipse کا center کیا represent کرتا ہے کسی بھی دنیا کی اندر ellipse کا center represent کرتا ہے point of intersection of axis کو کیا کہاں میں نے جو center ہوتا ہے ہمارے پاس ellipse کا یہ کیا represent کرتا ہے point of intersection of axis بیٹا یہ باتوں باتوں میں جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں بھائی یہ theoretical mcqs ہیں billion dollars کے ہیں صحیح ہے نا تو ہاتھ ہاتھ کے اندر آپ کے 200 mcqs ہاتھ سا نکل رہے ہیں تو بھائی center of ellipse کس کو represent کرتا ہے point of intersection of axis کو اس کو سمجھانے کی نیٹ نہیں پڑھنی چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی let's suppose میرے پاس ہی میرے ellipse کا center آ رہا ہے تو بھائی center کیا represent کرے گا center ظاہر سی بات ہے x اور y کے intersection پہ represent کر رہے نا axis کے intersection کو represent کر رہے intersection کا مطلب جہاں دو lijنیں دوسرے کو کٹتی ہیں جو دو لائنیں دنیا میں تبھی دوسرے کو کٹتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں intersection کہتے ہیں بھائی یہ وہ والا کٹنا نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں میں آرہا ہے یہ کونسا والا کٹنا ہے میں اس میں graph کے کٹنے کو کہتے ہیں intersection graph کے اندر اگر دو لائن ایک دوسریوں کاٹتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا intersection کہتے ہیں سمپل سی بات ہے بھائی ہمارے پاس major axis اور minor axis کیا ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا میرا بیٹا major axis ہمارے پاس کیا ہوتا ہے major axis کسے کہتے ہیں بھائی وہ axis جہاں پہ ellipse کا رگبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ ellipse کا رگبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کو major axis کہتے ہیں minor axis اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ellipse کا رگبہ کم ہوتا ہے اب دیکھو ellipse کے جب ہم directly diagram کو discuss کرنے کے اوپر آتے ہیں تو ellipse کے اندر ہمارے پاس دو طرح کی basic concepts ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ایک چیز جو میں نے اوپر بھی آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ellipse کے اندر دو focus کے points ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں فوسائی اس کو آپ f1 کہتے ہو اس کو آپ f2 کہتے ہو similarly ellipse کے اندر vertices بھی دو ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے v1 ایک ہمارے پاس ہوتا ہے v2 صحیح ہے نا ہمارے پاس ellipse کے اندر vertices بھی کتنے ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں تو vertex نہیں کہتے ہیں ہم اس کو vertices کہتے ہیں کیا کہتے ہیں vertices تو بھائیہ ellipse کے اندر دو طرح کی basic چیزیں ہوتی ہیں جس طرح normal connex کے اندر ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کا ایک focus ہوگا آپ کا particularly vertex ہوگا تو same چیز یہاں پہ بھی آ رہی ہے مگر چونکہ ellipse کی جو shape ہوتی ہے close shaped ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے بعد فوسائی کے کتنے points ہوتے ہیں focus کے کتنے points ہوتے ہیں vertices کے points کتنے ہوتے ہیں دو vertices کے points ہوتے ہیں اچھا یہ بات بھی discuss کر لی اب کوئی بچہ بولے گا سر تو پڑھنی چاہیے کہ دیکھو vertex کیا ہوتا ہے vertex کسے کہتے ہیں میں نے already آپ کو explain کیا تھا vertex کہا جاتا ہے the point at which the axis of ellipse lies وہ particular point آپ کے ellipse کے اوپر جہاں پہ axis کے اوپر جو exist کرتا ہوگا یہ تو normal سی بات ہے مجھے بتانے کی نید نہیں پڑھنی چاہیے کہ major axis اگر ہے تو vertex آپ کے یہاں پر ہوں گے vertices کہاں پر ہوں گے یہاں پر ہوں گے تو بھئی جو بھی آپ کی major axis کی line ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کے vertices اور فوسائی ہوتی ہیں ہمیشہ تو vertex basically وہ point ہوتا ہے جہاں سے آپ کا ellipse start ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ axis of ellipse یعنی کہ major axis of ellipse کے اوپر لائے کرتے ہیں فوسائی basically again وہ point ہوتا ہے fix point ہوتا ہے جو ہمیشہ ہم لوگ major axis کے اوپر لیتے ہیں یہ تو basic چیز ہے بھائی اچھا مگر یہاں پہ ایک بڑے مزے کا concept ہوتا ہے ellipse کے topic کے اندر اور hyperbola کے topic کے اندر آپ ایک mcqs بہت دیکھو گے paper کے اندر اور یہ کہلاتا ہے co-vertices کا اب co-vertices کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا سر یہ co-vertices کیا ہوتا ہے یا سر یہ vertices کیا ہوتا ہے دیکھو بات سمجھے گا بات بلکل tension لینے کی need ہے یہ بھی سارے فارملاز آپ کو اس کے پڑھاؤں گا سمجھاؤں گا detail میں بتاؤں گا ابھی صرف دو باتیں سمجھو دیکھو vertices کسے کہتے ہیں vertices آپ کے پاس basically وہ points ہیں جو آپ کے major axis کے اوپر lie کر رہے ہوتے ہیں اسی لیے vertices کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے vertices کا ایک اور نام ہوتا ہے end point of major axis اس concept کے اوپر اکثر بچے غلط کر کے آ جاتے ہیں paper کے اندر paper میں question آتا ہے end point of major axis بتاؤ بچے بولتے ہیں سر یہ تو پڑھا ہی نہیں ہم لوگوں نے کہا بھی ارے بھائی end point of major axis کا مطلب کیا ہے تمہارا جو بھی major axis ہے اس کے کونے کے end points تو بھائی end point of major axis کیا ہوں گے تمہارے ہمیشہ vertices کو کہا جاتا ہے end point of major axis co-vertices کیا ہوتے ہیں بھائی co-vertices کہلاتے ہیں یہ والے points یہ والے point ہے جو minor axis کے end points ہوتے ہیں تو co-vertices کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے ان کو end point of minor axis بھی کہتے ہیں کیونکہ دیکھو جو بھی آپ کے co-vertices ہوں گے وہ basically co-vertices کا مطلب کیا ہوگا دوسرے والے points دوسرے والے جو دوسرا آپ کا axis ہے اس کے end کے points for example دیکھو اگر y axis کا ellipse آ رہا ہے تو میرے co-vertices کیا ہوں گے میرے co-vertices ادھر کہیں لائے کر رہے ہوں گے یعنی کہ یہاں پہ میرے end point of minor axis میرے x کے اوپر ہوں گے جیسے یہاں پہ میرے end point of minor axis y کے اوپر آ رہے ہیں دیکھو میں بھی آپ کو صرف ڈائیگرام پہلے سمجھا رہا ہوں تاکہ ڈائیگرام آپ کو سمجھ میں اگر آئے گی تو پھر formulas ہماری لیے چھٹکی بجانے کا کام ہو جائیں گے صحیح ہے نا بیٹا تو دیکھو یہ ہماری کیا ہوتی ہے end point of minor axis جلدی سے اگر ساری بات کو repeat کروں لبے لبا آپ کیا ہے دیکھو ellipse کے اندر major axis یا minor axis کیا ہوتا ہے major axis کہتے ہیں جہاں پہ میرے ellipse کا majority رگبہ پھیلا ہوا ہے یا پھر اس کو اکثر کہا جاتا ہے lines of symmetry major axis اور minor axis represent کیا کرتے ہیں lines of symmetry lines of symmetry کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ lineیں جو میرے کسی بھی shape کو exactly half میں cut کرتی ہیں اس کو lines of symmetry کہا جاتا ہے تو major axis کی جو line ہوتی ہے یا minor axis کیا line ہوتی ہے basically ہمارے shape کو equal حصوں میں cut کر رہی ہوتی ہے اس کو lines of symmetry بھی کہتے ہیں center of the ellipse کیا ہوتا ہے point of intersection of axis ظاہر سی بات ہے point of intersection of axis کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ بھی جو آپ کا center کا point ہوتا ہے وہ x اور y کی respect سے آپ کا axis کے اوپر ملتے ہیں یہ ہمیشہ major axis پہ ملیں گے for example اگر میرے پاس ellipse آ رہا ہے major axis کا اور ایک ellipse آ رہا ہے minor axis کا اس کا major axis کہاں پہ x کے اوپر ہے کیونکہ یہ ellipse کہاں پہ 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 یہ along y پہ پہ ہے تو اگر میں آپ سے پوچھوں اس کے vertices کہاں ہوں گے یہاں پہ ہوں گے کیونکہ جہاں بھی major axis ہوتا ہے ورٹیس اور فوسائی ہمیشہ وہاں پہ ہوتے ہیں for اور example اس ellipse یہاں پہ ہے تو اس کے آپ کے پہ ورٹیس اور فوسائی کہاں پہ ہوں گے along the y ہوں گے اور minor axis کا point کیا ہوتا ہے دیکھو minor axis اور major axis major axis کہتے ہیں جہاں پہ ellipse majorly پھیلا y minor axis axis وہ axis ہوتا ہے جو major ki opposite let's suppose اگر x کے اوپر میرا ellipse کم پھیلا ہو ہے minor axis لفظ کو توڑ توڑ کے پڑو بیسک زبان میں minor کا مطلب کم چھوٹا چھوٹا axis کھاں کھا y کھا اور ہمیشہ یاد رکھئے گا جو minor axis کے points ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں co vertices بھی کہا جاتے ہیں mess کے اندر ان کو صحیح ہے میرا بیٹا ellipse اور hyper bola میں ہر چیز دو دو ہوتی ہے کیونکہ دیکھو ایک shape جو ہوتی ہے تو جہاں vertex ہوگا تو vertex کے opposite side پہ ہمیشہ ہمارے پاس دو تو ہوگا چونکہ دیکھو ellipse کے اندر ہمارے پاس دو vertices ہوتے ہیں دو direct es ہوتی ہیں ہوتی ہے سر کیا مطلب آپ کا for example میں آپ سے کہتا ہوں کہ یار میں نے ellipse کے اوپر کہیں کھیں پہ بھی ایک point consider کر لیا تو اس point سے لے کے جو بھی fix point تک distance ہے اور اس point سے لے کے جو بھی fix line تک distance ہے تو دیکھو میں نہیں آپ سے کچھ میں بڑی value آرہی اس کا مطلب کیا ہوگا ہمیشہ آپ کو آنسر ملے گا وہ decimal میں ملے گا zero point کے پاوم میں ملے گا normal بڑا distance لے بڑا لے لیتا ہوں میں آپ دیکھو جب میں یہاں سے یہاں تک distance لوں گا تو بڑا ہی سنٹی سیٹی زیرو سے بڑی ہوتی مگر ون سے چھوٹی ہوتی ہے یہ ایسا بچوں والا mcq ہے جو انٹر کے پیپر کے مفتے کے نمبر ہیں مفتے کچھ دفعہ تو نیڈی کے اندر یہ question بھی آیا تھا ایک unit لکھا وقت میٹر ایک unit لکھا وقت میٹر ایک unit لکھا وقت centimeter ایک unit لکھا وقت centimeter unit اکثر بچے ماشاءاللہ سیجن تکے بھی لگا کر آرہے ہیں اور ایک لکھا وقت none of these بھائی eccentricity ایک ratio ہے اور دنیا میں ratio کا unit نہیں ہوتا ہے دوسری جماعت میں پڑھائی جاتی ہے کہ ratio جو آپ ایک definition circle کے بارے میں شروع دن سے پڑھتے بیارو کہ circle is a conic in which the radius in which the distance from the center is always similar یہ شروع سے تمام بچے definition پڑھتے ہیں circle کیسی semi major axis کہا جاتا small a ka ایک اور نام کیا ہوتا ہے اس کو mass کے اندر کہا جاتا ہے semi major axis small a کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک طرف distance لی ہے 2 a ہوتا complete distance کیونکہ دیکھو ہم لوگ basically کر کیا رہی ہوتے ہیں میں اس vertex سے لے کے اگر اس vertex تک برابر ہوتا ہے سرکل کی shape بنتی ہے اگر میرے پاس دنیا میں ایک circle exist کر رہے سرکل یہ shape آپ سرکل کی خاص بات کیا ہوتی ہے سرکل سے لے کسی کونے کونے موٹھا چلے جو distance آپ سرکل کی خاص بات ہوتی سرکل کیوں چوڑا ہوتا ہوتا خاندانوں میں سرکل ہمارے پاس کیوں کون ایک سرکل کی دیفنیشن نہیں کیا سرکل سرکل کے اندر جو سیمی میجر اور سیمی مائنر ایکسز ہوتا ہوتا مگر ایک چیز کی برابر ہوتی ہے یا سیمی میجر ایکسز ہوتا ہوتا ہے یا مائنر ایکسز برابر ہوتا مگر ایک سیمی بڑی چھوٹی ہوگی اس لیے ا اور ب کی وی کبھی برابر پھر رہا پکڑا دوسرے teachers کی طرح کہ گھر بیٹھ کے فارملا کے رٹے مال لے بگر مجھے اچھ ہی لگتی ہے کیونکہ میں شاگرد کو ساری بات سمجھ میں بیٹھ تہاشا فارملا ہیں اب ایک گلی سے نکل ہوگی دس گلی آگے کھڑی ہوں گی آپ کو سمجھ مینی آئے گا جانا کھا ہے تو بڈن لینی نہیں بھئی اگر ایک طرح کے فارملا بھی یاد کر لیے نا میں ہمیشہ دوسری طرح کے فارملا اپنے شاگرد سے بنواتا ہوں تو بھئی سب سے پہلے میں ایسے الیفز کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کر رہا ہوں جس کا سینٹر کہاں پر ہوگا اوریجن کے اوپر ہوگا تو چلیے میں آپ کے سامنے ایک شیپ جلدی سے بنا دیتا ہوں ایلیفز کی یہ میرے پاس ایسا ایسا ایلیفز آ رہا ہے جس ہم اس ایلیفز کو میں سمجھاؤں گا نیکس ایلیفز آپ مجھے بنا کے دکھاؤ جہاں پہ میجر آپ 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 سامنے بنا دیا ایلیفز پر ایلیفز ایلیفز بنتے کیسے ہیں اصل میں کھچڑی بنتی کیسے ہے دیکھو سب سے پہلے میرے پاس آئے گا سینٹر کا پوائنٹ زاہر سی بات ہے بھائی ہمارے پاس تو یہ بچہ پاکستان کا بتا سکتا دنیا کا کہ اگر سینٹر ایلیفز کا اوریجن کے اوپر ہے ایمان سے سوچ کا پوائنٹ ایک چیز میں آپ کو شورٹ ساسا بتاؤں گا دیکھو فوسائی جو ہوتا ہے فوکس کو کہتے اندر اور فوکس کا پوائنٹ اندر ہائیپربولا کے کیس میں پڑھایا تھا کہ فوسائی ایلیفز میں کیا ہوتی ہے سی سے ریپیزنٹ ہوتی ہے اب میرے لئے فارمولا بنانا کوئی مشکل کا کامی نہیں ہے سر کیا مطلب آپ کا ارے بھائی دیکھو اگر میرے ایلیفز کا میجر ایکس ایکس کے اوپر تو جو گراف کی اندر جو لیف سائی ہوتی ہوتی ہے تو یہاں پہ پوائنٹ کیا بن گیا نیگٹ کیونکہ فوسائی لائے کہاں پہ کر رہا ہے یہ پوائنٹ کہاں پہ آرہا ہے یہ پوائنٹ ایکس 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 سی ایکس ایکس کیا ہوگی زیرو کے برابر ہوگی تو فوسائی ہمارے پاس نورمل کیس ہے صحی ہے نا تو فوسائی کا پوائنٹ دیکھو ایکس ایکس کے اوپر آ رہے تو اس کا مطلب کیا پوائنٹ کیا بن گیا پلس مائنس کا سی کاما زیرو سی ملیرلی دیکھو اب نیکس چیز کے اوپر جائیں ہم نے فوسائی سمجھ لیا اب میں ورٹیس کا پوائنٹ کیا کہلاتا ہے اے ایکس ایکس کے اوپر بائی کی ویلیو کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے تو پوائنٹ کیا بن گیا پلس کا ایک کاما زیرو اور نیگٹیف کا ایک کاما زیرو تو میرے پاس سیمپل طریقے سے ورٹیس کا پوائنٹ کیا آ جائے گا پلس مائنس a زیرو کیا پوائنٹ آ جائے گا میرا بیٹا پلس مائنس کا a زیرو سیمپل اس ڈیٹ لوگ کہتے ہیں بھئی بہت مشکل ہے فارمولاز یاد کرنا ارے بھئی کیا مشکل ہے اس کے اندر یہ تو نرسلی کلاس کے اوپر آ رہے تو پوائنٹ بن گیا پلس بھی کہا کو ورٹیس بتاؤ تو کو ورٹیس وہ پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مائنر ایکس کے اینڈ پوائنٹ ملتے ہیں تو کو ورٹیس میرے کیا ہوں گے یہ والے جو پوائنٹ ہوں گے ان کو کو ورٹیس کہا جاتا ہے میرا پیارا بیٹا کو ورٹیس اب دیکھو کو ورٹیس کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے مائنر ایکس اینڈ پوائنٹ میں لگ بھی دیتا ہوں یہاں پہ کیا کہتے ہیں مائنر ایکس اینڈ پوائنٹ اور ہمیشہ یاد رکھئے گا مائنر ایکس کے پوائنٹ کو ہم بی سے رپیزنٹ کرتے ہیں یہ بات میں شاید آپ پر بتائی تھی کہ پوائنٹ کیا ہوگا اکل کو استعمال کرو اللہ میں نے اکل دی سب کو بھائی دیکھو مائنر ایکس کہاں پر آرہ رہا ہے وائے کے اوپر فارم ہو رہا ہے اور we know this particular thing وائے ایکس کے اوپر ہمیشہ x کی ویلیو کیا ہوتی ہے 0 کے برابر تو ایک ہوگا 0 بھی دوسرا کیا ہوگا 0 negative بھی کیونکہ y نیچے کی جانب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب میرے پاس end point of minor x 0 plus minus بھی ارے بھائی یہ میں بھی ٹیکنیکل سمجھا رہا ہوں اب اس کی جگار بھی آپ کو بتاؤ کٹ اس کے اوپر بھی یہاں تک بات سمجھ ہم equation یہ بڑے مزے کی ہوتی ہے اگر x 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 کیسے ہے تو زہر سی بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی derivation ہوگی ہے and I am not going in that particular detail کہ میں آپ کو derivation بتاؤں since we are discussing the aptitude level mathematics aptitude level کے اوپر ہمیں directly formulas utilize کروانا ہوتا ہے question to solve کرنے کے لیے تو ایک normal تی چیز ہے دنیا میں کوئی بھی equation جو form ہو رہی اس کی back side پر کوئی نہ کوئی derivation آ رہی ہے تو کچھ جگہوں کے اوپر we are compromised کہ ہمیں وہاں پر ان کی basic definitions کو کے اوپر ہمیں formulas کو یاد رکھنا ہے زہن میں equation of ellipse اب ہمارے پاس کیا آ رہی ہے میرا بیٹا equation of ellipse دیکھو equation of ellipse کیا ہوتی ہے بہت simple ہے اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس ایک ایسا ellipse ہے جس کا major axis کہاں پر آ رہا ہے x کے اوپر آ رہا ہے تو آپ کی میرا بیٹا equation of ellipse کیا بنے گی یہ بنتی ہے ہمیشہ x square divided by a square آگے کیا ہوتا ہے plus کا y square divided by b square equal to 1 یہ کیا بن جاتی ہے میرا بیٹا ہمارے پاس equation of ellipse بن جاتی ہے یاد رکھئے گا کبھی بھی آپ کے پاس equation of ellipse جو ہوتی ہے represent کیا کرتی ہے بھئی یہ represent کرتی ہے کہ a کی value ہمیشہ b سے بڑی ہوگی since a ہمارا کیا ہوتا ہے major axis ہوتا ہے تو اگر میرے پاس y axis کا ellipse ہوگا اس صورت میں question کیا بن جائے گا اس صورت میں question بن جائے گا y square divided by a square plus x square divided by b square ہمیشہ یاد رکھئے گا جس بھی axis کا major axis ہوتا ہے نا ہمیشہ اس کے نیچے a آتا ہے for example اگر x axis کا ellipse ہے نا تو x سے نیچے یہ باشا سلامت ہے a جو آ رہا ہے let's suppose اگر میرے پاس y axis کا ellipse ہے تو اس صورت کے اندر دیکھو میرے پاس جو a square ہوگا نا y کے نیچے چلا جاتا ہے کیوں جاتا ہے کیونکہ دیکھو a کوئی normal چیز نہیں ہے a کیا ہے بھائی a major axis کو represent کرتا ہے a small is trump dash is semi major axis and small b is semi minor axis آسان بھاشا میں a آپ کا basically major axis کو represent کر رہا ہے تو جس کا بھی آپ کے پاس major axis ہوگا نا اس کے نیچے a آئے گا جس بھی variable کا major axis ہے let's suppose x کا major axis ہے تو x کے نیچے a آئے گا اگر y کا major axis ہوگا تو y کے نیچے a آئے گا یہ بڑی normal سی بات ہے ہمیشہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بڑی important چیز ہے تو اس طریقے سے سارے کے سارے فارمولاز ہی ہمارے پاس آگئے اچھا اس کے اندر ایک فارمولا اور ہوتا ہے میں اس کو بھی لکھوا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہیں پریشان نہ ہو جائیے گا کہ بھائی end points of lattice rectum لگے ہاتھوں اس کو بھی ذرا discuss کری لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس end points of lattice rectum کیا ہوتے ہیں بہت تنگ کرے گا میرا بیٹا ہی اگین اس کے mcqs بہت ملیں گے ہمیں end point of lattice rectum by the way lattice rectum کہتے کس ہیں دیکھو lattice rectum کا concept ایک ہی رہتا ہے ہر جگہ پہ lattice rectum دنیا کے اندر وہ line ہوتی ہے جو line focus سے pass کرتی ہے آپ کی conic کو جا کے دو points کے اوپر touch کرتی ہے اور خاص بات کیا ہوتی ہے آپ کی major axis کے perpendicular ہوتی ہے کیا کہا میں نے دوبارہ سنیے گا اور سے سنیے گا کہ بھائی lattice rectum دنیا میں وہ line ہوتی ہے جو آپ کی conic کو دو points کے اوپر جا کے touch کرتی ہے ہمیشہ focus سے pass کرے گی اور perpendicular ہوگی آپ کے axis of ellipse کے تو بھائی end points of lattice rectum ہمارے اس case کے اندر کیا بنتے ہیں بڑے مزے کا concept ہے کہ دیکھو یہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ for example ہمارے پاس focus کا point کیا ہے c ہے تو بھائی اس case میں جو میرا point آتا ہے یہ آتا ہے c,b square divided by a اور نیچے والا point ہوتا ہے c,negative کا b square divided by a یہ کیسے آ رہا ہے میں بھی سمجھا دیتا ہوں بھائی ہمارا end point of lattice rectum کا کیا point ہوتا ہے یہ point ہوتا ہے ہمارے پاس اس کو اکثر لوگ plus minus کا ae بھی لکھتے ہیں یہ plus minus کے ae کا مطلب کیا میں پڑھا دیتا ہوں میں آپ کو standard پر ایک formula سکھا رہا ہوں اصل میں ellipse کے اندر ایک formula ہوتا ہے یہ formula ہوتا ہے c is equal to ae یعنی کہ آپ کے پاس جو c ہوتا ہے ہمیشہ برابر ہوگا ae کے صحیح برابر ہوتا ہے a into e کے یہ ایک formula ہے ابھی آگے چل کے ہم پڑھیں گے تو پریشان مت ہو جائے یہ c کا مطلب کیا ہوگا یہ صحیح ae کہاں سے آگیا میں بھی سمجھاؤں گا آپ کو جب آپ اس سے پڑھو میں each and everything i will be clearing for you guys کونکس آپ پر انشاءاللہ ہلوہ بن جائیں گے صحیح ہے نا تو ہمارے پر میں سمپر بھرے formula لگ دیتا ہوں دیکھو formula کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے plus minus ka e plus minus ka b squared divided by a terms of lattice rectum کا formula کیا ہوتا ہے end point or lattice rectum کا کیا formula ہوتا ہے اس کو plus minus ka ae plus minus ka b squared divided by a b کہتے ہیں یا پھر اس کو آسان بھاشا میں آپ ایسے کر کے بھی لسکتے ہو plus minus ka c comma plus minus ka b squared divided by a یہ formula ہوتا ہے اب دیکھو یہ formula بنتا کیسے again آپ کو اس کی back side پہ جانے کی need نہیں ہے میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں پر چلو سمجھل دو بنتا کیسے دیکھو اگر میرے پاس major access x کا ذرا بات کو سمجھے گا بات بڑی مزے کی ہے technical بات ہے تھوڑی سی اگر میں اس کی جگاڑ بھی آپ کو بتا دوں گا مگر پہلے technical بات سمجھتے ہیں دیکھو اگر میں فوسائی کے اوپر کھڑا ہوں میں کہاں کھڑا ہوں اس فوسائی کے اوپر ظاہر سی بات ہے مجھے یا تو اوپر جانے مجھے یا نیچے جانے سای ہے نا مجھے x کی along travel نہیں کرنا تو بھئی میرے پاس فوسائی کا اپنا point کیا ہوتا ہے c,0 تو میرے پاس یعنی کہ x کی value کیا آگئی c آگئی اب y کی value کیسے نکالتے ہیں جو بھی میرے پاس ellipse کی equation ہوگی نا اس کے اوپر y کی value آتی ہے for example دیکھو میرے پاس x square یعنی کہ x کی value تو میرے پاس done ہے x کی value کس کے برابر ہے x کا point c ہے تو c square divided by a square آگے کیا ہو جائے گا plus کا y square divided by b square اب آپ اس کو بیٹھ کے simplify کروا گے simplify کروا گے کروا گے اس کے اوپر آپ کے پاس دوسرا point آ رہا ہوتا ہے دوسرا point آپ کو ملے گا پلس مائنس کا b square آپ کو اس کے اوپر ملتا ہے آپ c پہ c کا فارمولا اوپن کروا گے وہ a into u بنے گا آپ اس میں cancellation کروا گے تو آپ کے پاس دوسرا point آتا ہے basically equation سے آتا ہے تو کیا آ جائے گا میرے پاس plus کا b square divided by a similarly یہاں پہ میرے پاس point کیا ملے گا c, negative b square divided by a similarly یہاں پہ بھی same point مل رہا ہوتا ہے صحیح ہے نا تو کہنے کا مقصد کیا کہ دیکھو یہ میرے پاس formula ہوتا ہے کس کا end point of lattice spectrum کا اچھا c کو basically ellipse کے اندر ہمارے پاس formula ہوتا ہے کہ c برابر ہوتا ہے a into e کے اس لیے اس formula کا ایک اور نام یہ بھی ہوتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت ہی ہے اچھا ہمارے پاس end points of lattice spectrum ہوتے ہیں اگر میرے پاس x axis کا ellipse ہے یعنی major axis x تو point یہ ہوگا for example اگر y axis کا ellipse ہوگا تو simple آپ اس point کو switch back کروا دوگے آپ simple values کو swipe کروا دوگے تو کہیں پھر short rate کے طور پہ لگیجئے گا کہ یہ x axis کے ellipse کے لئے اگر y axis کا ellipse ہوگا آپ کوئی مشکل کام نہیں کرنا آپ simple in point کی values کو swipe کروا دینا کہ x والی value y پہ چلی جائے y x کے اوپر آ جائے سمپل طریقے سے y x کا point آ گیا خیر مجھے بتانا نہیں تھا بھائی آپ لوگوں سے بنوانا تھا مجھے چلو بھائی اب مجھے بتاؤ یہاں تک کی بات سپ کو clear ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل تمام values بتائی ہے کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھیے گا جہاں پہ خواب وہاں پہ h b j جیسے میرے ایک short cut کیا ہے جس کی لاتھی اس کی بھین اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ x کا ہر چیز میں اضافہ x کے long ہو گا ہر چیز کے اندر اضافہ x کے direction میں آئے گا سوائے minor x کے minor x کے اندر اضافہ کرتے ہیں for example بات سمجھو کہ دیکھو میرے پاس major x x کا تھا تو میرے پاس x کے long value آئی میرے پاس vertices کی value مجھے find کرنی تھی major x x کا تھا دیکھو دوسری value 0 ہے صرف y کے long میرے پاس value آئی اب دیکھو جب میں minor x کے x ہوتا ہے اسی کے نیچے ہمیشہ a square آپ کو ملے گا اگر y کا major x 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 میں نے یہ فارمولاز آپ لوگوں کو بنانے کے لئے دیئے تھے I hope تمام بچوں نے بنایا ہے اور میں نے کافی سب کے آنسر دیکھے I am really happy I am really glad کہ majority student سے ملکل صحیح بنائے ہوئے ہیں دیکھو میں ہمیشہ بچوں سے کہتا ہوں دیکھو کونکس is not a difficult topic لوگوں نے کونکس کو پتہ نہیں کیوں مشکل بنایا ہوئے obviously بنایا گیا دونوں نے بہت ڈیفرنس ہوتا ہے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ نے کونکس کے اندر ایک طرح کی فارمولاز کو سمجھ لیا نا تو اگلے فارمولاز آپ کے لئے انشاءاللہ بڑے حلوہ بن جائیں گے ابھی ذرا بات سمجھتے ہیں اب کی باری میں دیکھو ایک ایسے ellipse کے بارے میں ہم discussion کرنا start کریں گے ایک ایسا ellipse جس کا center تو origin کے اوپر ہے مگر وہ y axis کا ellipse ہوگا یعنی کہ ایک ایسے ellipse کو discuss کرنا start کر رہے ہیں جس کا center کہاں پر ہے اس کا center تو دیکھو origin کے اوپر ہے مگر ظاہر سی بات ہے میں نے سارے فارمولاز آپ کے سامنے سے height کر دیا اب آپ نے خود جلدی مجھے answer دینا ہے سبھی center کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے if i am taking an ellipse whose center is at the origin تو میرے پاس center کی value کیا ہوگی 0,0 کے برابر صحیح ہے سر جی اب کیا ہوگا اب دیکھو میں simple طریقے سے فوسائی کے پاس جاؤں گا مجھے صاف طور پر پتا ہے یار مجھے normally معلوم ہے کبھی major axis کہاں کا ہے ارے بھئی major axis y کہا ہے تو اضافہ کہاں پہ ہوگا y کی direction کے اندر ہوگا تو فوسائی کا point کیا ہوتا ہے فوسائی کا point ہوتا ہے c فارمولا کیا بن گیا 0,plus,minus کا c similarly میرے پیارے شاگر دوں اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اب کی باری یہ مجھے کیا نکالنا ہے end point of major axis اگر مجھے find out کرنے کو دے دیا جائے end point of major axis تو بھئی confuse مت ہو جانا vertices کا ایک اور نام کیا ہوتا ہے end point of major axis تو کیا فارمولا بن جائے گا فارمولا بن جائے گا plus,minus کا a,0 ارے سر نہیں غلط کر دیا کیونکہ سر دیکھیں y axis کا major axis ہے تو کیا فارمولا بنے گا 0,plus,minus کا a similarly بیٹے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے find کرنا پڑ جاتا ہے co-vertices تو بھئی co-vertices کسے کہتے ہیں co-vertices کہتے ہیں end point of minor axis کو دیکھو ہر چیز میں اضافہ major axis کے along ہوتا ہے سوائے minor axis کے اس کے پیچھے logic کیا ہوتی ہے کہ دیکھو جائر سی بات ہے minor بیچارہ کہاں کا ہوگا minor بیچارہ x کا ہوگا تو بھئی co-vertices یا minor axis کے end points ہمیشہ opposite direction میں ہوتے ہیں یعنی کہ میرے پاس یہاں پہ کیا آ جائے گا plus,minus کا b,0 simple is that اچھا بھئی کوئی بندہ کہتا ہے sir equation of directrix کیا ہوگی تو میرے پیارے شاگردوں directrix کی equation کیا ہوگی ہمارے پاس بھئی بہت simple سی ہے اب کی باری میں کیا ہو جائے گی y is equal to plus,minus کا a divided by e میں نے ایک بات دوبارہ clear کر دیتا ہوں بھائی کچھ جو equation ہوتی ہے equation کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی derivation کے اوپر drive to you amplitude level کے اوپر you are not going to simplify that particular thing اور نہ آپ کو simplify کرنے کی need ہے اس کو کسی بھی صورت کے اندر تو کچھ جگہوں پر آپ کو مجبوری ہے کہ وہ آپ کو اپنے ذہن میں بیٹھانے ہیں تو آپ کو directly بیٹھانے ہیں صحیح ہے نا بیٹھا اس کی derivation کا یاد تھوڑی کرنے بیٹھ ہوگی اتنا time تھوڑی یہ تمہارے پاس زندگی کے اندر تو تم equation directives کی equation بیٹھ کے گھر ہوگی اس طرح تمہارے پاس میس میں دہ ہزار equations آئیں گے تو equations کو بیٹھ کے ایسے نہیں کرنا بھائی جہاں پہ simple طریقے سے ہو سکتی ہے technically I will be telling you but کچھ جگہوں کے اوپر I will be telling you کہ یہاں پہ آپ کو کچھ چیزوں کو یاد رکھنا ہے تو equation directives simple سی ہوتی ہے بیٹھا کیا ہوتی ہے y is equal to plus minus کا a divided by e صحیح ہے اسی طریقے سے اب کی باری میں ہمارے پاس آتا ہے equation of ellipse میرے پیارے شاہگردوں ellipse کی equation کیا ہوتی ہے دیکھو ellipse کی equation آپ کے پاس simple طریقے سے اگر میرا major x is y تو ellipse کی equation کیا بن جائے گی ellipse کی equation ہوگی ہمارے پاس y square divided by a square plus x square divided by b square equal to 1 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی ellipse کی equation آ جائے گی اچھا بھئی کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ یہ تو بتائیے end point of lattice rectum کیا ہوں گے بھائی end point of lattice rectum اب کی باری میں کیا ہوں گے ہمارے پاس ارے سر بہت simple سے ہیں کیا ہوں گے بیٹا یہ ہوں گے plus minus کا b square divided by a دیکھو اب کی باری میں جہاں پہ major axis ہوتا ہے نا ہمیشہ رکھیے گا وہاں پہ c ہوگا جس طرح parabola میں ایک short cut یاد دلائی تھی ویسے ہی کہ دیکھو جہاں پہ بھی تمہارا major axis اب کی باری major axis y کہا ہے نا تو بھائی y کی along distance تو similar رہے گا y کی along distance تو تمہارا کیا رہے گا similar رہے گا تو بھائی اب کی باری میں تمہارا formula کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا plus minus کا ae y کی along ہو جائے گا سای نا میرے پیارے شاگر تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس اگر end point of lattice rectum ہمیں calculate کرنے ہے تو end point of lattice rectum اگر major x y to kya بن جائیں گے plus minus ka ae plus minus c ae ae line کی length ہوتی ہے نا وہ find کرنے کو بہت دفعہ پوش لی جاتی ہے length of the lattice rectum ka formula kya ہوتا 2b squared divided by a ae برابر صحیح na length of the lattice rectum ka formula two b squared divided by a ke v ae x axis ka ellipse length of the lattice rectum similar rheti 2b squared divided by a is formula 2b squared divided by a to y x ka ellipse so hi ae class coin turn nes pahle sb important part ae class kya move kya ellipse ka question paper me aata kya sir ptah kya 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 ellipse many when pass a question a question kya 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 اکزائیمور آپ سے بولے گا بتائیے یہ ایکوئیشن کس چیز کی ہے ایکوئیشن سرکل کی ہے سٹریٹ لائن کی ہے پیرا بولا کی ہے ہائیپر بولا کی ہے ایلپس کی ہے یا پھر بہت دفعہ کیا ہوگا اکزائیمور آپ سے رینڈم لی پوچھے گا Let's suppose تمہارے پاس چار ایکویشن گفن ہے اپشن کے اندر بتائیے بھائی ان میں سے کون سی ایکویشن سرکل کی ہے کون سی ایکویشن پیرا بولا کی ہے کونسی ایکویشن ہائپر بولا کی ہے کونسی ایکویشن ایلپس کی ہے تو بھائی یہ ایکویشن throughout the conixom ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی کلاس میں ذرا سب سے امپورٹنٹ چیز ایلپس کی ایکویشن کی پہچان کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ کیسے چلے گا دنیا کے اندر کوئی ایکویشن ایلپس کی ہے یا نہیں ہے always remember this thing ایلپس اور سرکل آپس میں چھوٹے بھائی ہیں ایک ایسا بھائی جو کم کے ملے میں کیا ہو گیا تھا گم ہو گیا تھا بس ایلپس اس لیے اس نے تھوڑا سا different ہے کیوں کیونکہ دیکھو ایلپس کے اندر ساری وہی conditions ہوتی ہیں جو سرکل کی ایکویشن میں ہوتی ہیں یعنی کہ ایلپس کے اندر بھی x square اور y square کا ہونا کمپل سری ہے پہلی condition کیا ہوتی ہے ایلپس کی ایکویشن اگر دنیا میں کوئی ایکویشن ایلپس کی ہے نا یا وہ ایلپس کو ریپیزنٹ کرتی ہے تو اس کی ایکویشن کے اندر x square y square لازمی ہوں گے دوسرے نمبر کے اوپر دونوں کے signs کا similar ہونا بہت ضروری ہے یعنی کہ جو بھی x square کا sign ہوگا وہی same sign y square کا ہونا چاہیے یعنی کہ signs کا same ہونا کمپل سری ہے تیسری condition ابھی تک کی دونوں condition same circle والی ہیں تیسری condition جو ایلپس کو circle سے ممتاز کرتی ہے circle سے الگ کرتی ہے circle سے مختلف کرتی ہے circle سے different کرتی ہے وہ ہوتی ہے x square اور y square کے coefficients ہمیشہ different ہونے چاہیے it must be different اگر similar coefficient ہو جائیں گے تو circle بن جائے گا بھئی یاد رکھو circle اور ellipse پر difference ہی پھڑا ہی کس بات کا ہے circle اور ellipse میں پھڑا ہی اسی بات کا ہے circle اور ellipse circle کے اندر semi major اور semi minor یعنی کہ ہر طرف سے distance similar ہوتا ہے تو اگر coefficient similar ہو جائیں گے تو اس کا مطلب circle بن جائے گا تو ellipse کے اندر کیا ہوتا ہے ایک side بڑی ہوتی ایک side چھوٹی ہوتی ہے تو یاد رکھیے گا ellipse کی equation کی تین conditions سب سے important ہے x square کا ہونا y square کا ہونا دونوں کے similar science کا ہونا مگر دونوں کے coefficients ہمیشہ different ہوں گے for example ایک question دکھاتا ہوں اس کے بھی most important question بیٹا کونکس ہر university کے paper میں at least 30 to 40 percent جو آپ کے math کا portion ہوگا اس میں کونکس بھرابا ہوگا یہ ذہن میں رکھیے گا بھئی یہ جو question میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے نا میں جتنی universities کا یہاں پہ نام لکھوں جگہ کم پڑ جائے گی اگر universities کے نام ختم نہیں ہوں گے میران ہو اینڈی ہو نسٹ ہو فاسٹ ہو آئی بی ہو لمز ہو کوئی بھی university ہو وہاں پہ یہ question سب سے important question ہے آپ کو equation given ہوگی examiner پوچھے گا بتا یہ ellipse کونس ہے اس میں سے دیکھو پہلی والا جو کونک آ رہا ہے نا آپ کے پاس پہلا والا کونک کونس ہے by the way پہلا والا کونک جو آپ کے پاس آ رہا ہے پیرابولا کا ہے کیسے سر آپ کو کر سی بھل جالا پیرابولا کا ہے ارے بھائی quadratic equation ہے اگر کبھی بھی equation کے اندر ایک single x square یا y square ہوتا ہے تو ہمیشہ equation پیرابولا کی ہوتی ہے خیر ابھی ہمارے topic نہیں ہیں آگے move کر سکتے ہیں آگے دیکھو آگے کیا ہو رہا ہے آگے بھی میرے پاس دیکھو ایک ہی x square y square آ رہا ہے تو by the way یہ بھی پیرابولا ہے ellipse نہیں ہے اچھا بھائی اکثر بچوں کو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا میں question دیکھ رہا تھا 90% بچوں نے اس سے بولا سر c d اور e ہوگا کافی سارے بچوں نے d مجھ سے بولا اگر مطلب میں تو پریشان ہی ہو گیا بچوں نے اس سے c اور e کہاں سے گسا رہے ہو ارے بھائی میں نے آپ کو ellipse کی equation کی تین بڑی مشکل conditions بتائی ہیں کہ ellipse کی equation کی پیچان کیا ہوتی ہے x square کا ہونا y square کا ہونا دونوں کے signs کا similar ہونا بھائی signs کے similar ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی x square ہوگا y square کا sign بھی same ہونا چاہیے اگر دونوں positive کے اندر ہیں دونوں positive میں ہونے چاہیے یا اگر ایک negative میں ہے تو دونوں negative میں ہونے چاہیے یعنی کہ دیکھو اگر تو یہ ellipse ہوتا نا تو یہاں بھی negative sign ہوتا ابھی یہ negative نہیں ہے by the way یہ condition ہوتی ہے hyperbola کی hyperbola میں ایک positive ایک negative ہوتے ابھی سے بتا رہوں بات کے لیے مگر خیر اس کو بھی چھوڑ دو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ بھائی یہ ellipse تو نہیں ہے ellipse کے اندر تو x square y square دونوں کا positive ہونا کمپل سری ہے یا دونوں کا negative ہونا کمپل سری ہے دونوں کے signs کا سیم ہونا ضروری ہے اچھا بھائی ایک اور چیز میں نے آپ کو کیا دی تھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی option number d تو دبھائی option number d اگر آپ دیکھو نا تو اس میں x square بھی آ رہا ہے y square بھی آ رہا ہے دونوں positive ہیں بالکل positive ہیں یعنی کہ دونوں کے signs similar ہیں بالکل similar ہیں اور coefficient دیکھو بیٹا coefficient دونوں کے coefficients کیسے different ہیں اس کا مطلب option number d is the correct answer ellipse ہے option number e بھی wrong ہو گیا کیونکہ دیکھو تو اس کے اندر y square negative کے اندر ہے اور اگر میں 2 plus کا 4 کر بھی دوں گا تو میرے پاس کیا بنے گا positive x square تو بھائی یاد رکھئے گا x square اور y square کے signs کا same ہونا compulsory ہوتا ہے دونوں کا موجود ہونا اور signs کا same ہونا compulsory ہوتا ہے ایسے option number a اور b wrong کیوں ہے کیونکہ x square تو موجود ہے y square نہیں موجود تو ellipse کی بنیادی condition کیا ہوتی ہے x square بھی ہونا چاہیے y square بھی ہونا چاہیے دونوں کا similar sign کا ہونا چاہیے بگر دونوں کے coefficient ہمیشہ different ہو چاہیے coefficient کہتے ہیں variable کے ساتھ لکھے گئے number کو یعنی کہ x square کے ساتھ coefficient کیا ہے 2 ہے یہاں پہ y square کا coefficient کیا ہے 4 ہے تو بھائی یہ coefficient ہمیشہ different ہونے چاہیے بگر signs similar ہونے چاہیے اور دونوں کا موجود بھی ہونا چاہیے تو یہ میرے پاس ellipse condition ہوتی ہے اب دیکھو میرے پاس ellipse کا ایک question آ گیا اچھا by the way آپ equation کو دیکھ کے کیسے پہچان ہوگی major کہاں پہ minor کہاں پہ اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا اگر میرے پاس paper میں equation آ رہے تو سر ہمیں ellipse کی equation دیکھ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا major axis ellipse کے اندر کہاں ہے اور minor axis ellipse کے اندر کہاں ہے دیکھو اگر تو آپ کے پاس simple form میں equation آ رہی ہے اگر تو آپ کے پاس simple form میں equation آ رہی ہے without fraction form تو ہمیشہ یاد رکھو ایسی form کے اندر آپ کے پاس جو بھی coefficient چھوٹا ہوگا اس کا major axis ہوگا میں نے کیا کہا میری بات بڑی important shortcut ہے کہ within seconds کے اندر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا major axis کہاں پر ہے minor axis کہاں پر ہے ہمیشہ اپنے coefficients کو آپ دیکھو گے میرے پاس جو چھوٹا coefficient ہے جو چھوٹا coefficient ہے lesser coefficient آ رہا ہے تو بھائی جس کے پاس بھی وہ lesser coefficient ہوگا اس کا مطلب کیا ہے major axis وہاں پر exist کرتے ہیں یعنی کہ میں نے اس question کو دیکھتے ساتھی بتا دیا کہ میرا major axis کہاں 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 x تو کبھی بھی اگر آپ کہاں equation اس form میں لکھی ہوگا تو آپ اس طریقے سے check کرتے ہو let's suppose میرے پاس question لکھا 3x square آگے آ رہا ہے minus 4y square equal to 12 تو اب کی باری میں دیکھو میرا major axis x ہے سر آپ کو کیسے بتا چلا ارے billion dollars کی shortcut ہے کوئی اور teacher نہیں بتائے گا ہمیشہ یاد رکھو کہ جس کے ساتھ smaller coefficient ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کا major axis ہوتا ہے اس وائل اگر میرے پاس equation fraction کی form میں آ رہی ہے تو پھر ہم fraction میں بڑی value دیکھتے ہیں اس کے بڑی value fraction کے اندر اس کا major access ہوگا میں اس koncert exist کر رہا ہو مگر ضروری تھوڑی ایسا ellipse ہو سکتا ہمارے پاس دنیا میں ایسا ellipse آج ہے جس کا center origin کے اوپر نہ صرف دنیا میرا minor access کیا ہوگا اگر میں اس figure کو دیکھوں تو minor access کسے کہتے ہیں minor access ہمارے پاس line ہوتی ہے جو line آپ کے پاس چھوٹے والے access کے اوپر جہاں پہ ellipse کم پھیلا ہوگا ہے اگر ہمارے پاس دنیا کے اندر ellipse کم پھیلا ہوگا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں minor access اور اس case کے اندر میرا minor access کیا ہوگا y کے اوپر ہوگا تو ہم نے formulas کو بنانا ہے ہم ایک ایسے ellipse کو discuss کرنا start کر رہے جس کا center پر ہوگا origin کے اوپر نہیں exist کر رہا جس کا center پر ہوگا origin کے اوپر میں ایک reference point دے دیا کہ میرا ellipse اگر center اس کا origin کے اوپر نہیں ہے تو کہاں پر ہے اس کا center h k k کے اوپر ہے دیکھو میرا x k long distance اس کو h کہ دیا اس کو ہم نے کیا کہ دیا اس کو ہم لوگوں نے کہ دیا کہ یہ میرے پاس k آرہ ہے چونکہ center origin پر نہیں تو کسی point کو reference point کہنا تھا ہم nے h k k k reference point کہ دیا اب دیکھو مجھے اگر فوسائی کے point دکھالنے تو فوسائی کا formula کیا ہوگا again دیکھو formulas کے اندر x access کے formulas میں آپ کو پڑھاؤں گا y access کے formulas تمام students مجھے بنا کے دکھائیں گے اور formulas کے رٹے نہیں مارنے بہت طریقے سے formulas پڑھاؤں گا ان کی short cut بھی سکھاؤں گا اب فوسائی ہمارے center سے لے فوسائی تک distance کیا ہوتا c ہوتا ہے تو میرا point بن جائے گا h plus c k k k H-C, K کیونکہ مجھے معلوم ہے center سے left side کے اوپر ہمارے پر distance کیا ہوتا ہے negative C ہوتا ہے تو بھئی یہاں پہ میرا distance کیا بنے گا H-C, K تو میں کیا کہہ سکتا ہوں فوسائی کا point میرے پاس کیا آ جائے گا H-C, K دیکھو یہ point کیسے آ رہا ہے بہت simple ہے کہ یار اگر میں center کے اوپر کھڑا باؤں تو بھائی مجھے y کے along travel نہیں کرنا y کا distance تو k edit is k edit is رہے گا میں اپنا floor تھوڑی change کر رہا ہوں مجھے یا تو ادھر آنا ہے یا مجھے ادھر آنا ہے اب ادھر یا ادھر آنے کیلئے distance کیا ہوگا بھائی center سے لے کے focus تک کا distance کیا ہوتا ہے plus C کے برابر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی دیکھو فوسائی کو آپ کے پاس ellipse اور hyperbola میں کس سے represent کرتے ہیں C سے represent کرتے ہیں تو کیا formula بن جائے گا H plus C, K اس point کا اور اس point کا کیا بن جائے گا H-C, K دیکھو اس بات کو اگر سمجھنا چاہتے ہو نا تو vertices کے concept سے بہتر concept نہیں ہے کہ let's suppose اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ vertices کا point کیا ہوگا logically سوچو بات سمجھو کہ vertices ہوتے کہ ہیں vertices ہوتے ہیں کونے کے اوپر ان کو اسی لیے end point of major axis بھی کہا جاتا ہے تو vertices کا point یہ ہے اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ center سے لے کے یہاں تک کا distance کیا ہوتا ہے positive A اور center سے لے کے اس point تک کا distance کیا ہوتا ہے negative A تو اگر مجھے point کی value نکال لی ہے since میرا center origin کی اوپر exist نہیں کر رہا تو دیکھو میرا reference point کیا ہے reference point H,K ہے یعنی کہ میں اس point پہ کھڑا ہوں مجھے یہاں پہ جانا ہے یا تو یا مجھے یہاں پہ جانا ہے again دیکھو along the wire میں travel ہی نہیں کر رہا میں تو اسی floor کی اوپر travel کر رہا ہوں میں تو اسی road کی اوپر travel کر رہا ہوں میں road change تھوڑی کر رہا ہوں تو بھئی میں اس center point سے یہاں پہ اگر آنا چاہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے یہاں سے ہاں تک distance A ہوتا ہے تو میرا formula کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا H plus A,K اس point کا اور اس point کی value کیا آ جائے گی H minus A,K اس کی ویسے ایک shortcut بھی ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تمہیں center کی value پتا ہے center کیا H,K کے برابر تو shortcut کیا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھو جس کی راتھی اس کی بھینس یعنی کہ جہاں x ہوگا وہاں h ہوگا جہاں y ہوگا وہاں k ہوگا یعنی کہ دیکھو ہمارے پاس ایک basic concept ہوتا ہے اگر کبھی بھی conic جو ہے نا اگر کبھی بھی conic origin پہ exist نہیں کر رہا تو ہمیشہ اضافہ آپ اس direction میں کروگے جہاں کا major axis ہے تو اگر x کا major axis ہے تو ہر چیز میں اضافہ x کے along آ رہا ہوگا تو vertices کا دیکھو point کیا آ جائے گا h plus minus A,K یاد رکھیے گا اس shortcut کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی جہاں پہ آپ کا major axis ہے ہر چیز اضافہ وہی پہ ہوگا سوائے minor axis کے point کے سوائے minor axis کے اب آپ سوچو گے سر آپ نے یہ بات کیوں بولی سوائے minor axis کی بات آپ نے کیوں کہی ہم سے کیونکہ دیکھو اس کے بیچے logic ہے اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے اب کی باری کے اندر end point of minor axis کی value کو find کرنا ہے تو بیٹا end point of minor axis کیا ہوگا ہمارے پاس غور سے ذرا سوچئے گا کہ بھئی minor axis ہوتا کیا ہے minor axis ہوتا ہے یہ والا point minor axis کیا ہوتا ہے یہ والا point اب سوچو minor axis کا point کیا ہوگا میں center کے اوپر کھڑا وہاں مجھے یا تو اوپر جانے یا نیچے آنا ہے اب میں اپنا floor change کر رہا ہوں میں x long travel نہیں کر رہا میں x long move نہیں کر رہا یا تو میں اوپر جاؤں گا یا نیچے آؤں گا اب مجھے معلوم ہے کہ minor axis کا point ہوتا کیا ہے minor axis کے point کو 20 represent کیا جاتا ہے یعنی کہ دیکھو اگر میں اوپر یا نیچے آؤں گا تو میں along y صرف travel کروں گا میں along x travel نہیں کروں گا تو میرا point کیا بنے گا point بن جائے گا کیونکہ صرف y axis کی direction میں اضافہ ہوگا تو آپ کا point کیا ہوگا h, k plus کبھی اور نیچے کیا ہو جائے گا نیچے ہمارے پاس ہو جائے گا h, k minus کبھی دیکھو یہ point کیسے آ رہا ہے دوبارہ سمجھ لوں میرے پیارے شاگردوں چونکہ end point of minor axis نکالنا ہے تو یاد رکھئے گا minor axis کے اندر کیا ہوتا ہے ہمیشہ اضافہ opposite axis کے اندر ہوتا ہے اس کے پیچھے logic کیا ہے ارے بھائی اس کے پیچھے logic simple ہے کہ بھائی دیکھو اگر آپ کا major axis x کا ہے تو ہر چیز میں اضافہ x direction میں ہوگا کیونکہ تمام چیزیں x کے along ہوتی ہیں مگر جو minor axis ہوتا ہے یہ opposite direction کے اوپر ہوتا ہے تو minor axis کے اندر ہمیشہ اضافہ opposite direction کے اندر ہوتا ہے اگر ہر چیز میں اضافہ x direction direction میں ہو رہا ہے چونکہ major axis x کا ہے تو minor axis میں اضافہ y کے along ہوتا ہے یہ basic سا ایک short design میں رکھ سکتے ہو otherwise logically میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا کہ logically ہو کیا رہا ہے کہ اگر میں center پہ کھڑا ہوں یا تو میں اوپر جاؤں گا یا نیچے جاؤں گا تو اوپر نیچے ساہیے میں نے کل بھی آپ کو پڑھائی تھی end point of minor axis کو میرا parab bit ہم co vertices بھی کہتے ہیں بلکل ساہیے very good اچھا اسی طریقے رہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک normal equation of ڈیٹکس کیا ہوتی ہے مجھے معلوم ہے اگر x x is equal to plus minus a divided by e یہ بات تمام بچوں کو یاد دیکھیں نہیں یاد بتاؤ بھئی اگر میرے پاس ایک ایسا ellipse آرہ جس center origin کے اوپر ہے تو equation of ڈیٹکس کیا ہوتی x is equal to plus minus a divided by e تو بھائی ایسا ellipse جس کا center origin پہ نہیں ہوتا یاد رکھئے گا اس کی ہر چیز کے اندر جہاں x of ڈیٹکس کا formula کیسے ذہن میں بٹھا رہے ارے بھائی دیکھو تمہیں simple equation of ڈیٹکس کی value یاد ہے تمہیں simple equation ڈیٹکس معلوم ہے تو میں نے کیا کہا جہاں x وہاں h جہاں y وہاں k یہ simple concept ہے سیمیلی دیکھو equation of ellipse کیا ہوگی اس squared divided by b equal to one یعنی کہ جس کا major axis ہوتا ہے اس کے nیچے a square ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک normal ellipse کی equation ہے مگر میں تمہیں simple ellipse کو یاد رکھ لی ہے اگر x وہاں پہ h جہاں y وہاں پہ k تو simple formula کو modify کر دو گئی کیا مسئلے کی بات ہے بچے بچے solve کرتے ہیں ہمارے ملک کیا issue ہے اس کے اندر بچے بچوں کو ایک مسئلے کی بات ہے جلدی سے بتائی بھائی بات ایک success کے formula سمجھ میں آتے اس میں کی issue کی بات ہے اس میں کی problem کی بچے کر سکتے ہیں ایک formula اور اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں میں then آپ why excess اس کے اس point of latest rectum اس case کے اندر ہمارے end point of latest rectum ہوتے تھے plus minus کا a e comma b square divided by a x axis کے ellipse کے لیے اور y axis کے لیے ellipse کے لیے کیا ہوتا ہے b square divided by a comma plus minus کا a یہ normal سا ہمارا end points ہوتے ہیں اگر میرا center origin پہ ہے تو بھائی دیکھو اگر میرے پاس ایک ایسا ellipse آرہ ہے جس کا center origin پہ نہیں ہے ذرا بات کو سمجھو اگر میرے پاس ایک ایسا ellipse آرہ ہے جس کا center origin کے اوپر نہیں ہے اور major axis x کا ہے تو end points of lattice spectrum کیا بن جائیں گے end points of lattice spectrum ہمارے پاس بن جائیں گے جہاں پہ x جہاں پہ x وہاں پہ h جہاں پہ y وہاں پہ k اس کا مطلب کیا ہے دیکھو یہاں پہ simple طریقے سے اسی formula کو آپ نے modify کر لینا ہے کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا h plus minus کا 8 into e comma comma آگے plus minus کا plus minus into b square divided by a تو یہ آپ کا formula بن جائے گا ایسے particular ellipse کا جس کا major axis x کے اوپر ہے مگر center origin کے اوپر نہیں ہے دیکھو formulas کے آپ نے کوئی رٹے نہیں مارنے simple concept ہے یار میں نے ایک simple short cut آپ کو بتائیے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو بیٹا جہاں پہ x ہوگا وہاں پہ h ہوگا جہاں پہ y ہوگا وہاں پہ k ہوگا کیوں ایسا کرتے کیوں ہیں اس کے بیچے logic سمجھ لو بھئی اس کے بیچے logic یہ ہے کہ چونکہ آپ کا center of the ellipse origin کے اوپر نہیں ہے جب center of the ellipse origin پہ نہیں ہے تو دنیا میں وہ کہیں بھی بھی لائے کر رہا ہوگا ہمیں تو نہیں پتا ہو کہاں پہ لائے کر رہا ہے تو ہم اس کو اپنی طرف سے دو reference point consider کر لیتے ہیں کہ بھئی h اور k h کا مطلب کیا ہوتا ہے h کا مطلب ہوتا ہے x کے long distance y کا مطلب ہوتا ہے k کے long distance یا پھر ہم اس کو آسان بھاشا میں h کا مطلب کیا x کا long distance k کا مطلب کیا y کا long distance یعنی کہ یہ reference point ہم نے خود select کریں تو ہمارے پاس جو بھی normal formulas ہوتے ہیں اس کے اندر ہم h اور k کا اضافہ کر رہے ہوتے ہیں صحیح ہے نا تو یہ میرے پاس simple سے formulas ہوتے ہیں اگر جلدی سے ان کو go through کر رہا ہوں ان formulas میں کیا مشکل بات ہے کہ دیکھو center کا point آپ کا وہی رہے گا h, k کیونکہ center آپ کے بیچ میں آ رہا ہے فوسائی کیا ہوتا ہے فوسائی کا point ہوتا ہے h plus minus c, k فوسائی کا point h plus minus c, k کیوں ہے کیونکہ دیکھو فوسائی کے لیے shortcut zen میں بٹھانا چاہو shortcut کے اوپر zen میں بٹھا سکتے ہو otherwise اگر آپ normal method پر zen میں بٹھانا چاہو normal method zen میں بٹھا لو normal method ہمارے پاس کیا ہے normal method ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دیکھو چونکہ میرے پاس فوسائی جو ہوتا ہے وہ major axis پر لائے کرتا ہے فوسائی کہاں پر لائے کرتا ہے major axis کو پر تو for example اگر یہ میرے پاس ellipse کا center آ رہا ہے h, k تو فوسائی کا مطلب کیا ہے کہ بھی فوسائی یہ والا point ہوگا اب ظاہر سی بات ہے میں اس point سے اس point پر کیسے جاؤں گا بھئی مجھے یہ بات پتا ہے کہ center سے لے کے focus تک کا distance کیا ہوتا ہے ہم small c کہتے ہیں کیا کہتے ہیں small c تو میرا point کیا بن جائے گا میرا point بن جائے گا h plus کا c, k تو اس کی shortcut کیا ہے shortcut یہ ہوتا ہے کہ جس کا major axis ہوگا ہر چیز میں اضافہ اس کی direction میں کریں گے سوائے سوائے minor axis کے point کے تو اسی لئے دیکھو فوسائی کا point کیا ہوگا h plus minus c, k vertices بھی چونکہ major axis پر لائے کرتے ہیں اس کے لئے بھی same shortcut ہے کہ یار دیکھو آپ کے پاس کیا point بن جائے گا h plus minus a, k کا point آ جائے گا for vertices مگر minor axis میں کیا ہوتا ہے minor axis چونکہ opposite axis کے اوپر ہوتے ہیں تو یہاں پہ اضافہ opposite direction پہ ہوتا ہے تو h اور k تو لازمی آئیں گے ہر point میں h اور k تو لازمی آئیں گے مگر دیکھو صرف اضافہ کہاں ہو رہا ہے y کے along تو اکثر بچے confused جاتے ہیں صرف وہ کہاں پہ plus minus b لیکھنا ہے x کے اوپر لیکھنا ہے y پہ لیکھنا ہے تو یہ shortcut آپ کو بتائے گا کہ دیکھو اگر آپ کے پاس end point of minor axis تو آپ کو بات معلوم ہے کہ minor axis ہمیشہ opposite direction کے اوپر ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کا ہر چیز میں اضافہ کیا ہوگا اگر major axis x کا ہے تو ہر چیز میں اضافہ x کا long ہوگا سوائے minor axis کے point کے وہاں پہ کیا بنے گا h, k plus minus کبھی equation of direct اس کے سے نکالی دیکھو simple ellipse کی equation of the ellipse کیا آتی equation of direct اس کے آتی x is equal to plus minus کا a divided by اگر میرے پاس ایک ایسا ellipse آیا center origin پہ نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر x کی equation ہے تو x سے جگہ پہ h آ جائے گا normal سے چیز ہے h تو لازمی لے کر آئیے کیونکہ center origin پہ نہیں ہے reference point ہمارا origin نہیں ہے کیا ہے h, اس لیے h آیا equation of ellipse کیا ہوتی ہے normal equation of ellipse میرے پاس یہ ہوتی ہے تو اگر میرا center origin کے اوپر نہیں ہے جہاں پہ x ہوگا h آ جائے گا جہاں y ہوگا وہاں پہ k آ جائے گا simple ہے اسی طریقے سے ہم لوگوں نے end point of letter spectrum کو find out کرا end point of letter spectrum ہمارے same رہتے ہیں کہ بھئی کیا ہوتا ہے صرف h اور k کا اضافہ کرو کہ simple طریقے سے point آ گئے میں نے تمام students کو y axis کے ellipse کے points کو find کرنے کے لیے دیا and I am really happy کہ سارے بچوں نے مجھے answer کرا majority بچوں نے مجھے answer کرا اور بلکل یہاں پہ telly up کر سکتے ہیں تو بھئی جلدی سے diagram draw کر دیتا ہوں آپ کے لیے تو بیٹا دیکھو اگر ہم ایک ایسے ellipse کی بات کریں جس کا center origin کے اوپر exist نہیں کر رہا اور اس major x اس کا کہا پر ہے y کے اوپر ہے اور minor x اس کہا پر ہے x کے اوپر ہے تو آئی یہ ذرا diagram سمجھ لیتے ہیں بھئی دیکھو ایک معصوم سا ellipse آ رہا ہے دنیا میں کہیں بھی بھی ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا بھئی کہا پر ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہا پر ہے تو for example یہ اس ellipse کا کیا center ہے اب دیکھو ellipse چونکہ ہمارے پاس کوئی ہمارا reference point ہمیں دینا پڑتا ہے اس لیے ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے اس ellipse کے center کو کہہ دیا بھائی اس کا center point can be anything k can be anything ہمیں نہیں پتا ہم نے خالی reference دی ہے سیان اب ہم basically اس reference point کے respect سے تمام points کو point کرتے ہیں دیکھو لوگ کہتے ہیں connect section بہت مشکل ہے سب سے آسان چیز ساری چیزیں logical ہوتی ہیں ساری چیزیں بڑے مزے مزے کی اور اگر اپنے formulas کو اپنے ذہن میں بٹا لیا formulas کی tricks کو سمجھ لیا اب میرے پاس پہلا point پہلی چیز آتی center کا formula کیا ہوگا زہر سی بات ہے center origin کے اوپر نہیں ہے center کھا پر اچھا سار جی یہ بات تو سمجھ میں آگئی similarly دیکھو میرے پیارا بیٹا اب میں second number کے اوپر جاتا focus کے point کے اوپر ہمیں بات مالوم ہے دیکھو میری کچھ بیسک شورٹ کٹ ہیں focus کیا ہوتا focus ellipse کے case کے اندر c سے replicate ہوتا ہے اگر آپ صرف یہ چھوٹی سی بات معلوم ہے آپ سے کمہ k plus minus چونکہ جب میں upon اوپر کی جانب جاؤں گا تو اوپر کی جانب میرا point کیا ہوگا plus کسی نیچے کی جانب کسی simple is that ہمارے پاس جو next point ہوتا یہ آتا ہے vertices کی value کی مجھے پتا center سے vertex تک distance کی a replicate ہوتا ہے center سے vertex تک distance a denote اگر آپ یہ short cut پتہ ہے کہ vertex denote کسے کرتے ہیں تو آپ لئے formula بنانا بچوں کا کام ہے کہ جب میں center سے vertex کے اوپر جا رہا رہا تو مجھے vertex کا point نکال لے اب دیکھو along the x تو میں travel کری لی رہا تو وہ to h hi رہے گا اور چونکہ y along travel کرو یہاں سے اوپر جاؤں گا اور یہاں سے نیچے چونکہ vertices وہ واحد point ہوتا جو major axis کے بالکول کنارے کے اوپر آپ کو ملتا ہے last point جو major axis کا point ہوتا ہے اس لئے vertices کا نام کیا ہوتا ہے end point of major axis ہمارے پاس جو next چیز آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے co vertices co vertices کا ایک اور نام ہوتا end point of minor axis دونوں ایک چیز اکثر exam اس میں confuse کرتا ہے تو end point of minor axis کا مطلب کیا ہے دیکھو اگر x کے along travel کر دیکھو چونکہ میں along the center سے میں یا تو اس طرف جاؤ گا یا اس طرف آنگ x travel کر رہا اس لئے میرا point کیا ہوگا h plus minus b k یا پھر آپ ان تینوں points کو ذہن میں بٹھانے کے لئے شاٹ cut میں رکھ سکتے ہو شاٹ cut کا نام point h k ہوگا آپ کو یہ پتہ ہے آپ دیکھو میں نے کیا کہا جہاں پہ خواہ پہ h is کا مطلب کیا ہے بھائی کہ جس کا major x ہے ہر چیز میں ہوگا سوائے minor x کے point کے minor x کے اندر ہمیشہ opposite کام ہوتا ہے تو یہ short cut ان تینوں points کے رہے طریقے سے اللہ بھلا کرے equation of directrices کر سکتے ہیں یا پھر میں کہہ دیتا ہوں end point of lattice rectum اب دیکھو end point of lattice rectum کا formula کیا ہوتا ہے again کوئی رٹے ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ یار اگر میرا ایک ایسا ellipse ہے ایک ایسا ellipse ہے جس کا vertex origin کی اوپر ہے اس صورت میں lattice rectum کا point کیا تھا اس صورت کی اندر اگر y axis کا ellipse ہے تو lattice rectum کا point کیا ہوتا ہے اب تک تو یاد ہو جانا چاہیے یہ ہوتا ہے b squared divided by a plus minus کا comma plus minus ka a a e یا کہ آپ اس کو ایسے کہلو a into e کہلو c نالے کو کیا formula بن جائے گا یہ بن جائے گا ہمارے پار lattice rectum کا point کیا جائے گا plus minus کا b squared divided by a comma a into e یہ ہمارے پاس اس وقت formula ہوتا ہے کہ اگر center origin کے اوپر exist کر رہے ہیں بات اگر center origin کے اوپر نہیں ہے تو formula کیا بن جائے گا جہاں پہ x وہاں پہ h جہاں پہ y وہاں پہ k اس کا مطلب یہ formula کیا بن گیا یہ simple طریقے سے بن جائے گا h plus minus کا b squared divided by a comma k کا k plus minus کا a e یہ ہمارا simple طریقے سے formula بن گیا بھئی مجھے بتاؤ اس میں کیا مشکل بات ہے بچے بچے کر سکتے ہیں بھئی اسی طریقے سے دیکھو next equation کیا آتی ہے ہمارے پاس اب آتی ہے equation of directrix اب دیکھو equation of directrix کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس fixed lines ہے in fixed line کی equation equation of directrix directrix کیسے کہتے ہیں میں multiple times بتا چکا ہوں مجھے شدید برے لگتے ہوں بچے بھائی جن کو مطلب ہی نہیں پتا ہو اور رٹے مار directrix کہا جاتا ہے ایک ایسی line کو جو آپ کی major axis کے perpendicular کے اوپر ہوتی ہے vertex سے کچھ فاصلے کے اوپر form ہوتی ہے ایسی line کو directrix کہا جاتا ہے ایک ایسی line جو vertex سے کچھ فاصلے کے اوپر بنے and it should always be perpendicular to the major axis of the ellipse اچھا اس کی directrix کی equation کیا ہوتی ہے دیکھو اگر میرے پاس ایک ایسا ellipse آ رہا ہے جس کا center origin کے اوپر exist کر رہا ہے اگر میرا ellipse کا center origin کے اوپر ہے تو کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے y is equal to plus minus ka a divided by e تو بھائی دیکھو اگر center origin پہ نہیں ہے اس صورت میں کیا ہوگا جہاں x وہاں پہ x جہاں y وہاں پہ k بھائی simple تھی چیز تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا y is equal to k plus minus ka a divided by e simple is that similarly دیکھو equation of ellipse اس کا کیا دیا تھا بھائی دیکھو جس کا major axis ہوگا اس کے نیچے a square ہوگا اگر میرے پاس y کا major axis ہے تو میرا پیارے شاگردوں کیا بن جائے گی equation of ellipse ہوتی ہے y square divided by a square plus x square divided by b square equal to کے بعد بن مگر اگر ellipse کا center origin پہ نہیں ہے تو بھائی دیکھو ہمیشہ یاد رکھئے گا جہاں پہ x وہاں پہ h جہاں پہ y وہاں پہ k تو simple طریقے سے کیا formula بن جائے گا یہ ہو جائے گا y minus k کا whole square divided by a square plus کا x minus h کا whole square divided by b square صحیح ہے نا equal to کے بعد 1 یہ آپ کے پاس equation of ellipse آگئی ایک بچے نے مجھ سے بھی request کری تھی small a کیا ہوتا ہے semi major یا semi minor axis اس کے باہر میں define ذرا کریے گا تو میں آگے چل کے بھی define کر رہا ہوں گا پریشان ہونے کی ضرورت آئی ہے صحیح ہے نا ابھی ہمارے formulas formulas کچھ رہتے ہیں تو بھئی یہاں تک کی بات تو آئی ہو سارے بچوں کو سمجھ میں آگئی ہوگی بھئی مجھے بتائیے جلدی سے یہاں تک کی بات پھلنے پڑتی ہے سمجھ میں آتی ہے کون کہتے ہیں بھئی ellipse مشکل ہوتا ہے ابھی بتاؤ بھی مشکل ہے کہ آسان ہے جلدی سے بتاؤ بھی بات کے لیے روتی ہے مشکل ہے کہ آسان ہے آپ بولو گے سر یہ تو بڑا آسان ہے ارے بھئی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے ذرا واپس آتے ہیں کچھ basic concepts کے اوپر کچھ basic formulas کے اوپر again یہ جو basic formulas ہیں بھئی مجھے پتہ پریشان ہو رہے ہو کہ سر اتنے سارے formulas ارے بھئی بہت simple ہیں again ایک بات میں repeat کر دیتا ہوں دیکھو اگر آپ نے ellipse کے concepts کو ذہن میں بٹھا لیا نا تو بیٹا یہ سارے formulas نہ صرف ellipse کے اندر بھی same ہوتے ہیں بلکہ hyperbola میں بھی same ہوتے ہیں صحیح ہے نا بیٹا تو یہ سارے formulas جتنے بھی ابھی تک ہم formulas پڑھتے پہ جا رہے ہیں بھئی اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر اتنی محنت کر رہا ہوں محنت دو بجاؤں سے کر رہا ہوں ایک reason تو یہ کہ میں hyperbola بھی اتنی محنت نہیں کروں گا صحیح ہے نا بیٹا تو hyperbola بھی محنت کروں گا obviously محنت کروں گا بگر آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بھائی ellipse اگر آپ نے سمجھ لیا ہے نا یہ basic formulas آپ کے پاس ہر ellipse کے اوپر کام کریں گے ایک ایسا ellipse جس کا center origin پہ ہو یا ایک ایسا ellipse جس کا center origin پہ نہ ہو دونوں صورتوں کے اندر یہ formulas valid رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ formulas کہیں پہ valid نہ رہیں for example ہمارے پاس ایک basic concept ہوتا ہے length of the major axis کا مجھ سے ایک بچے نے بوچھا بھی تصر یہ اے کیا ہوتا ہے تو میں اس کو بھی یہی پہ explain کر دیتا ہوں بھائی یہ length of the major axis میرے پاس ایک پہلا formula آتا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھائی ذرا اس formula کو سمجھ لو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ چاہے آپ کا center origin کے اوپر ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ formulas ہمیشہ constant رہتے ہیں یہ formulas ہمیشہ same رہتے ہیں length of the major axis کا مطلب کیا ہے کہ let's suppose آپ کا یہ major axis جو آ رہا ہے یہ آپ کا major axis major axis کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک جتنے بھی آپ کی particular بیچ میں distance آ رہا ہے تو یہ آپ کا length of the major axis ہے کیونکہ دیکھو نا یہ آپ کا major axis پورا کا پورا آ رہا ہے جہاں پہ آپ کا particularly axis زیادہ پھیلا ہوا ہوتا ہے اس کو major axis کہتے ہیں تو length of the major axis نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے 2A کے 2A کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی یہ length of major axis ہے یعنی کہ center سے لے کے یہاں تک کا distance ایک small a ہے center سے لے کے یہاں تک کا distance ایک small a ہوتا ہے تو ایک جو small a ہوتا ہے نا mass کے اندر small a کو کونک میں کیا کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے semi major axis اب ذرا اس جملے کو سمجھو semi major axis کا مطلب کیا ہے semi کہا جاتا ہے mass میں آدھے کو تو آدھا major axis یعنی کہ بھائی اگر کہیں پہ آپ سے examiner پوچھیں simple a کی value کے تو simple a کا مطلب ہوتا ہے semi major axis پہ پہ بہت دفع questions آپ کو ملیں گے نیڈی کے اندر نس کے اندر فاس کے اندر idea کے اندر میران کے اندر doubt کے اندر کہ examiner پوچھا رہا ہوگا semi major axis کیا ہے اب بچوں کو بتا نہیں ہو تا semi major axis کیا ہوتا ہے بھائی semi major axis کہتے ہیں small a کو اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک concept ہوتا ہے small b اس کو کہا جاتا ہے semi minor axis یعنی کہ دیکھو مطلب سمجھو آپ آپ پہلے مطلب سمجھو major axis کیا ہوتا ہے بھائی major axis آپ کے پاس یہ پورا distance ہے major axis آپ کے پاس یہ پورا distance ہے مگر examiner پاس کیا minor axis اب minor axis کا distance نکالتے کیسے دیکھو center سے لے کے minor axis کے point تک small b distance ہے center سے لے کے minor axis کے point تک small b distance ہے تو combined complete distance کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ بندہ مجھ سے پوچھے نا کہ sir length of minor axis کیا ہوتی ہے تو complete length of minor axis کس کے برابر ہوتی ہے بیٹا یہ برابر ہوتی ہے 2b کے مگر یہاں پہ small b کیا ہوتا ہے small b کہا جاتا ہے semi minor axis کو یعنی کہ صرف center سے لے کے ایک کونے کا distance کیا ہوگا small b ہوگا جیسے center سے لے کے ایک کونے کا distance کیا ہوتا ہے small a ہوتا ہے تو semi major semi minor axis basically کیا ہوتا ہے a اور b اور length of major axis یعنی length of minor axis کا مطلب کیا complete major axis کی length complete minor axis کی length تو وہ 2a اور 2b کی برابر ہوتی ہے اچھا اسی طریقے سے اگر کبھی examiner آپ سے پوچھ لینا کہ distance between the foci تو distance between the foci یعنی length between the foci یہ بھی بڑا important concept ہے again آپ کا center اگر آیا origin پہ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیشہ یہ formulas constant رہتے ہیں distance between the foci تو distance between the foci کا مطلب کیا اس کو بھی سمجھ لو y axis کے پیروبلا بھی سمجھو for example یہ آپ کے پاس ایک foci کا point ہے یہ foci کا point ہے تو distance between the foci کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان دو points کے درمیان کا distance تو بھئی یہ distance کیسے آتا ہے بھئی دیکھو again center سے لے کے یہاں تک کا distance کیا ہوتا ہے small c center سے لے کے یہاں تک کا distance کیا ہے small c تو distance between the foci کیا ہوتا ہے 2c کے بھرا ہوا ہے اور اگر کہیں پہ simple c لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے semi foci کہہ لو semi foci اس کا مطلب کیا ہوتا ہے semi foci اگر کہیں پہ simple c لکھا ہواوا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو semi foci بھی کہا جاتا ہے semi focus کہا جاتا ہے تو بات ایک ہی ہوتی ہے semi foci کا مطلب کہا دستنس آدھا سئی ہے نا کہلاتا ہے یہ ایم سی کی اس پیپر میں بہت آتا ہے یہ کہلاتا ہے distance between the directrices کا یہ formula again یہ سارے formula's hyperbola میں بھی same رہتے ہیں تو distance between the directrices تو یہ ایم سی کی اس پیپر میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ directrices کے درمیان کا distance یعنی کہ دیکھو میرے پاس جو بھی directrices کی line ہے نا for example یہ میری directrices کی line ہے یہ میری directrices کی line ہے اگر examiner مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی ان دونوں directrices کے درمیان کتنا distance ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا complete distance کیا ہوگا تو اس کو نکالنے کا formula کیا ہوتا ہے اس کو نکالنے کا formula ہوتا ہے 2a divided by e 2a divided by e e کا مطلب eccentricity of the ellipse ہے نا ہم e کو پھر find کرتے ہیں پہلے and so on تو بھائی distance between the directrices سے نکالا جاتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا distance تو یہ ہمارے پاس کس کے برابر ہوتا ہے 2a divided by e کے اسی طریقے سے بہت دفعہ examiner پوچھ لیتا ہے distance between the lattice rectum یہ question بھی پیپر میں آپ کو بہت ملے گا یہاں پہ examiner آپ سے کیا بوچھ لے گا distance between the lattice rectum اب دیکھو again lattice rectum کیا ہوتا ہے lattice rectum کہا جاتا ہے بھائی ایک ایسی line کو جو focus سے pass کرتی ہے focus سے pass کرتی ہے ellipse کے جا کے دو points کو touch کرتی ہے تو بھائی lattice rectum یعنی کہ یہ دو points ان دو lines کا دمیان کے دو distance ہوتا ہے اور distance between the lattice rectum کہلاتا ہے اور یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس simple طریقے سے 2b squared divided by a کے تو یہ formula اس کا formula کیا ہوتا ہے distance between the lattice rectum کا یہ کہلاتا ہے 2b squared divided by a کے تو یہ پانچ formula's بے تہاشا important ہوتے ہیں آپ کو multiple ابھی mcqs میں میں solve بھی کروا رہا ہوں گا اچھا اسی طریقے سے ہمارے پاس ellipse کے تین basic relations ہوتے ہیں ہمارے پاس ellipse کے اندر تین basic relations بھی ہوتے ہیں بھائی اس میں برے برے مو بنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے آپ کو برے برے مو بنا رہے ہوگا سر اتنے سارے formula's ہیں بھائی یہ بہت simple formula's ہیں بہت basic formula's ہیں آپ ابھی questions کو ہم solve کر رہے ہوں گے اور ہمارے پہ آپ دیکھو کس طریقے utilize کر رہے ہوتے ہیں اچھا ellipse کے اندر سب سے پہلے formula یہ کیا ہوتا ہے c is equal to a بھائی وہ جو اوپر ہم لوگ جو بھی end point اور اٹھے سیکٹر میں c کے جگہ a ہی لکھ رہے تھے اس کے بیچے reason یہ تھا کہ بھائی c ہمیشہ برابر ہوتا ہے کس کے a into e کے یہ ellipse کی relation ہوتا ہے پہلا ellipse کا دوسرا relation کیا ہوتا ہے کہ بھائی a square برابر ہوگا کس کے b square plus کے c square کے یہ ellipse کا دوسرا relation ہوتا ہے ellipse کا تیسرا relation کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے b square برابر ہوگا کس کے a square into one minus کے e square کے یہ ellipse کا third relation ہوتا ہے یہ relations بے تہاشا use ہوتے ہیں different questions کے اندر جب ہم questions کو simplify کر رہے ہوتے ہیں questions کو solve کر رہے ہوتے ہیں اچھا eccentricity کی ایک shortcut ہوتا ہے eccentricity کا ایک shortcut اپنے پاہ رکھئے گا ذہن میں ابھی question میں ہم use بھی کریں گے eccentricity کی directive value آپ نکال سکتے ہیں اس کا shortcut کیا ہوتا ہے under root کے اندر a square minus کا b square divided by a square کبھی بھی آپ کو پاس question کے اندر eccentricity نکالنے دیوی ہوگے ہمیں اس shortcut کا utilize کر رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ basic formulas ہیں خدارہ ان formulas میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی examiner آپ سے کہتا ہے length of the major axis کیا ہے 2b کے برابر ہوتا ہے distance between the force i کیا ہوتا ہے distance between the directness is کیا ہوگی 2a divided by e ہوتا ہے distance between the latest spectrum آپ سے مانگ لیا جائے 2b square divided by a ہوگا اور یہ basic ellipse کے relation ہوتے ہیں دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے let me move towards the questions and آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم کس طریقے سے چیزوں کو use کرتے ہیں کس طریقے سے konics کے اندر ellipse کا topic آ رہا ہوتا ہے میرے پاس بے تہاشا یونورسٹیز کے papers ابھی available ہیں تو آئیے ذرا solve کرنا start کرتے ہیں جلدی سے مجھے بتائیے یہاں تک کی بات پڑھنے پڑھتے ہیں سپس کا relation کیا لکھا ہے پہلا relation ہے c is equal to a into e دوسرا relation کیا ہے a square is equal to b square plus کا c square تیسر relation کیا ہے b square is equal to a square into one minus کا e square this is e square one minus کا e square اور یہاں پہ میرے پاس یہ e کا ایک shortcut آ رہا ہے یہ اسی formula سے shortcut بنتا ہے صحیح ہے نا میرے پیارے شاگردوں اب سارا کچھ questions کے اوپر move کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ellipse کس طریقے سے papers کے اندر آتا ہے اب دیکھو بیٹے ہمارے پاس پہلا question آ رہا ہے آج ہی class کا بھائی ہم نے بہت theoretical باتیں کر لی theoretical باتیں کرتے کرتے ہیں میرا گلہ بھورا سوک گیا اور i hope کہ آپ کو ساری باتیں بھی پڑھتے پڑھتے بھی چکر آ رہے ہوں گے سارا اتنی ساری theoretical باتیں کرتے ہیں حضم کروائیں کچھ کس طریقے سے تو آئیے حضم کرتے ہیں question کے اوپر one of my favorite question دیکھو یہ question fast میں بھی آیا ہے نیڈی میں بھی آیا ہے نسٹ میں بھی آیا ہے examiner نے بڑی چلاکی کریے اس question میں آپ سے کہتا ہے کہ یار تمہارے پاس vertices کی value given ہے plus minus 5,0 کے آگے کہتا ہے co vertices آ رہے ہیں تمہارے پاس plus minus 2 کے صحیح ہے نا کہتا ہے eccentricity بتاؤ اب دیکھو اس question کی پہلے logic سمجھو آپ کو vertices given ہے اب کوئی بچہ بولے co vertices کا تو مجھے دوسرا point بتایا وہی نہیں ہے ارے بھئی examiner یہاں پہ تمہارے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے بھئی examiner تمہارے ساتھ کھیلنا چاہ رہا ہے تمہیں بھی examiner کے ساتھ کھیلنا آنا چاہیے examiner تمہیں time suckers دے رہے تمہیں time suckers کو solve کرنا آنا چاہیے کیسے کرو گے دیکھو vertices کے point سے صاف مجھے دکھ رہا ہے کہ یار میرے پاس x کی value exist کر رہی ہے y کی value exist نہیں کر رہی اس کا مطلب دو مطلب ہیں ایک مطلب تو یہ کہ یار ایک ایسا ellipse آ رہا ہے جس کا center کہاں پر ہے اس کا center origin کے اوپر ہے ایک بات تو clear ہو گئی دوسرا number کے اوپر میرے پاس صرف x کی along value ہے y کی along value نہیں ہے اس کا مطلب x axis کا ellipse ہے اس کا مطلب کیا ہے x axis کا ellipse ہے بھئی میں simple طریقے سے یعنی کہ میرے پاس point کیا given ہے یعنی کہ مجھے vertices کا point given ہے plus minus کا 5,0 اور آگے مجھ سے چلاکی کر رہا ہے کو vertices کے اندر صرف plus minus 2 دے رہا ہے کہ میں confused ہو جاؤں گا ارے بھئی مجھے یہ بات معلوم ہے سرحاشم نے مجھے پڑھایا تھا کہ اگر vertices x کا given ہے تو بھئی end point of minor axis کہاں کیوں گے end point of minor axis پھر y کی ہونے چاہیے نا کیونکہ دیکھو اگر x axis کا ellipse ہے تو میں نے کیا short cut بار بار آپ کے ذہن میں بٹھایا تھا کہ اگر major axis x کا ہوگا تو ہر چیز میں زافہ x کے direction میں ہوگا سوائے minor axis کے point کے تو یعنی کہ examiner نے آپ کو confused کرنے کے لیے یہاں پہ کو vertices میں صرف plus minus 2 دیا تاکہ آپ confused ہو جاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس end point of minor axis یہ آ رہے ہیں تو اب آپ اس کو اگر compare کروا ہو تو ظاہر سی بات ہے compare کیا کروا ہوگے a,0 سے compare کروایا تو میرے پاس a کی value eccentricity کی آپ بنے گی اب دیکھو eccentricity کی short cut تو use کریں گے میں نے آپ کو although یہ تین relation جو پڑھا ہیں ان کے اوپر بھی solve کر سکتے ہو بگر بھئی ان پر solve کرنے کی نیدی نہیں ہے ہم short cut کو realize کریں گے short cut کا فائدہ ہی ہے short cut کیا کہتا ہے eccentricity کیا formula کیا ہے simple طریقے سے under root کے اندر a square minus کا b square divided by a square تو بھئی a کا square کیا بن جائے گا 5 کا square is 25 b کا square a is 2 کا square is 4 نیچے کیا آ جائے گا 5 کا square is 25 تو کیا بن گیا میرا بیٹا یہ بن جائے گا اوپر under root میں 25 میں سے 4 نکالو کہ تو کیا بچے گا 21 بچے گا اور نیچے 25 کا بچے اگر یہاں پہ میں under root لوں گا تو میرے پاس e کی value کیا جائے گی plus minus کا under root 21 divided by 5 تو یہ simple طریقے سے ہمارا question کیا ہو جائے گا بیٹا یہاں پہ solve ہو جائے گا ہمارا question کیا ہو گیا simple طریقے سے solve ہو گیا essentially city کی value چھٹکی بجائے کہ ہمارے پاس آگئی کیا مسئلے کی بات ہے بھئی کیا problem کی بات اس کے اندر لوگ کہتے ہیں مشکل ہے ارے بھئی بتاؤ اس میں کیا مشکل بات ہے for example اگر examiner کہتا ہے c کی value find کرنی ہے تو بھئی c کی value کیسے نکالتے ہیں ہمارے پاس relation ہوتا ہے relation کیا ہوتا ہے کہ دیکھو a square ہمیشہ برابر ہوگا کس کے b square plus c square دیکھو میں نے اوپر relation سارے پڑھائے ہیں a square کس کے برابر ہوتا ہے b square plus c square کے اگر examiner کہتا ہے کہ فوسائی کا point نکال لیں تو اس کے لئے c obviously چاہیے ہوگا تو c نکال لیں گے فارمولے کو ٹلائز کر لیں گے تو بھئی a square کی دیکھو value کیا ہے 25 کے برابر b کا square کیا ہوگا 2 کا square 4 بن گیا تو c کی value یہاں سے کیا آجائے گی میرے پاس c square کی value کس کے برابر آجائے گی c square کی value آجائے گی 25 میں 4 کے 21 کے برابر یعنی کہ c کی value کیا آجائے گی plus minus under root 21 کے برابر یہ c کی value آگئی اب مجھ سے examiner کچھ بھی کہہ رہا ہے find کرنے کے لئے میں find کر سکتا ہوں for example examiner مجھ سے کہتے ہیں کہ اس question کا فوسائی کا point کیا ہوگا تو فوسائی کا point کیا ہوگا یہ ہوگا plus minus کا c,0 کس کے برابر آجائے گا یہ آجائے گا میرے پاس simple طریقے سے اللہ بھلا کرے کس کے برابر plus minus کا under root 21,0 یہ میرے پاس فوسائی کی value آگئی simple is that let's suppose examiner مجھ سے کہتا ہے اسی question کے اندر میں آپ کو ایک ہی question میں ہر طرح کے آپ کو taste دے رہا ہوں ہر طرح کا taste develop کروا رہا ہوں تاکہ بھئی paper میں کوئی ایک question آئے گا اور میں آپ کو بہت سارے mcq solve کروا رہا ہوں تاکہ آپ کے لئے بات پڑھنے پڑ جائے for example اسی question کے اوپر examiner آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ length of major axis کیا ہوگی let's suppose examiner آپ سے کہتا ہے examiner نے آپ کو یہ بتایا ہے co-vertices بتایا ہے examiner کہتا ہے length of major axis کیا ہوگی length of major axis کیسے نکال ہوگی دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ length of major axis کا formula کیا ہوتا ہے 2a کے برابر a کی value کیا ہی تھی میرے پاس 5 کے برابر 2 into 5 کیا ہو جائے گا 5 2s are 10 کے برابر آجے گی length of the major axis for example examiner مجھ سے کہتا ہے minor axis کا point نکالو examiner مجھ سے کہتا ہے minor axis کی value بتا تو مجھے معلوم ہے minor axis کا formula کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 2b کے برابر b کی value 2 کے برابر تو کیا بن جائے گا 2 2 0 4 کے برابر simple ہے let's suppose examiner مجھ سے کہتا ہے length between the foci نکالو کیا نکالو length between the foci یا length of foci بتاو length of the foci بتاو length between the foci ویسے ہوگا زیادہ اچھا question کہ length between the foci بتاو تو اس کا formula کیا ہوتا ہے اس کا formula ہوتا ہے 2c کے برابر تو بھئی c کی value ہم نے نکالی بھی ہے c کی value کیا ہے میرے پاس under root 21 کے برابر ہے تو بھئی simple طریقے سے کیا آ جائے گا answer یہ آ جائے گا 2 into root 21 اور length کے اندر negative value کو آپ نگلیٹ کر دیتے کیونکہ length ہمیشہ positive ہوتی ہے تو simple answer آ گیا کیا مشکل بات ہے کیا problem کی بات ہے لوگ کہتے ہیں بھئی کونک بڑا مشکل ہے ارے بھئی کیا مشکل ہے اس میں اب یہ آہستہ آہستہ دیکھو difficulty level آپ کو ingress کرتا جاؤں گا جیسے سے ہم ingress کروں گا نا آپ کو بات ساری پلے بڑھتی جائے گی بات آپ کو بڑی مزے مزے کی لگے گی for example ابھی میں آپ کو بھی ساری چیزیں نکالنے کے لیے دوں گا پرشاہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے let's suppose examiner مجھ سے کہتا ہے کہ بھئی مجھے ذرا find کر کے بتاؤ equation of نہیں ہاں مجھے چلو find کر کے بتاؤ equation of directrix کیا ہوگی let's suppose examiner معصومیت سے مجھ سے کیا کہتا ہے equation of directrix کی value بتاؤ تو بھئی مجھے یہ بات معلوم ہے اگر x axis کا ellipse آ رہا ہے تو بیٹا دیکھو x axis کے ellipse کی خاص بات کیا ہوتی ہے x axis کے ellipse کے پاس equation of directrix کیا ہوگی center origin کے اوپر ہے تو یہ simple طریقے سے ہوتی ہے x is equal to plus minus کا a divided by e ایسا ہی ہے تو بھئی e آپ نے نکالا ہو ہے آپ نے a نکالا ہو ہے simple طریقے سے plot کرو گے answer آ جائے گا کیا answer آئے گا یہ آئے گا x is equal to a کی value کیا a برابر ہے 5 کے دیکھو e کا answer کیا آیا تھا بیٹا e کا answer آیا تھا under root کے اندر 21 divided by 5 تو میں اس کا basic concept ہے کبھی بھی x سے زیادہ terms divide ہو رہی ہوں سب سے نیچے والی term نیچے سے اوپر جا کے reciprocate form میں لکھی جاتی ہے تو answer کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا plus minus کا 25 divided by under root کے اندر 21 یہ equation of genetics کی value آ گئی بھئی مجھے بتاؤ کیا مشکل ہے دیکھو اگر آپ نے question کی sense کو pick کر دیا you can solve any kind of a question you can solve any type of a question آپ کے لیے ہر question ہلوہ بن جائے گا ہر question آپ کے لیے بہت easy question بن جائے گا for example ایک mcqs paper میں بہت آپ کو ملے گا یہ اس میں examiner کیا کہتا ہے اس میں examiner کہتا ہے length of the latest spectrum بتاؤ کیا بتاؤ length of the لیٹس spectrum یہ mcqs میں بہت آپ کو ملے گا length of the latest spectrum تو بھائی basic formula ہے اوپر میں نے پڑھایا بھی length of the latest spectrum کا formula کیا ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے simple 2b squared divided by a یاد رکھئے گا length of the latest spectrum کا یہ formula ہوتا ہے اور اگر examiner آپ سے کہتا ہے کہ distance between the directrices بتاؤ distance between the directrices کا formula کیا ہوتا ہے distance between the directrices یہ دو mcqs paper کے اندر بہت پوچھے جاتے ہیں ہر university کے اندر تو distance between the directrices کا formula ہوتا ہے 2a divided by e 2a divided by e آسان shortcut آپ کو بتاؤں یاد رکھنے کا ایک آسان shortcut ہے اکثر بچے confused ہو جاتے ہیں distance between the directrices کو ایسے ذہن میں رکھیں اکثر لوگ confuse کر دیتے ہیں length of related sector اور اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو بھائی ایک آسان shortcut ہے تمہارے پاس جو بھی equation of directives ہے اس کو تم two سے multiply کروا دو تمہارے پاس جو بھی equation of directives ہے تم اس کو two سے multiply کروا گے تو distance between the directrices کی equation آجاتی ہے سا ہے اس کا formula بن جاتا ہے تو کیا بن جائے گا دیکھو two کا two آپ کے پاس b کی value کیا تھی b کس کے برابر تھا b تھا میرے پاس two کے برابر تو two کا two آگیا اس کا square لے لیا آپ نے ایک اس کے برابر تھا five کے برابر تھا simplify کروا تو اس کو کیا بن جائے گا two کا square four four two's are eight اور eight divided by five یہ آگئی میرے پاس length of the directives نکالنا ہے تو اس کے لئے formula کیا بن جائے گا two کا two a کی value کیا تھی a کی value تھی میرے پاس five اور نیچے division میں کیا ہے e e کس کے برابر تھا e میرے پاس آیا تھا under root کے اندر twenty one divided by five simplify کروائیں گے تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا five five zero twenty five division کے اندر root twenty one تو بھئی simple طریقے سے question solve ہو گیا two into twenty five simplify کروائیں چاہتے ہیں بلکل solve کروا سکتے ہو again دیکھو ساری چیزیں آپ کے لئے بڑی simple ہیں اچھا دیکھو یہ بھی simple میں نے question آپ کو کروایا مگر یہ question بھی اتنا simple جتنا آپ کو لگ رہے نا نہیں بھائی میں نے ایک چیز ابھی نکالنا سکھائی ہے صحیح ہے مگر میں آپ کو اسی question کی طرح کا question دوں گا again یہ question نس site کو پوچھا جا چکا ہے جو بھی question ہم کلاس میں cover کرتے ہو کسی نے کسی university کے past paper سے لنک کیا رہا ہو تو اپنے پریشان نہیں ہو تمام بچوں نے solve طریقے سے کیا find کرنا تھا میں نے آپ کو question دیا اور یہ question بے تہاش important question examiner نے دیکھوا co vertices کی value given plus minus 3 0 اور vertices کی value given plus minus 7 دیکھوا اس کا مطلب کیا examiner آپ سے کھیلنا چاہرہ ہے examiner کو کھیلنے کا موقع دو پورا پورا تو بھئی آپ co vertices co vertices کا مطلب کیا ہوتا ہے minor x کے end point یعنی کہ minor x کے end points کیا given ہے یہ آپ given ہے plus minus 3 0 اب مجھے معلوم ہے minor x کا x کے long point آرہ اور y کی value 0 ہے تو تم ایسی مجھے صاف طور پہ دیکھ رہے ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ y کی value 0 x کے long point ہے اس کا مطلب ہمارے پاس جو ellipse ہمارے پاس جو ellipse آرہ ہے y x کا ellipse ہے تو x کی value given اور y کی value 0 ہے تو minor x کے اندر ہمیشہ opposite x is given ہوتا ہے تو اس minus کے 3 simple is that اب آپ کو یہاں پہ کوئی value find کر نہیں ہے easily اس کو find up کر سکتے تو کیا مشکل بات تھی for 7 کا square is 49 and b square is 9 49 minus 9 کیا ہو جائے c square کی value آج 40 کے برابر یعنی c value آج plus minus under root 40 کے برابر c value بھی divided for example اب کی باری میں find کر na ہے distance between the direct to go distance between the direct to distance between the direct to value کیا ہوتی ہے is कि distance between the direct to value kis kis bرابر ہوگی یہ برابر ہوتی simple طریقے سے 2a divided by e k to simple طریقے سے کیا formula بن جائے گا 2 ka 2 a ki value کیا ہے a kis ke bرابر ta a bry mere paas plus minus 7 k or e k value k e bry under root 40 divided by 7 k my basic concept 1 سے zyada term ní ní ہو جائیں 7 7 49 ho جان ní division me kya under root 40 k under 40 so simple طریقے se distance between the direct distance ki value a g is let suppose examiner mucz se letter recta بتاؤ अच्छा 2 concepts है अब कभी भी आप से examiner letter recta ये भी aksar mcqs में मिलेगा examiner confused करने बच्चे को दे दे तो भाई वो same चीज़ होती length of the latest spectrum को कहा जा रहा हो तो उसमें परिशान होने की जरूबत नहीं आपको तो किसके बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 B square divided by A के और आपके पास सिंपल तरीके से value क्या बन जाएगी 2 का 2 B square क्या हो जाएगी B की value क्या 9 की बराबर 7 क्या बन गया 2 9 0 18 18 नीच्चे division में 7 तो सेम चीज़ रहती है जाय ना इसी तरीके फार एगर का मतलब क्या आपको simple A की value बता नीए तो A किस के बराबर होगा A की value क्या थी मेरे पास 7 के बराबर थी तो A7 के बराबर आजाएगा से तरीके से अगर एग्जैमिनर मुझसे कहता कि बही length of the complete minor access बता यानि के एग्जैमिनर मुझसे कहता है के length of the minor access को found again paper में कोई 1 MCQ आएगा आपको multiple MCQ अपनी असानी के आपके असानी के लिए करवा रहा हूँ कि कि length of the minor access का formula क्या होता 2 B के बराबर तो B क्या था आपके पास 3 के बराबर था तो simple तरीके थे 3 2 2 2 2 6 बन जाएगा आपको को कोई बी चीजज क्या बन जाएगा यह होता प्लस माइनस का B स्कॉाइ डिवाइड बाए और आगे क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा सिंपल सी सी कहलो बात एक ही होती है तो बही आप इस पॉम्मले को बात एक ही होती है इसमे परेशान हो तुझे यह का सर यह एंटु इ बही सी बराबर होता एंटु एक दोनो चीज़े एक ही होती है सहा है ना तो आप सिंप्लिफाइ कर लो क्या मसला है बी स्कौाइर की वैल्यू क्या है बहू मेरे पास बी का स्कौाइर का हो जाहएगा थरी का स्कौाइर 9 और एक वैल्यू क्या स्विन के बराबर सा ये प्लस कि रूप लुट 40 के तो यह मेरे पास end point of lattice rectum آگئے یہ میرے پاس کیا آگئے end point of lattice rectum آگئے simple is that بھئی جو بھی چیز آپ کو نکال لیں دیجئے آپ اس کو easily find out کر سکتے ہو دیکھو اس ایک question میں نے multiple آپ کو MC کو solve کروا دیئے تو اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی question ہے کوئی مسئلہ ہے کوئی problem end points ہوتے ہیں کیسے آتے ہیں میں چوتھی دفعہ بتا رہا ہوں تو دوبارہ سمجھ دو recording کو بھی بتا دیتا ہوں کہ بھئی for example آپ کے پاس ellipse آ رہا ہے آپ کے پاس ہی focus کا point ہے lattice rectum میں ایک ایسی line ہوتی ہے جو آپ focus سے pass کرتی ہے اور ellipse کو پر دو points ہو جا کے touch up کر رہی ہوتی ہے صحیح ہے تو بھئی center سے لے کے میرے پاس focus تک کا distance کیا ہوئے small c کے برابر ہوتے ہیں تو focus کا point کیا c,0 ہے تو یعنی کہ مجھے اس point کی اور اس point کی value نکال لیں ہے یہ میرے end points of lattice rectum ہوں گے جیسے یہاں پر میرے یہ والے end points of lattice rectum ہوں گے مجھے focus کا point ہے کیونکہ تو بھئی مجھے یا تو اوپر جانا ہے یا مجھے نیچے جانا ہے اس کا مطلب مجھے اس point کی value چاہیے اب میں along x تو travel نہیں کر along the y travel کر رہا ہوں تو along the y کا distance میں کیسے نکال لوں گا along the y کا point کیسے نکال لوں گا چونکہ x sexes کا ellipse ہے تو میں x sexes کی equation of ellipse کو use کرتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پر simplification کرنے کے بعد y کی value نکال تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی آپ کی ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کیسے نکال لیں وہ آپ کے کوئی concept آپ کے لئے نہیں important کیونکہ appitude level کے اوپر derivations are not the part of your appitude exams derivations تھوڑی ii ki better paper کے اندر تو بھائی نکالتے کیسے چلوں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ دیکھو simple طریقے سے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کا x کے along distance کے c کے برابر ہے تو آپ کے بعد جہاں x آ رہا ہے وہاں پہ c ڈال دیجئے تو کیا بن جائے گا بن جائے گا c square divided by a square plus کا y square divided by b square equal to 1 اب میں اس کو simplify کرواؤں گا simplify کیسے کرواؤں گا دیکھو مجھے y کا point چاہیے تو میں y کے لئے simplify کرواؤں گا تو کیا بن جائے گا اس طرف 1 کا 1 edit is موجود ہے یہ والی term جو جب equal do کے دوسری طرف جائے گی تو وہاں لگے کیا بن جائے گی negative کا c square divided by a square میں simple طریقے سے ہاں پہ LCM لے لیں گے تو LCM لینے کے اوپر کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا میرے پاس simple طریقے سے a square minus کا c square divided by a square کا a square صحیح ہے نا اچھا اس کے نیچے b square b square iridus کا iridus اچھا further simplification کیسے کریں گے اب دیکھو further simplification کرنے کے لئے میں کیا کروں گا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے بھائی میرے پاس ellipse کی condition ہوتی ہے a square is equal to b square plus c square یہاں پہ یہ apply کر سکتے ہیں نہیں سرے apply نہیں کرتے ہیں ہاں یہ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ دیکھو plus کے c square اگر میں وہاں بھیج ہوں تو a square minus c square کیا بن جائے گا b square کے برابر تو میں a square minus c square کے جگہ پہ کیا رکھ سکتا ہوں b square رکھ سکتا ہوں اور اس y square کے نیچے اپنا b square بھی exist کر رہا ہے تو بھئی یہ کیا بن گیا کہ دیکھو یہاں پہ a square minus c square کس کے برابر آ گیا b square کے برابر آ گیا اور y square کے نیچے already موجود کیا تھا b square موجود تھا into a square a square b square یہاں پہ divide ہو رہا ہے ہاں کے multiply ہو جائے گا تو میرے پاس y square کی value کیا آ جائے گی یہ آ جائے گی b کی power 4 divided by a square اب جب میں یہاں پہ under root لوں گا دونوں طرف تو y کی value کیا آ جائے گی y کی value آ جائے گی plus minus b square divided by a تو یہ y کی value مل گئی تو y کی value کیا مل گئی بھائی plus minus b square divided by a تو اوپر positive ہوگا نیچے negative ہوگا اوپر positive ہوگا نیچے negative ہوگا تو یہ میرے پاس end point or lattice item ہوتے ہیں اس derivation کو سمجھ کے آپ نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کروگے بیٹا یہ derivation تھوڑی یاد کرنی ہوتی ہے بھائی اس نے derivation میں نہیں پڑھاتا derivation is not an important part پڑھانے کو میں پڑھا سکتا ہوں بیٹا غلطی سے آپ اس بندے سے میس پڑھ لے تو آپ کو typical intermediate teacher نہیں بیٹا آپ کے intermediate teachers ہوتے ہیں وہ aptitude سائے نہیں پڑھا سکتے تو آپ کے سامنے جو بندہ بیٹا intermediate teacher نہیں بیٹا وہ aptitude teacher بیٹا ہے اور وہ بھی انجینئر highly qualified تو پڑھانے کو بھی پڑھا سکتا ہوں derivation کسی کام کی نہیں ہے آپ کو derivation نہیں کرنی آپ کے ضرورت آپ کو directly points اور formulas مالوم ہونے چاہیے derivation آپ کے پیپر میں آئے گی میرے پیار بیٹا اس کے اندر بھی آ چکا ہے یہ question fast سائٹ پہ بھی آ چکا ہے یہ question اور انجینئر میں بھی آ چکا ہے اس question کے اندر پیپر میں جب یہ question آئے گا تو آپ سے کوئی ایک چیز مانگی جائے گی but since you are studying from me تو میں آپ کو ہر چیز نکالنا سکھا ہوں گا اب دیکھو question کیا آ رہا ہے question آ رہا ہے 9x square plus 16y square equal to کے 144 144 ہمارے پاس simple طریقے سے ہمارے پاس simple طریقے سے پیپر کے اندر یہ معصوم سا question آتا ہے examiner کہتا ہے 9x square plus 16y square equal to 144 ہم سے question میں focus مانگی جا سکتا ہے ہم سے vertices مانگے جا سکتے ہیں ہم نکالیں گے ساری چیزیں اب سب سے پہلے number کی اوپر question کو سمجھا کرو میرے پیارے شاگردوں اگر آپ کے پاس ellipse کی equation آ رہی ہے ellipse کی equation کی پیچان کیا سائنس کیسے ہونے چاہیے سیم سائنس ہونے چاہیے اور coefficient ہمیشہ ایک دوسرے سے different ہونے چاہیے ellipse کی equation کی تین conditions ہوتی x y square کا ہونہ دوسری condition کیا ہوتی ہے دیکھو پہلی condition ہوتی x y square لازمی ہوگا دوسرے number کے اوپر جو بھی x y y square کے سائنس ہونگے وہ ہمیشہ similar ہونے چاہیے تو دونوں positive ہونگے دونوں negative ہونگے اور تیسری condition جو سب سے زیادہ important ہے وہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس x square y square کے جو بھی coefficients ہونگے وہ ہمیشہ دوسرے سے different ہونے چاہیے یہ condition ہوتی دیکھو equal to کے دوسری طرف جو بھی constant exist کر رہے نا اس سے آپ نے پوری equation کو divide کر دو جو بھی equal to کے اس طرف constant آرہے اس سے پوری equation کو divide کر دو تو کی گیا آپ کے پاس یہ کہ رہی گیا 5 تو 9 کے table 54 کس پہ ملتا 6 کے اوپر ملتا 16 ہو گیا similarly 16 کے table 144 9 پہ آئے گا اس کی ویسے میں ایک short cut آپ بتا دیتا ہوں کبھی ellipse کا question given تو ہمیشہ یاد رکھئے گا جو بھی ہمارے اور جو simple ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا center origin کے اوپر ہے آپ نے directly کیا کام کرنا ہے directly جو بھی آپ equal to کے دوسری qurm کے اندر رہے x تو آپ نے simple x کی question سے compare کر دینا x کی equation سے compare کر واؤ گئے تو دیکھو کیا بن گیا x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1 x کی equation سے compare کر دیجئے اب دیکھو بیٹا جب میں x کی equation سے compare کر واؤ گا تو صاف طور پر دیکھو b square کی value کی آگئی 9 کے برابر تو ہمارے پاس b کی value کی آجے گی plus minus 3 کے برابر اب examiner آپ سے کوئی to کا 9 تو آگئی 4 b square کی صحیح آپ اس چیز کو یاد کر لے shot cut ہے c چیز آتی ہے آپ آپ سے بہت دفعہ پیپر کے اندر examiner بڑا کھیلتا ہے آپ کو فوسائی کا point مانگا جائے گا اور فوسائی کا option کے value نہیں given ہوگی اس میں اکثر بچے confused ہو جاتے ہیں یہ ایک important MCQ میں آپ کو بتاتا یہ MCQ میں نے nuts side پہ دیکھ بہ fast side پہ آیا ہو ہے کہ فوسائی کا point مانگے مگر آپ فوسائی نکال ہوگئے نا آپ کے value نہیں آرہی ہوگی اب بچہ پریشان ہو جاتا صرف فوسائی کا answer ہی نہیں آرہا ارے بھائی دیکھو فوسائی کا ایک formula اور بھی تو ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے ellipse کا relation کس کے برابر ہوتا ہے ہمارے پاس ellipse کے relation میں c برابر بھائی 4 صحیح یا 0 0 simple is that یہ میرا point بن گیا although اس کو cancel out کر ڈے بنے گا c آپ پاس ہی مگر plus minus a divided by e تو میرے پیارے شاگردوں کیا بن جائے گا plus minus a ki value kis ke bرابر a bرابر ہمارے پاس کس کے 4 kre برابر ہے sir تو کیا بن جائے 4 divided by e e kis کے برابر ہے sir e برابر ہے under root 7 divided by 4 ویسے آپ اس or math ka basic concept ہے ایک سے زیادہ terms کبھی divide ہو رہی ہوتی ہیں تو نیچے سے اوپر جائے 4 divided by root 7 یعنی کہ میرے پاس equation of direct to value कی آ of lattice spectrum کی value بتاؤ تو میرے پیارے شاگرد اگر میرے پاس x axis کا ellipse آ رہے تو end quire برابر 9 k اور division میں a a a a 4 k تو یہ میرے پاس simple طریقے سے end point of lattice spectrum آ گیا paper میں بہت دفعہ examiner آپ سے پوچھ لے ہو سکتا ہے co vertices بتاؤ examiner کی بولے آپ سے co vertices کی value بتاؤ تو میرے پیارے شاگرد کو vertices کیا ہوگا کو vertices کا مطلب ایک اور کیا ہوتا ہے end point of minor axis اگر major axis x 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 y x x x x کے اندر راکشز بھی آ جائے گا اب راکشز کو بھی solve کر سکتے ہو صحیح ہے نا میرا پیارا بیٹا ہم نے اس question پہ ہر قسم کا مزہ لی ہے اس question پہ ہم نے ہر قسم کا concept لی ہے مجھے بتاؤ یہاں تک کی بات پڑھنے پڑتی ہے دیکھو اصل چیز کیا ہے equation کو پہچاننا اصل چیز کیا equation کو simplify کرنا یہ پہلا question جو میں نے آپ کو کروائے it is a very brilliant question ابھی میں next question آپ کو کرنے کے لیے دوں گا میرے پڑھانے کا طریقہ یہی ہے بھئی ایک question میں نے کرے تو ایک question باپ کی ذمہ داری ہے آپ شادی میں نہیں ہو بیٹا صحیح ہے نا آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا تو اگلا question آپ مجھے کر کے دکھاؤ گے مگر اس سے پہلے کوئی revision اگر میں دوں کہ دیکھو اگر تمہارے پاس کبھی بھی equation ایسی آ رہی ہو کہ جس کا center ellipse کا origin کے اوپر exist کر رہا ہے تو ہمیشہ آپ کیا کام کروگے جو بھی constant ہوگا اس کو پوری equation سے divide کرواؤگے اور fraction کی form میں آپ کی equation آ جائے گی fraction کی form میں لانے کا reason کیا ہوتا ہے کہ directly آپ compare کروالو پھر standard equation کے ساتھ اور پھر چیزوں کو simplify کروالو مگر اگر میرا center origin پہ نہیں ہوتا نا تو بھئی tension مت لوں وہاں پہ کچھ shortcut پڑھاؤں گا آپ کو بڑے مزے کا shortcut ہوتا ہے تو یہ والی چیز تو ایسی آسان ہوتی اس لئے directly کر سکتے ہیں کہ بھی آپ نے constant سے پوری equation کو divide کروا دیا اور اس کے بعد آپ کی standard form equation form ہو گئی اچھا میں نے یہاں پہ ایک shortcut آپ کو کیا بتایا کہ بیٹا دیکھو کبھی بھی تمہارے پر ellipse آ رہا ہو نا ہمیشہ یاد رکھئے گا اگر perfect ellipse ہوتا ہے تو perfect ellipse میں ہوتا کیا ہے کہ جو بھی x square کا coefficient ہوتا ہے وہ division کے بعد y square کے پاس چلا جاتا ہے y square کے نیچے جا کے divide ہو جاتا ہے اور جو بھی y square کا coefficient ہوتا ہے وہ division کے بعد x square کے نیچے چلا جاتا ہے یہ ہمیشہ اس وقت ہوگا اگر ellipse perfect ہوگا اب آپ کیسے check کرو گے آیا question میں examiner آپ سے فنکاری کری بھی نہیں کری بھی ہو سکتا ہے examiner آپ کو imperfect ellipse دے دے میں بھی آپ کو دکھاؤں گا آگے چل کے imperfect ellipse کیسا ہوتا ہے میری بات پہ بھروسہ رکھئے گا مگر آپ check کرنے کے لیے ایک کام یہ کر سکتے ہو کہ جب آپ یہ فنکاری کر دو میرے بتائیوے method کے اوپر اصل میں سارا ہے گا سارا question جو ہے نا اسی چیز پر depend کر رہے کہ آپ کس طریقے سے a square اور b square کی value کو find out کر رہے ہو clear ہے بیٹا تو ابھی میں آپ کو مزید یہ بات سمجھاتا ہوں ذرا next question کو دیکھتے ہیں کر لیجئے فوسائی میں obviously root 7 آئے گا بلکل صحیح بات ہے بھئی ہم نے خود c کی value نکالی under root 7 تو ظاہر سی بات ہے میرا بیٹا یہاں پہ کیا آئے گا plus minus کا root 7 اچھا بھئی اب دیکھو میرا بیٹا ہمارے پاس next question آ رہا ہے میں نے اس question کو آپ کو solve کرنے کے لئے دیا کہ بھئی آپ اس question مجھے تمام values کو نکال کے دیکھاؤ حالانکہ بہت ہی simple question ہے دیکھو ہماری آج ہی class کا second most important question ایک ایسا question جو نسٹ کے پاس paper سے لیا گیا بڑا بیترین question ہے ایک بچے نے مجھ سے بڑی معصوم مانا گزارش کری کہ سار ہمیں equation میں ایک x square ایک y square اور کوئی دوسری term نہیں exist کر رہی اس کا مطلب اس ellipse کا center origin کے اوپر ہے اگر ellipse کا center origin پہ نہیں ہوتا بیٹا تو اتنی معصوم equation نہیں ہوگی ہے پھر وہ equation کیسی ہوگی وہ میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا ماسوم مانا انداز سے میرا مطلب کیا تھا خیر واپس آتے ہیں question کے اوپر اب دیکھو solve کرنے کی strategy میں نے آپ سے کیا پتایا آپ نے simple طریقے سے جو بھی equal to اس طرف constant آ رہے اگر آپ کا center origin کے اوپر ہے آپ کے جو بھی equal to اس طرف constant ہے اس سے پوری equation کو divide کروا دو تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا میرے پاس 25x square divided by 400 کا 400 آگے کیا ہو جائے گا plus کا 16y square میرا بیٹا اور division میں کیا آ جائے گا 400 کا 400 equal to کے بعد 1 میں نے آپ سے کیا کہا دیکھو y square کا coefficient ہوگا x square کے نیچے form ہوگا تو میں directly لکھ کے check کر دیتا ہوں میں directly لکھ دیتا ہوں تو کیا بن گیا x square divided by 16 اور میں آگے لکھ دیتا ہوں directly میں بغیر multiply کے لکھ دوں y square divided by 25 equal to کے بعد 1 میں نے آپ سے 25 کے table 400 کہا پر آئے گا خود سوچ 25 کے table 400 کہا پر آ سکتا ہے 25 table 40 to نہیں آتا تو اسے چھوڑا number exist कر رہے question کیا ہوتی ہے x square divided by b square plus y square divided by a square equal 2 کے بعد 1 اس سے دیکھو to out can easily find for example most commonly آپ سے nika shortcut kia hote simple a square minus b square divided by a square to kya بن جائے گا aray میرے شاگرد میرے جوان کیا بن برابر b square کی value کیا ہے 16 کے برابر اور nیچے division میں کیا آئے a square a square kya ہے 25 ہے to simplify کر तो क्या snt by a point major access b بہت دفعہ پیپر میں examiner بول دے گا کہ major axis کے end points بتاؤ یہ question اکثر پیپر میں آتے ہیں بچے confused ہو جاتے ہیں دونوں چیزیں same ہی ہیں we have already discussed اب دیکھو چونکہ میرے پاس major axis کہاں کہا رہا ہے major axis y کہا رہا ہے تو end point of major axis یا vertices کی value کس کے برابر ہوگی یہ برابر ہوگی 0, plus minus 1 تو کیا answer آ جائے گا اس کا answer آئے گا ہمارے پاس کس کے برابر بھئی a کی value کیا ہے 5 تو answer کیا آ جائے گا 0, plus minus کا 5 کیا answer آ جائے گا میرا پیارا بیٹا یہ آ جائے گا simple طریقے سے 0, plus minus کے 5 کے برابر similarly let's suppose examiner مجھ سے کہتا ہے کہ find کر کے بتاؤ فوسائی کے point کو دیکھو فوسائی کیا کس کے برابر ہوگا فوسائی کا formula کیا ہوتا ہے فوسائی کا formula ہوگا 0, plus minus کا c کیوں کیونکہ دیکھو ہمارا major axis کہاں کا ہے y کا ہے تو جب y کا major axis ہوتا ہے تو ہر چیز میں اضافہ y کی direction کے اندر ہوتا ہے تو میرا formula کیا بن جائے گا formula بن جائے گا 0, plus minus کا c c کی value کیا ہی 3 کے برابر تو formula کیا بن جائے گا 0, plus minus کا 3 صحیح ہے نا میرا پیارا بیٹا similarly دیکھو let's suppose examiner مجھ سے کہتا ہے end point of minor axis بتائیے تو بیٹا دیکھو end point of minor axis کیا ہوں گے میرے پیارے شاگردوں ذہن میں رکھئے گا paper میں پورا question نہیں آئے گا paper میں کوئی ایک چیز find کرنے آئے گی but since آپ مجھ سے پڑھا دے ہو تو میں آپ کی difficulty level بہت increase کر کے پڑھا رہا ہوں تو میں آپ کو ایک ہی question پہ multiple mcq solve کروا رہا ہوں تو let's suppose paper میں اگر question آجائے end point of minor axis تو اس کا مطلب کیا ہے کیا formula بنے گا دیکھو اگر major axis y کا ہے تو ہر چیز میں زافہ y کی direction کے اندر ہوگا سوائے minor axis کے وہاں پہ opposite axis پہ کام ہوگا تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا plus minus کا b, 0 تو کیا بن جائے گا میرا پیارا بیٹا plus minus کا b b کس کے برابر ہے 4 کے تو کیا بن گیا plus minus کا 4, 0 simple طریقے سے solve ہو گیا یہ بھی let's suppose examiner کہتا ہے کہ نہیں بھائی مزہ نہیں آیا examiner کہتا ہے تم مجھے find کر کے بتاؤ equation of directrix کو تو بھائی equation of directrix اس کے برابر ہوگی تو بھائی اگر major axis y کا ہے تو equation of directrix کیا ہوگی y is equal to plus minus کا a divided by e کس کے برابر ہوگی y is equal to plus minus کا a divided by e ہو جائے گا y is equal to plus minus a کی value کیا ہے دیکھو a کس کے برابر ہے a برابر ہے 5k division کے اندر e e کس کے برابر آیا e برابر آیا 3 divided by 5k تو نیچے بارہ 5 نیچے سے اوپر جا کے multiply ہو جائے گا تو equation of directrix کی value کیا جائے گی 5 5 the 25 divided by 3 کے برابر اور question کیا ہو جائے گا ہمارا solve ہو گیا similarly let's suppose examiner مجھ سے کہتا ہے کہ بھائی find کر کے بتاؤ end point of lattice rectum تو میرے پیارے شاگر دوں end point of lattice rectum کا formula کیا ہوگا اگر major axis y کا ہے تو end point of lattice rectum کیا ہوگے بھائی b square divided by a x کے سائٹ پہ ہوگا اور میرے پاس simple طریقے سے یہاں پہ کیا آ جائے گا c آ جائے گا تو plus minus کا b square divided by a comma plus minus کا c تو یہ میرے پاس آ جائے گا end point of lattice rectum کا formula تو کیا بن جائے گا بھائی دیکھو simple طریقے سے b square کی value ارے بھائی b square کی value کیا تھی sir 16 کے برابر تھی تو b square کی جگہ پہ کیا آ گیا 16 آ گیا a کی value کس کے برابر تھی sir a کی value تھی 5 کے برابر تو a کی جگہ پہ کیا آ جائے گا میرا بیٹا 5 آ جائے گا comma plus minus کا c c کس کے برابر ہے بھائی c برابر ہے ہمارے پاس 3 کے تو یہ آ گیا ہمارے پاس دیکھو end point of lattice rectum بھی آ گیا اس طریقے سے ہم لوگوں نے یہاں پہ بات کر لی یہاں تک simplify کرتے بھی آ گیا اچھا let's suppose اسی question کے اندر examiner آپ سے چلاکی کرے examiner بولے کہ بھائی مجھے find کر کے بتاؤ چلو مجھے find کر کے بتاؤ کس کی value کو مجھے length of lattice rectum کو find کر کے بتاؤ تو بھائی lettera recta یا length of lattice rectum same concept ہوتا ہے تو بھائی کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے ہمارے پاس simple 2 b square divided by a کے سائے نا بیٹا تو اس کی value کیسے نکالوگے simple 2 کا 2 is b square کیا ہے بھائی b کا square کس کے برابر ہے 16 کے برابر ہے b square 16 کے برابر ہے نیچے division میں کیا آ جائے گا a کا a a برابر ہے 15 کے simplify کروا دو کیا بن جائے گا 16 2 کس کے برابر ہوتا ہے 32 32 divided by 5 یہ آپ کے پاس letter اور آپ کا question انشاءاللہ ہلوہ بن جائے گا مجھے بتاؤ یہاں تک کی بات سمجھ میں آتی ہے کوئی مسئلے کی بات یہاں تک کوئی چنتے کی بات میرے پیارے شاگردوں کوئی problem کی بات سب کو یہاں تک کی بات کلیر ہوتی ہے اچھا تو بیٹا اب دیکھو میں نے آپ کے سامنے جو next question رکھا ہے نا یہ question one of my brilliant question the most important question اور یہ question by the way آپ کو nest کے اندر بھی ملے گا اور یہ question ue t site کے پوچھا جا چکا ہے famous ek test کے اندر اب دیکھو میں نے آپ سے جو بات بتائی کہ کبھی کبھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے perfect ellipse نہیں given ہوتا اب یہ چند شازر و نادر questions میں سے ایک question آرہ ہے اب question میں بہت مزے کی بات کر رہے بھئی تمہارے پاس question 2x square plus y square equal to 10 بھئی آپ سب سے پہلے دیکھو ہمیشہ دیکھو کبھی بھی question آرہ ہے آپ condition check لوں بھئی آیا یہ ellipse question ہے اگر تو ellipse ہوگا تو ellipse ہے یا چیک کرو ellipse ہونے کی کنڈیشنز میں نے آپ کو پڑھائی میں نے آپ سے کہ دیکھو اگر دنیا میں کوئی چیز ellipse ہے تو اس کے پاس x square بھی ہونا چاہیے دوسرے number کی اوپر دونوں کے دونوں کا science similar ہونا چاہیے یعنی science کیسے ہونے چاہیے دونوں کے same ہونے بن جائے گا یہ ہو جائے گا 2x square divided by 10 plus ka sign آگے ہو جائے گا y square divided by 10 equal to 1 اب جب simplify آپ اسے کرو ہوگے تو 2 1 2 5 10 10 10 تو یوالا کام نہیں کر سکتے نا کہ دیکھو یہاں پہ x square کے ساتھ جو coefficient آ رہا y کے نیچے چلا جائے گا y square co x کے نیچے چلا جائے گا اس کے پیچھے کہاں کہا رہے اس ellipse کا ہمارے پاس جو major x is a y so how کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا میرے پاس x square divided by b square plus کے sign کے بعد y square divided by a square equal to to 1 تو لیڈی آپ کو دو question detail میں کروا چکہ تو خالی question کروانے کی reason کیا تھی کہ concert پتہ چل جائے اب آپ سے کوئی بھی چیز مانگی اس can جائے گا eccentricity کی value کی آ جائے گی یہ آ جائے گی under root one divided by two کے برابر کوئی چیزیں آپ خود سے بیٹھ کے find out کروگے یہ میری طرف سے gift ہے دیکھو میں کسی بھی بچے کو homework نہیں دیتا میں دریہ دل انسان ہوں ہمیشہ بچوں کو gift دیتا ہوں صحیح یا gift ہے یہ تو باقی جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ خود سے بیٹھ کے آپ آرام سے نکال سکتے ہو میں آپ کو دو questions بہت ڈیٹیل میں مہلوں میں کروا دیتا ہوں مجھے مسئلہ نہیں بیٹا دیکھو میں دس دبعہ بتانے کو تیار ہوں اگر کسی بھی شاگر کو بھول میں equation of direct نکال 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 ہمارے واری ٹرم نیچے سے اوپر جا پلٹی کھا کے لکھ جاتی ہے تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا ڈیو نیچے سب کریں گے بھئی روٹ 10 جب 2 سے multiply ہو رہے تو ہم لوگوں نے دیکھو simple طریقے سے root 10 جا جب root 2 کروایا وہ کو examiner نے ہمیشہ یاد رکھئے کہ کبھی root term کو further simplify कیسے کرواتے آپ root کے اندر جو بھی number آرہ ہے اس plus minus 2 under root 5 یہ simple طریقے سے ہمارے پاس آگیا answer آگیا آپ اس فائلی چیز کو بیش use ڈا اسی under root 5 تو سیم چیز ہی رہیں گی جہا سے بھی answer میرے پاس سی ہے نا میں آپ کو ایک example دینے بات clear ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے بتاؤ بات پلے پڑتی ہے آسان ہے کہ نہیں آسان آپ بولو کہ سر آسان ہے آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا سر اچھا میں بتا دیتا ہوں دوسرے نمبر کے اوپر مجھ سے کیا رہی سر length of lettuce rectum root 10 ہے ساری چیزیں مجھ سے نکلوانا چاہیے چلا گو length of lettuce rectum length of lettuce rectum length of lettuce rectum کا formula ہمارے پاس ہمارے پاس simple طریقے سے اگر مجھے اس question کے اندر کیا نکال نکال پڑ جائے length of lettuce rectum check کر لیتے دیکھو میرے پیارے شاگ 2 2 as it is b square دیکھو b square kis کے برابر 5 k a a kis 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 under root 10 k kis 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 dun 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 والی term سے آپ اوپر بھی multiply کروا ہوگے نیچے بھی multiply کروا ہوگے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا دیکھو اوپر form ہو جائے گا آپ کے پاس 10 under root 10 اور نیچے root 10 جب root 10 سے multiply ہوگا بھئی دنیا میں کبھی بھی دو under roots اگر آپ اسے multiply ہوتے ہو دونوں کی internal value similar ہوتی ہے تو آپ simple طریقے سے internal value کو ایک بار لکھتے ہو تو بھئی simple طریقے سے root 10 جب root 10 سے multiply ہوگا تو 10 ایک بار لکھا جائے گا 10 سے 10 کر گیا تو simple طریقے سے آپ کا آنسر کیا آ جائے گا under root 10 کے برابر تو یہ آپ کو question ہوگا length of the latest spectrum کا میں نے تب ہی کہا تھا one of the most important question آئی ہے تو آپ کی length of the latest spectrum کیا ہوگی root 10 کے برابر یہ question ECAT side پہ آیا ہوگا UET side کے اوپر UET کا test پاکستان کا سب سے competitive test ہوتا ہے ابھی آپ سے کسی نے اگر UET کے past numbers کے میری ویڈیو دیکھے ہیں انہیں بتایا تھی کہ بھائی mental stress وہاں پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ نے غلط option کسی MCQs پہ tick کر دیا آپ اس MCQs کے option کو صحیح بھی نہیں کر سکتے اتنا زیادہ pressure ہوتا ہے UET side پہ اور یہ question nuts side پہ بھی آیا ہوگا آپ اس طریقے سے کوئی بھی چیز نکالنا چاہتے ہیں آپ نکال سکتے ہیں easily simple way میں question کیا ہو جائے گا clear ہو جائے گا تو یہ question سب سے difficult question تھا جو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا اس کے علاوہ تو ہے میرے پاس ہلوہ ہلوہ دو تین questions پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی میری طرف سے gift کے طور پر لے لیجئے کہ for example میرے پاس ایک question آ رہا ہے اور یہ question ہے ہمارے پاس 4X square plus 7Y square equal 2 کے بعد 28 یہ تو ہلوہ سا question ہے مطلب ہلوہ ہے ہلوہ انشاءاللہ آپ کے لیے تو اس question کو آپ نے ایسا gift لینا ہے بھئی homework نہیں دیتا میں اگر بتا رہا ہوں بھئی homework نہیں ہے بلکل برا برا مو بنانے کی ضرورت نہیں یہ gift ہے توفہ ہے آپ کے لیے ایدی ہے میری طرف سے صحیح ہے نا تو اس کو گھر پہ بیٹھ کے آرام سے solve کریے گا اور یہ تو آرام سے solve ہو جائے گا مطلب اس میں perfect آپ کا ellipse آ رہا ہے اصل question کیا تھا اصل یہ والا question تھا اصل question جو میں نے آپ کو کروایا ہے وہ یہ والا question تھا ایک question اور gift کے طور پر لے لیجئے بھئی gift تو دینے کی عادت ہے نا کیا کریں اب بس ایک gift اور لے لیجئے ایک gift مجھے ایک اور question دیکھ گیا یہ بھی past papers میں بہت زیادہ repeat ہوا ہے یہ question ہے 16X square plus 4Y square equal to 64 تو اس question کو بھی as a gift کے طور پر لے لیجئے again بھئی homework homework نہیں ہے میری طرف سے ED ہے صحیح ہے نا ED تو بھئی جو بچے مجھ سے کہتے ہیں سر وہ aptitude اور انٹر کو time کیسے دیں بھئی اگر آپ class میں آنے والے questions کو بھی طریقے سے solve کر لوگے آپ کی ساتھ ساتھ practice ہوتی رہے گی آپ کو الگ سے time دینے کی needy نہیں ہے میرے پیارا بیٹا صحیح ہے نا تو یہ دو questions میری طرف سے کہیں آپ کے لئے gift ہے ان کو سارے ان کے concepts آپ نے solve کرنا ہے solve کرنے دیا question بڑے مزے گا تھا آسان سا question ہے بچوں والا question ہے within second میں solve کرنے والا question تھا بھئی اس طرح کی question میں نے اس لئے آپ کو ایک دکھا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے اس طرح کی question میں پیپر میں آتے ہیں question examiner کہتے ہیں the equation of the ellipse having the center at the origin length of the major axis and minor axis 15 and 30 ارے بھائی بچوں والی چیزیں examiner نے آپ کو سب بتا بتا دیا examiner کیا کہہ رہا ہے examiner آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ایک ellipse آ رہا ہے اور ellipse کے اندر آپ کا جو center ہے وہ کہاں پر ہے origin کے اوپر ہے اچھا میں نے ایک line یہاں پر miss کر دی آپ دنیا میں کبھی بچان نہیں سکو گے major axis کہاں پر minor axis کہاں پر ہے آپ کبھی بچان نہیں سکو گے آپ کو data incomplete میں نے دیا ہو ہے یہاں پر ایک line اور لکھی بھی تھی and minor axis and minor axis at y آپ otherwise دنیا کے اندر اس کی equation کو بچان نہیں سکتے کیونکہ بیٹا دیکھو آپ کے پاس length of major axis اور length of minor axis خالی given ہے تو آپ کبھی بھی figure out نہیں کہ سکتے اس question کے اندر کہ یہ ellipse آ کہاں پر ہے اس کا major axis x کا ہے یا y کا ہے تو یہاں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہوگا جو میں نے نہیں بتایا آپ کو کہ اس question میں minor axis کہاں پر ہے y کے اوپر موجود ہے اب آپ question کی equation find کر نہیں ہے solve کر سکتے ہو اس question میں find کیا کرنا ہے equation of the ellipse کو دیکھو اس question میں length of the major اور minor کی value مجھے given ہے تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ length of the major axis کیا ہوتی ہے 2a کے برابر تو length of the major axis کی value کا given ہے 50 تو 2a is equal 50 کا مطلب کیا ہے a کی value کیا جائے گی 25 کے برابر similarly دیکھو ہمیں length of the minor axis given ہے 30 کے برابر تو length of the minor axis کا formula کیا ہوتا ہے 2b کے برابر اور length of the minor axis کی value given ہے 30 تو b کی value کیا جائے گی یہ ہمارے پاس simple طریقے جائے گی 15 کے برابر اب اس question میں examiner نے جملہ لکھا ہوئے کہ minor axis آپ کا کہاں پر ہے y کے اوپر exist کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر minor axis y کے اوپر ہے تو میرا question کا جو major axis ہوگا میرا بیٹا وہ کہاں پر ہوگا major axis should be all on x axis square اور y square divided by b square تو y square divided by 15 کا square equal to 1 تو یہ میرے پاس simple طریقے سے میرے ellipse کی کیا آ جائے گی بیٹا equation آ جائے گی اور ہمارا یہاں پہ particularly question کیا ہو جائے گا solve ہو جائے گا مجھے بتائیے اس میں کیا مسئلے کی بات ہے بچوں والا question ہے بھئی nursery class کے بچے بھی solve کر لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کون ایکس مشکل ہے ارے بھئی بتاؤ کیا مشکل ہے کے اندر اس question کے اندر آپ کو equation of the ellipse کو find کرنا تھا آپ کو length of the major axis بھی given ہے length of the minor axis بھی given ہے length of the major axis کا جو formula ہوتا ہے اس سے equate کروا ہو گئے small a کی value آ گئی length of the minor axis کی value 30 given ہے تو length of the minor axis کی value کو آپ نے compare کروا ہے 30 سے آپ کو b کی value آ گئی اب آپ major axis بھی نکال چکیو minor axis بھی سمپل طریقے سے question چھٹکی بھائی کیا ہو گیا solve ہو گیا تو آج کی class بڑی important class اس لیے میں نے اس کو last class کے ساتھ merge نہیں کیا تھا ہم نے اس کو الگ سے پڑھ لیں تاکہ ہم آج کی class میں going to solve later on اس کے مقابلے بڑا simple question ہے بگر again آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے بڑا فائدے مند ہوگا دیکھو question کیا رہا ہے 9x minus 1 whole square آگے plus 16 into y minus 3 equal 2 کے بعد ہمارے پاس examiner کہتا 144 آ رہے examiner کہتا اس question میں again focus نکال نکال جو بھی نکال ہم سب چیز نکال لیں ہمیں examiner نے question دیا ہو ہے سب سے پہلے تو آپ question کو سمجھنا ہے کہ بھائی یہ question آپ سے کہنا چاہ رہا ہے question آپ communicate کیا کرنا چاہ رہا ہے question آپ سے بات کیا کرنا چاہ رہا ہے دیکھو رہا ہے سب سے پہلے مجھے صاف طور پہ دیکھ رہا ہے کہ میری equation simple لائی کیونکہ اگر تو equation simple ہوتی تو میرے پاس اس طرح کی equation ہوتی ایک ایسی equation جس کے اندر صرف x square اور y square involved دھو رہا ہوتا اور اس کے اندر x اور y کبھی بھی نہیں ہوتا تو اگر تو simplest equation اس طرح کی equation آرہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ellipse کا center origin کے اوپر ہے اگر اس question کو صاف طور پر دیکھ نی پتا چل رہے کہ x minus 1 کے whole square کو میں expand کر واؤں گا تو میرے پاس single x square بھی آئے گا y square بھی آئے گا اس کا مطلب ellipse کا center origin کے اوپر نہیں ہے چونکہ آپ کو originally standard divide کروا رہے 144 divided by 144 کیا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا میں نے آپ لوگوں کو ایک short cut بتائی تھی last classes کے اندر وہ یہاں پہ بھی valid ہے کہ کبھی بھی اگر آپ perfect ellipse given مطلب کیا ہوتا ہے ایسا ellipse جس کے اندر x y square اگر coefficient لیتے ہو اگر multiple لیتے ہو تو اگر تو equal to کے دوسری طرف آپ constant کے برابر form ہو رہا ہے اس کا مطلب کہ perfect ellipse ہے اور perfect ellipse کے اندر کبھی بھی آپ constant divide کرواتے ہو تو coefficients کی values ڈیویجن میں interchange ہوتی ہے اب یہ آسان بھاشا میں پوری بات تو communicate کر دیتا ہوں کہ اگر مجھے معلوم ہے میں 9 into 16 کروں گا وہ تمام بچے جو فاس کی تیاری کر رہے نص کی تیاری ملتی پل equal to دوسری طرف ہے تو آپ جب بھی اس particular constant سے پوری equation کو divide کر باؤ گے تو آپ ہے اس کے نیچے 9 آجاتا اور equal to کے بعد بنا جاتا تو آپ کو یہ step کرنے کی کبھی need نہیں پڑے گی اگر آپ کبھی بھی ellipse کے اندر اگر اگر کبھی x square y square کے coefficients multiple exist کر رہا ہو as a constant تو آپ directly کیا کام کرتے ہو جو x square کا coefficient ہوتا ہے وہ directly y کے نیچے آجاتا ہے اور y کا coefficient ہوتا ہے x کے نیچے آجاتا ہے یہ اس صورت میں ہوتا exist کر رہی ہے اس کا major axis ہو گا اب دیکھو یہاں پہ x کے نیچے بڑی value exist کر رہی 16 y کے نیچے 9 exist کر رہے 16 9 سے بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب میرے پاس major axis کہاں کا whole square plus y x minus h whole square کہہ لیجئے آگے کیا بن جائے y minus k whole square اور نیچے division میں value کیا ہوگی plus minus 3 کے برابر ہوگی اچھا مزے کی بات پتا ہے کیا مزے کی بات یہ چونکہ میرا center origin کے اوپر نہیں تو negative h سوالف کرنے اس question کو simplify کرنے کیسے solve کریں اس question کو کیا طریقے کار ہوگا it is a very simple question آپ نے خالی simplification of کر لیے question کے اندر کوئی چیز آپ سے مانگی ہوگی solve کرنے کے لیے چونکہ پہلا question ہے ہم ساری چیز کیا ہے 9 کے برابر division میں کیا ہے a square یعنی 16 16 میں سے 9 کو منس کرتے تو بیٹا کیا بنے گا ظاہر سی بات ہے 16 میں سے اگر میں 9 کو نکالوں گا تو میرے پاس کتنا بچے 7 بچے ہم سے examiner کہتا ہے کہ تم نے نکال کے دکھانا ہے مجھے کیا چیز فوسائی نکال کے بتاؤ اب دیکھو فوسائی کیسے نکال لیں گے فوسائی کا point کیسے نکال جائے گا فوسائی نکال کے برابر ہے c square is equal to a square minus ka b square simple طریقے simplify کرو کے answer آجائے گا کیا آجائے گا میرا پیارا بیٹا دیکھو a square کی value کیا ہوتی 16 کے برابر b square 9 کے برابر c square کی value کی 7 کے برابر اور c کی value کی آجائے میرے پیارے شاگرد پلس روٹ 7 ہوگی اگر آپ دیکھو اسی طریقے سے let's suppose اگزیم نرم اس سے کہتا ہے کہ vertices کی value بتاؤ تو میرے پیارے شاگرد vertices کا formula کیا ہوگا دیکھو آپ کو ہمیشہ خیال لگنا ہے اگر میرا major axis x کہا x تو ظاہر سی بات میرا vertices کا point کیا بنے گا میں نے کہا تھا جہاں خواب وہاں پہ y اس کا مطلب میرا vertices کا point کیا بن جائے گا h plus minus a k k تو اب اور سے دیکھو یہ والے questions paper میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں simple ellipse question paper میں اتنے نہیں آئیں جتنے یہ difficult والے questions پوچھے کنفیوز ہونے کے chances زیادہ ہوتے ہیں اب vertices کا point کیا ہوگا h کی value کیا تھی میرے پاس ہمارے پاس h value تھی 1 کے برابر plus minus sign a k k k k k to میرے vertices کے 2 points بن 1 plus 4 5 3 میرا 1 point آ گیا دوسرا point کیا ہوگا 1 میں 4 نکال گا تو میرا دوسرا point ہوگا negative 3 3 چلو exam مجھ سے کہتا ہے کہ سر آپ اپنے center کے point بتائیں تو center ہمارا کیا ہوگا ظاہر سی بات ہے center ہوتا h k k k k k k k k very simple thing clear ہے اسی طریقے سے exam مجھ سے کہتا کہ فوسائی کے point بتائی فوسائی کیا نام ہوتا ہوتا ہمارے فوسائی کا point کیا ہوگا اگر major x x x k سوائے co vortices سوائے minor x اس کا مطلب فوسائی کا point کیا بن من جائے گا h k value کس کے برابر ہے h k value آ رہی ہے 1 k آگے کیا ہے plus minus ka sign plus minus c to plus minus ka k c ki value ہمارے پاس under root 7 اور k k k bرابر 3 k اس کو further solve نہیں کر سکتے تو یہ ہی آپ کا final point کیونکہ ظاہر روٹ 7 کے اندر 1 کا اضافہ نہیں کر سکتا تو فوسائی کا میرے پاس یہ point ہوگا let's suppose examiner مجھ سے فرمائش کرتا ہے co vertices ki examiner کہتا ہے کہ co vortices vaylue 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 آپ کو nurse کے papers کے اندر ملے گا اکثر entity کے اندر ملے گا میران میں ملے فاس کے اندر ملے ایک duty کے اندر ملے بہت یہ question بوسی بوسی جاتے ہلکا کوششن end point of lettuce rectum بتاؤ اب یہ ایسا question ہے یہاں پہ ہر بچہ 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 بچے solve کر ہمارا سنٹر اوریجن پہ نہیں ہوتا تو جہاں پہ خواب وہاں پہ H یعنی کہ جہاں پہ X وہاں پہ H جہاں پہ Y وہاں پہ K صحیح ہے نا بھئی یہ تو فارمولا کیا بن جائے گا فارمولا ہو جائے گا H plus minus C comma K plus minus B divided by A C پوائنٹ کیا آئے گا میرا پوائنٹ آئے گا 1 plus minus under root 7 12 میں 9 کا اضافہ کرو تو 12 میں 10 کا اضافہ کروں گا تو 22 بننا چاہیے مگر چونکہ 9 کا اضافہ کرنا ہے تو time کے جائے گا یہ بن جائے گا 1 plus minus 4 4 16 divided by under root 7 تو یہ میرے پاس x x کی value ڈالو 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 میں اس کا basic concept سے زیادہ term ڈالو ڈالو رہی ہوں تو کیا بن جائے گا 1 plus minus 16 by root 7 اچھا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا آپ کو option نہیں بین ہوگا کیونکہ denominator under root روٹ سیون پلس مائنس کا سکسٹین ڈیوائیڈ بائی انڈر روٹ سیون صحیح ہے نا کیا بن جائے گا انڈر روٹ سیون اگر میں یہاں پہ لیتا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کراس ملٹیپلیکیشن کے اوپر لیتا ہوں تو میرا بیٹا کیا بن گیا دیکھو یہ بن گیا انڈر روٹ سیون پلس مائنس کا سکسٹین بائی روٹ سیون صحیح ہے نا اگر کبھی بھی اگر کبھی بھی ڈیویجن کے اندر آپ کے پاس روٹ والی ٹرم آ رہی ہوتی ہے تو میں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا میں اس کہتا ہے تو سمپلیفائی کروانے کی لوجک کیا ہوگی کہ میں روٹ سیون سی ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کروانے کیا ہوگی یعنی کہ دیکھو میں انڈر روٹ سیون سی ملٹیپلائی بھی کرواتا ہوں انڈر روٹ سیون سے ڈیوائیڈ بھی کرواتا ہوں تو یہ کیا بن جائے گا اوپر میرے پاس دیکھو آ رہا ہے انڈر روٹ سیون پلس مائنس کا سکسٹین اور باہر کیا موجود ہے انڈر روٹ سیون کا انڈر روٹ سیون اور نیچے روٹ سیون جب روٹ سیون سے ملٹیپلایا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سیون بن جائے گا تو یہ اس کوششن کا آنسر ہو سکتا ہے ایکویشن اور ڈیریکٹکس کا اگین اتنا ضرور نہیں ہے کہ اتنا ڈیفیکل کر کے اگزیمنر پوچھے بٹ اندازہ ہے کہ بھئی اتنی سمپلیفیکشن اگزیمنر آپ سے مانگ سکتا ہے یاد رکھیے کہ دیکھو آپ کو اگزیمنر کے ساتھ کھیلنا آنا چاہیے اگزیمنر کسی بھی قسم کا کوششن آپ سے کر سکتا ہے بھئی اگزیمنر آپ کے لیول پر نہیں بیٹھا ہوا اس کو اچھا بچہ چاہیے اس کو نلہ بچہ نہیں چاہیے کہ جو سمپل ٹو پلس ٹو کرنا جس کو آتا ہو اس کو ایک اچھا بچہ چاہیے ایک اچھا منشٹ چاہیے پاکستان میں یونیورسٹیز خالی نو ہیں دس ہیں بارہ ہیں اور بچہ کتنا ہے کروڑوں کی تعداد میں ویلٹ آب ہے تو ظاہر سی بات ہے بھئی جو بچہ فلٹر آؤٹ ہوگا اسی کا اٹمیشن ہوگا تو بھئی کیسے نکال ہوگی بیسک چیز ہے اگر فارمولاز آپ کو آتے ہیں جس نیڈ تو سمپلیفائے دیکھو میں نے آپ کو ساری چیزیں اس کوشن پر نکال کے دکھائی ہیں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اب اس اگلی کوشن نا آپ کو سالف کرنے کے لئے دینے والا ہوں صحیح ہے نا جس کو جلدی سے ایک بار دیکھو اور مجھے بتاؤ اس میں کیا پرابلم کی بات ہے کیا مسئلے کی بات ہے بتاؤ بھئی آسان ہے کے نہیں آسان آپ بولو کہ سر یہ تو بڑا آسان ہے ارے بھئی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے بتاؤ بھئی بات پڑھ لے پڑتی ہیں یہاں تک کہ کوئی مسئلے کی بات کوئی پرابلم کی بات کوئی مسئلے کی بات ہاں بھئی سی کی ویلیو انڈر اوٹ سیویں ہوگی بلکل انڈر اوٹ سیویں ہوگی میں نے لکھی تھی لکھنا بھول گیا تھا بس ہے میں نے بولی ضرورت ہی وہ میں نے لکھی نہیں تھی اب دیکھو بیٹا اس کوشن کے اندر ہم سے کیا کہہ رہے اگین کوئی ایک چیز فائنڈ کرنے کے لیے آئے گی بٹسنس یو آسٹرڈنگ فارمی ہم ہر چیز فائنڈ آؤٹ کرنا سیکھ لیں گے تاکہ ہمارے لئے حلوہ بن جائے انشاءاللہ اب دیکھو مجھے صاف طور پر ایکویشن دیکھتی اندازہ ہو رہا ہے کہ ایکویشن کے اندر چونکہ نمبر آف چیزیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے سینٹر اوریجن کے اوپر نہیں ہے اگین ابھی بھی یہ بڑا سیمپل کوشن ہے ابھی ہم اس سے ڈیفکل کوشن کے اوپر جائیں گے جو نیکس ہمارا کونسپٹ ہے وہ ہے یہ ایسا کوشن کہ جہاں پہ آپ کو سٹینڈڈ فارم بنا کے نا دی جائے ابھی تو ایکزیمنین نے سٹینڈڈ فارم بنا کے دی بھی ہے اور یہ کوشن بہت آتا ہے یہ والا کوشن بھی اندازہ کی اندر مگر ابھی ہم نے ایسا کوشن بھی دیکھنا جہاں پہ سٹینڈڈ فارم ناگے بینوں تو کیسے سولف کریں گے اس کوشن کو سب سے پہلے میں نے آپ سے کیا کہا تھا ہمیشہ دیکھو آیا آپ کا الیس پرفیکٹ فارم میں ہے پچیس کو اگر میں سولہ سے ملٹیپلائے کرتا ہوں مجھے صاف طور پر بہت ہے چار سو بنے گا نہیں تو آپ چیک کر لیجئے بھئی اگر میں پچیس کو سولہ سے ملٹیپلائے کروں گا تو کیا بنے گا بھئی فائی سکزہ تھرٹی کا زیرو تھری کا تھری سکز ٹوزہ ٹویل اور بارہ کے اندر اگر میں تین کا اضافہ کروں گا تو بھائی بارہ میں تین کیا بنے گا پندرہ بن گیا سر اور پھر کراس کا کراس ایڈٹیس 5105 ہوتا ہے اور 2102 ہوتا ہے سمپلی فائی کرو تو کیا بن گیا پھر یہ ہو گیا زیرو پانچ اور پانچ دس اور تین اور ایک چار یعنی کہ کیا بن گیا چار سو بن گیا اس کا مطلب ہمارے پاس الیپس پرفیٹ کنڈیشن میں آ رہا ہے دیکھو جب کبھی الیپس پرفیٹ کنڈیشن میں آ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے سمپل ویریابلز کو تارنا ہے تو دیکھو پہلا ویریابل کے x plus 3 کا whole square دوسرا ویریابل کے دوسرا ویریابل ہے y plus 2 کا whole square اور چونکہ آپ کا الیپس پرفیٹ کنڈیشن میں تو اس کا مطلب ہے جو بھی آپ کے پاس y کا کوفیشنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی x کے نیچے ڈیویجن میں چلا جائے گا اور جو بھی ڈائریکٹلی آپ کے پاس کیا ہو جائے گا y کے نیچے چلا جائے گا equal to کے بعد یہاں پہ one کا one آ جائے گا صحیح ہے نا تو ہم لوگ ڈائریکٹلی ایک step کو یہاں پہ cross out کر دیتے ہیں ایک step نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی اگر میرے پاس ellipse perfect condition پہ آ رہا ہے تو ہم ڈائریکٹلی constant سے divide کروانے والی فنکاری نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہمارے پاس جو کوفیشنٹ ہوں گے x square اور y square کے وہ interchange ہو جاتے ہیں division میں جا کے اب ہمیں کرنا کیا ہے اب ہمیں سب سے پہلے figure out کرنا یہ ellipse کا ایسا ہے بھئی مجھے صاف طور پر دیکھ رہا ہے y کے نیچے بڑی value آ رہی ہے y کے نیچے بڑی value آنے کا مطلب کیا ہے کہ y axis major axis کہاں کا ہے y کا ہے تو میرا پیارے شاگرد تو ہمارا فارمولا کیا بنے گا اگر major axis y کا آ رہا ہے تو بیٹا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس y minus k کا whole square divided by a square دیکھو اگر y کا major axis ہوگا تو y کے نیچے a ہونا چاہیے اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس x minus h کا whole square divided by b square equal to کے بعد کیا ہوگا equal to کے بعد بن ہوگا اب دیکھو بیٹا ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں simple طریقے سن کی values کو آپس میں compare کروا دینا ہے دیکھو بھئی b square کے سامنے کیا ہے 16 a square کے سامنے کیا ہے 25 تو میرے پیارے شاگردوں اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ a square کی value آگئی 25 کے برابر اور b square کی value کس کے برابر آگئی 16 کے برابر یعنی کہ بیٹا b کی value کیا ہوگی plus minus کے 4 کے برابر اور a کی value کیا ہوگی plus minus کے 5 کے برابر اچھا ایک اور چیز مجھے صاف طور پر دیکھ رہی ہے بڑے مزید کی چیز ہے کہ دیکھو اب ہمارے پاس negative h کے سامنے negative h کے سامنے positive قطری ہے تو plus minus minus ہوگا تو ہمارے پاس h کی value کیا آجائے گی یہ آجائے گی minus کے 3 کے برابر similarly اگر آپ وار سے دیکھو تو بیٹا آپ کے سپاس negative k کے سامنے plus کا 2 ہے اس کا مطلب کیا ہوگا k کی value کیا آجائے گی negative of 2 کے برابر یعنی کہ h کیا آگیا negative کا 3 k کیا آگیا negative کا 2 اب ہمیں کوئی بھی چیز نکالنے کو examiner دے دیتا ہے for example examiner مجھ سے کہتا ہے eccentric city بتاؤ تو بھائی eccentric city کی billion dollars کی shortcut اپنے دوستوں سے بوچھے گا انہیں بھی نہیں بتاؤ گی کیا shortcut eccentric city کی simple طریقے سے a square minus b square divided by a square کیا بن جائے گا بیٹا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس simple طریقے سے دیکھو a square کیا ہے 25 کے برابر ہمارے پاس b square کیا ہے 16 کے برابر اور نیچے division میں a square کیا ہے again 25 کے برابر simplify کروگے تو کیا بن جائے گا 25 میں سے 16 نکالوگے بھئی 25 میں سے 16 نکالتے ہیں تو again perfect number یہ آدھے it is 9 division میں کیا آئے 25 کا simplify کروا دو اس کو تو answer کیا آ جائے گا eccentric city کا eccentric city کا answer آ جائے گا ہمارے پاس simple طریقے سے under root 9 کیا ہوتا ہے 3 کے برابر under root 25 کیا ہوتا ہے 5 کے برابر تو answer کیا آگیا بھئی یہ آگیا 3 divided by 5 کے برابر کیا آگیا ہے میرے پیارے شاگردوں 3 divided by 5 کے برابر let's suppose اب آپ c بھی جلدی سے نکال لوں سائے نا c بھی نکال لیں تاکہ باقی ساری چیز نکالنا آسان ہو جائے تو بھئی c نکالنے کے لیے formula کیا ہوتا ہے shortcut c square is equal to a square minus b square تو بیٹا دیکھو آپ کے پاس c square کی value نکالنے کے لیے کیا کریں گے a square minus b square a square 25 کے برابر b square 16 کے برابر 25 میں سے 16 میں minus کروانگو تو کیا بچے گا 9 بچے گا c square کی value کیا آگئی 9 کے برابر تو c کی value کیا آجائے گی plus minus 3 کے برابر اب آپ کو کوئی بھی چیز نکالنے ہے اس کو easily find کر سکتے مجھ سے میرا examiner کہہ رہا ہے کہ center نکال کے بتاؤ center کا formula کیا ہوگا center ہوتے ہمارے پاس h, k کے برابر تو center کی value کیا ہوگی center h, k تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا negative 3 negative 2 برابر let's suppose examiner آپ سے کہتا ہے کہ end points of major access بتاؤ اگر examiner کہتا ہے major access کے end points find بتاؤ تو major access کے end points کیا ہوں گے دیکھو آپ نے ہمیشہ اپنے major access کو دیکھنا ہے major access کہاں ہے اس question کے اندر y اگر major access y تو اس کا مطلب میں simplify کروں تو کیا بن جائے negative 2 plus 5 positive 3 بن گیا اور اگر میں کرتا ہوں negative 2 negative 5 تو it should become negative 7 تو میرے end points of major access بیٹا یہ آرہی ہوں گے کلی آرہے اچھا similarly اگر examiner مجھ سے کہتا ہے کہ co vertices کی value بتاؤ co vertices کا مطلب کیا ہوتا ہے end point of minor access تو وہ formula کیا بنے is positive k کی value کیا negative 2 اور plus minus c کی value 3 کے پرابر تو point کیا آ جائے گا point آ جائے negative 3 negative 2 plus 3 plus minus 3 obviously positive 1 negative 2 negative 3 negative 5 تو کیا point آگیا negative 3 negative 5 تو بھئی کیا مشکل اس کا دیکھو simple 2 a divided by e k kis ke bرابر ہوتا 2 a divided by e k to kya formula آگی 2 as it is a a a me between the direct let suppose examiner آپ سے کہتا ہے کہ nai bھئی مزا نہیں آیا مجھے تو find کر کے بتاؤ length of lattice spectrum distance between the direct distance between the foci length of minor axis length of major axis these things which are unchanged . 5 formulas ایسے ہیں چاہے آپ center origin پہ ہو یا نہ ہو same رہیں گے آپ کے پاس ellipse یا hyper یہ 5 formulas ہمیشہ same رہتے ہیں ان کے اوپر examiner بہت کھیلتا ہے let's suppose examiner آپ سے کہتا ہے کہ length of lattice rectum length of lattice rectum line is this formula what is this formula we have 2 b it 30 ہو گیا کتنا بچ 2 بچ گیا کیا کریں 5 table 20 بن 5 4 20 32 divided by 5 6.4 4 یہ basic math 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 cover up کروا رہتا ہوں آپ لوگوں کو 32 divided by 5 कैसे نکال simple way decimal log is ka 3 2 divided by 5 basic algebraic math 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 simplification can answer is this thing you ہوایی نہیں دیکھتے تو نائی بیٹھا ہم یہ کبھی فنگاری نہیں کرتے کیونکہ دیکھو دیسنس بٹوین ڈائیرٹس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ڈائیرٹس کی جو لائن دھی نا ان کے درمیان کا دیسنس چاہے تمہارا ورٹیکس اوریجن کے اوپر ہو نہ ہو چاہے تمہارا سینٹر اوریجن کے اوپر ہو نہ ہو چاہے تمہارا ایکس کا ایلپس ہے یا وائی کا ایلپس ہے آپ کے پاس آئیں گے اس question میں دیکھو examiner آپ کو کیا کہا ہو ہے examiner آپ سے کہتا ہے 16x square plus 9y square minus 64x minus 54y plus 1 equal to 0 اب دیکھو یہ والے جو questions ہوتے ہیں ان questions کو solve کرنے کی دو strategies ہیں ایک تو بڑا لمبا چوڑا method ہوتا ہے اس کو اگر solve کرنے کے اوپر آپ جاؤ گے صبح سے شام ہو جائے گی ایک تو normal method ہے کیا کرو گے ایک method جو long method ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ x والی terms کو پہلے ایک ساتھ کرو y والی terms کو ایک ساتھ کرو پھر ان کا squaring complete کرو cts method کو apply کرو پھر جو آپ کے پاس remaining term ہو اور دوسرے constants کو equal to کے دوسری طرف بیج ہو پھر complete term سے divide کرو بلا 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 بھائی ہم نے یہ کوئی فنکاری نہیں کرنی آئیے اس question کو directly shortcut پہ سمجھتے ہیں دیکھو shortcut کے اوپر کیسے solve ہوگا یہ question ہمیشہ یاد رکھئے گا آپ کے پاس journalized form کے اندر کبھی بھی اس طریقے کی equation جب given ہے آپ کو journalized form کے اوپر جب direct آپ کے پاس اتنی لمبی equation آ رہی ہے آپ نے سب سے پہلے pick کرنے آیا یہ question ellipse کا ہے بھی یا نہیں ہے مجھے کیسے پتا چلے گا یہ question ellipse کا ہے کے نہیں ہے کہ دیکھو سب سے پہلے equation کو پہچاننا سیکھو اگر question ellipse کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس x square بھی ہونا چاہیے y square بھی ہونا چاہیے دونوں کے coefficients کیسے ہونے چاہیے different ہونے چاہیے اور دونوں کے coefficients کے جو signs ہونے چاہیے وہ same ہونے چاہیے یہ 3 basic conditions ہوتی ہیں یہ 3 basic conditions ہوتی ہیں اگر میرے پاس ellipse کی equation ہے پہلی condition کیا ہوتی ہے x square کا ہونا y square کا ہونا دونوں کے coefficients کا different ہونا مگر دونوں کے coefficients کے signs کا similar ہونا تو اس کا مطلب ellipse کی equation ہے اب دیکھو مجھے صاف طور پر دیکھ رہے یہ equation بھی standard form میں نہیں ہے generalized form میں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو short cut پر solve کرتے ہیں اگر آپ اس کو standard form پر convert کرنے کی کوشش کرو گے بہت lengthy method ہے تو generalized method آپ سے کیا کہتا ہے آپ کے پاس ایک short cut method کیا کہتا ہے short cut method کہتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے number کے اوپر دیکھو a square اور y square یا a square یا b square کی value کیسے نکال ہوگے دیکھو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بڑی value کس کی ہے آپ نے ہمیشہ یہ identify کرنا ہے کہ آپ کے پاس بڑی value کس چیز کیا آ رہی ہے آپ کے پاس کونسا coefficient بڑا آ رہا ہے آپ کے پاس x یا y کے اندر سے کونسا بڑا coefficient آ رہا ہے generalized form کے اوپر equation کے اندر آپ کا a square کیا ہوگا 16 ہوگا آپ کا b square کیا ہوگا 9 کے برابر تو دیکھو short cut کے اندر پہلی چیز کیا اس کو دارا الگ سے سمجھتے ہیں کہ دیکھو short cut ہم سے کیا کہہ رہی ہے کہ x square اور y square میں سے آپ نے بڑی value دیکھنی ہے جس کی بڑی value ہوگی نا اس کا آپ کے پاس particularly a square اور b square exist کر رہا ہوگا اب آپ کے ذہن میں question آئے گا sir آپ نے تو ellipse کی normal condition پر کہا تھا کہ بھائی ہمارے پاس چھوٹی value exist کرنی چاہیے اس طرح کی بات تو بھائی دیکھو وہ ہمارے پاس journal condition نہیں تھی یہاں پہ equation کیسی ہے equation lengthy equation ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ اس کا cts method کرواؤگے completing the square آپ کرواؤگے تو جو بڑی value ہے وہ eventually چھوٹی بن جائے گی تو آپ نے ویسے اپنے ذہن پہ اتنا زون نہیں ڈالنا آپ نے فیلال اپنے ذہن میں short cut کو یاد رکھ لینا ہے کہ اگر کبھی بھی آپ کا center origin کے اوپر نہ ہو اگر کبھی بھی آپ کا center origin کے اوپر نہیں ہے اور آپ کے پاس اس طرح کی equation آ رہی ہے تو اس کے اندر short cut کیا ہوتا ہے کہ بھائی x square یا y square کے اندر جس کے ساتھ بھی بڑا coefficient exist کر رہا ہے اس کا آپ کے پاس a square اور b square exist کر رہا ہے اس کا آپ کے پاس کیا exist کر رہا ہے a square اور b square exist کر رہا ہے for example اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو اس question کے اندر میرے پاس a square کی value کیا ہے directly 16 کے برابر ہے اور b square کی value کیا ہے پیٹھے directly 9 کے برابر ہے یعنی کہ مجھے a کی value کیا مل رہی ہوگی a مجھے مل رہا ہوگا plus minus 4 کے برابر اور b مجھے کیا مل رہا ہوگا b مجھے مل رہا ہوگا plus minus 3 کے برابر k کیسے نکال ہوگے h اور k نکالنا again وہی basic concept ہے کہ اگر مجھے h اور k نکالنا ہے تو دیکھو h کیسے نکالا جائے گا آپ نے simple x والی terms کو ایک جگہ پہ لکھ دینا ہے اگر آپ کو h کی value چاہیے تو دیکھو h کی value کیسے نکالی جائے گی simple آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس x والی terms آ رہی ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ دو تو x والی terms آپ کے پاس کیا آ رہی ہیں بھئی یہ میرے پاس آ رہی ہیں simple طریقے سے 16x square آگے آ رہے ہیں minus 64x equal to 0 یعنی کہ جو بھی میرے پاس x والی terms آ رہی ہیں ان کو ایک جگہ پہ رکھ دوں گا اب میں اس کو simplify کرواؤں گا 62 کے برابر ہوتا ہے اور 64x کا derivative کیا ہوگا 64 کے برابر ہوگا 0 کا 0 تو آپ کا answer کیا آ جائے گا answer آ جائے گا 32x is equal to negative کا 64 جب وہاں پہ جائے گا positive کا 64 بن جائے گا تو بیٹا میرے پاس simple x کی value کیا آ جائے گی یہ آ جائے گی 64 divided by 32 32 1 0 32 32 2 0 64 تو بیٹا x کی value کس کے برابر آ جائے گی x کی value ہمارے پاس آ جائے گی simple 2 کے برابر اس طریقے سے ہمارے پاس کیا آ گیا h کی value آ گئی اچھا k کیسے نکالیں گے دیکھو k نکالنے کے لیے جو بھی آپ کے پاس y والی terms آ رہی ہیں ان کو آپ نے الہیدہ لے جا کے لکھ دینا ہے تو بھئی دیکھو y والی terms کیا ہیں میرے پاس y والی terms آ رہی ہیں 9 y square آگے آ رہے ہیں minus کا 54 y equal to 0 ہم نے y والی terms کو الگ لے جا کے لکھ دی اب again اس کا derivative لیں گے y کی respect سے تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا 9 2 0 18 y اور minus کے 54 y کا derivative minus کا 54 equal to 0 again negative 54 کو وہاں بھیج دی تو کیا بن جائے گا یہ وہاں پہ جا کے بن جائے گا positive کا 54 اب آپ کو کیا چاہیے آپ کو تو بیٹا یہاں پہ چاہیے کس کی value آپ کو تو یہاں پہ value چاہیے simple y کی تو y کی value کیسے نکالیں گے یہ 54 سے 18 جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا 18 کے table 54 54 کہاں پہ آتا ہے obviously بات ہے 2 نہیں 3 پہ اوپر آئے گا کیونکہ آپ کے پاس کیا بنے گا 3 9 0 18 اور 3 1 0 3 اور پھر 3 8 0 is 24 اور آپ کے پاس 9 3 0 3 9 0 آپ کے پاس 18 3 0 کیا ہوتا 54 کے برابر یعنی کہ ہمارے پاس دیکھو k کی value کس کے برابر آگئی 3 کے برابر آگئی تو دیکھو سب سے پہلے آپ دو چیزوں کو نکالنا سب سے پہلے a square اور b square کو identify کر لینا a square اور b square کیسے نکالا کہ دیکھو x square اور y square کے ساتھ جو بھی نمبر بڑا آ رہا ہے وہ آپ کا a square چھوٹا نمبر آ رہا ہے بی square کیونکہ normal سی بات ہے کہ بھائی اکل سے سوچو تو یہی نمبر کل کو division میں جب جائے گا تو جس variable کے نیچے جائے گا وہ a square بنتا ہے تو بھائی جو بھی بڑا نمبر آ رہا ہے وہ directly a square اور جو بھی آپ کے بعد چھوٹا نمبر آ رہا ہے وہ آپ کے پاس کہ b square مگر یہ ہمیشہ کہاں پہ دیکھو گے square base variable کے اوپر دیکھو گے جو بھی آپ کے square base variables ہوں گے ان کے coefficient دیکھو گے جو بڑا والا coefficient ہوگا وہ a square ہوگا جو چھوٹا والا coefficient ہوگا وہ b square ہوگا دوسری shortlet کیا ہے h اور k کی value کو find کرنے کی اب دیکھو h اور k کی value کو derivative دے لیا similarly y واری terms کو الہدہ لکھا اس کا کیا لے لیا derivative دے لیا پہلے اس کو ایک دفعہ دیکھو پھر مجھے بتو یہاں تک کی بات 80 clear ہوتی بھائی دیکھو ایک بچے نے بڑا ماسومانہ انداز نے اس سے کہا کہ سر یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے پاس h اور k کے سائنس کیا ہوں گے ارے بھائی question میں ایسے پتا چلے گا کہ بھائی جب تم x اور y کی value نکال ہو گا اگر بیٹا وہ positive کے اندر value آ رہی اس کا مطلب h اور k positive کے اندر ہے اگر یہاں پہ y negative میں آتا تو اس کا مطلب negative کا k ہوتا پہ نہیں آیا تو اس کا مطلب positive کا value ہے صحیح ہے نا تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اس equation کو simplify کر رہے ہو ایک equation کو derivative دے گا simplify کر رہے ہو it simply means کہ آپ کے پاس وہاں پہ کیا آ رہا ہے وہاں پہ آپ کے پاس particularly positive کندر exist کر رہی value اچھا دیکھو ہم لوگوں نے تین چیزوں کو find کرنا ہوتا ellipse کندر پہلے نمبر کے اوپر a square b square دوسرے نمبر کے اوپر h اور k اور تیسرے نمبر کے اوپر جو سب سے important چیز ہوتی وہ آپ لوگوں نے miss کر دی وہ کیا ہوتی ہے تیسری چیز تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بیٹا ہمیں اس بات کو find کرنا ہوتا ہے کہ آیا میرا ellipse major access پہ minor access کے اوپر ہے اب ذرا اس چیز کو سمجھے گا یہ جو میں point بتانے والا ہونا یہ billion dollars کا point ہے کہ بھئی کیسے پتا چلے گا major access کہاں پر ہے اب اس چیز کو ذہن میں رکھو کہ دیکھو major access کے بارے میں اندازہ کیسے کا لگائیں گے اس equation کے اندر جو بھی single power والا variable ہے یعنی simple x اور simple y میں نے کیا کہا اس پوری equation کے اندر جو simple x اور y آ رہی ہیں simple x اور y ان کے coefficients کے اندر جو بھی چھوٹی value ہے کیا کہاں میں نے اس پوری equation کے اندر جو single power والا x اور y آ رہا ہے ان کے coefficient میں جو سب سے چھوٹیا number ہے اس کا ہمیشہ major access ہوگا کیا کہاں میں نے کہ بھائی for the generalized form like these the coefficient of small numbers with the x and y is the major access میں نے آپ سے کہا آسان بھاشا میں کہ دیکھو اگر مجھے major access find کرنا ہے تو major access کیسے نکالیں کہ x اور y کے coefficients کو دیکھو simple x اور y کے اس میں سے چھوٹا number کس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ چھوٹا number ہے اس کا ہمارے پاس کیا ہوگا major access ہوگا اب اگر آپ اور سے بہت لندی بن جائے گا تو یہ 3 shortcuts ہیں آپ کے پاس اگر کبھی میرا particularly ellipse اگر اس کے اندر آپ کو standard equation کے نہیں give ہیں کیسے solve کیا دوبارہ logical ہی بات سمجھو کہ دیکھو پہلے number کے اوپر بڑا number آرہ ہے دوسرے number پہ H اور K کی value نکالنے کیا کریں جو بھی x والی terms آرہی ہیں ان کا derivative لوگ H مل جائے گا y سے آپ لوگ ہمیشہ y کی equation سے کی نکال ہوگے k value جتنی y والی terms ہی ان کو zero کے برابر equate کر واؤگے ان y y derivative لوگ ہیں تو آپ کے پاس k value آ جائے گی اور سب سے important چیز major یا minor x is کہ جو بھی single power x y آ رہا ہے آپ کے ساتھ number given ہوتا ہے جو خویشنٹ ہوتا ہے اس میں figure out کرنے چھوٹا number کون سا ہے یہاں پہ 64 ہے 54 negative positive چھوڑ ملٹیپل کوششنٹ سول کروا دیتا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میرے پاس کوششنٹ کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا بہت کوششنٹ میرے پاس تو ایک اور کوششنٹ دیکھ لیتے اس کے اوپر بات سمجھنے کے لیے مجھے بات حضم کرنا مشکل ہوگی بات حضم بہت آرام سے کرواؤں بات پھر ڈیوائیڈ کرواؤگے پھر 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 سمپلی کرنا بھئی بیٹا یہ جو میں آج کی کلاس کا نیچوڑ ہے اس کے اوپر آج ہی کلاس ہم نے ختم کرنی تھی اس کنس کے اوپر یہ آج ہی کلاس ساری باتیں بیکار ہیں unless and until آپ کو یہ نہیں بتاؤ آپ ka a b square کیا ہوگا تو بھئی یہ questions ہوتے ہیں جو پیٹیوڈ and a level ساری تو کسے solve ہی اس question کو دیکھو میں نے آپ تین باتیں بتائی آپ کو کبھی بھی question given ہوگا ellipse کا آپ کو تین چیزے اگر معلوم میں ہر تانہ کا question solve کر سکتے ہو پہلے نمبر کے طور پہ دیکھ رہے اگر تو equation میں simple x اور simple y exist نہ کر رہا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے center origin پہ چونکہ exist کر ch اور k نکال لے to bhai x اور k value کو short cut پہ kis find کر simple x والی term کو x والی term 9x square minus 18x equal to 0 9x square derivative 9x 18x minus 18x derivative کیا ہو ڈائر سی بات negative 18 بچے equal to 0 0 0 اچھا بھائی negative 18x وہاں بھیج دوں گا x کی value نکال لے کیا آجائے گا negative 18x وہاں پہ جائے positive 18x جائے plus 18x multiply divide ہو جائے تو 18x divided value نکالنے 16y equal to 0 اچھا اب اگر سیم کام کرو ڈائری بیٹیف کو ڈائری بیٹیف کیا ہوتا positive 16x equal 0 اچھا بھائی میرے پیارے شاگر دوں 8y 8y plus 16 وہاں پہ جائے گا negative 16 آ جائے گا تو 81882016 تو y کی value کس کے برابر آگئی negative کے 2 کے برابر آگئی تو یعنی کہ آپ کے پاس k کی value کیا آگئی negative of 2 کے برابر آگئی آپ کے پاس k کی value کیا آگئی negative کے 2 کے برابر آگئی دوسرا کام بھی کر دیا تیسرا اور سب سے crucial کام اگر آپ نے یہ کام غلطی سے بھی غلط کر دیا پورے question کے اوپر مٹی پھیر دیا پورے question پر آپ نے رائتہ پھیلا دیا تو بھئی رائتہ نہیں پھیلا ہم لوگوں نے رائتے کو سمیٹنا ہے تو اب تیسرا کام کیا ہوتا ہے major axis یا minor axis major axis کیسے determine کروگی simple x simple y بھئی یہ کام directly کرنے کا ہوتا ہے میں آپ کی لئے فنکاری کر کے اتنے مزے مزے سے لگ رہا ہوتا ہوں یہ کام directly کرنے کا ہے major axis minor axis simple x simple y کو دیکھو simple x کیا ہے 18 simple y کیا 16 تو میں نے کیا کہا تھا major axis کے اندر ہمیشہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ x اور y کے اندر چھوٹا نمبر کس کے ساتھ ہے مجھے صاف طور پر دیکھ رہا ہے y کے ساتھ چھوٹا نمبر ہے تو اس کا مطلب کیا major axis یہاں پہ کس کا آ رہا ہے y کا آ رہا ہے تو major axis کس کا آ رہا ہے میرے پیارے شاگردوں major آ رہا ہے y کا اب question آپ سے کچھ بھی مانگے گا آپ نکال سکتے ہو کتنا آسان بنا دیا میرا بیٹا کتنا آسان بنا دیا آپ کے لئے بھئی بتاؤ آسان ہے کہ نہیں آسان آپ بولو کہ آسان ہے ارے بھئی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے for example بہت مشکل چیزیں کہہ دیتے ہیں ابھی ایک بچے نے اوپر مجھ سے فرمائیش بھی گری تھی sir equation of directors بتائیں کیسے نکالتے ہیں تو بھئی let's suppose اس question کے اندر mcq's examiner نے دیا بتا equation of directors نکالنے کا اسی question پہ آپ کو میں equation of directors نکالنا سکھا دیتا ہوں کیا مسئلے کی بات ہے بھئی دیکھو اگر y axis کا ellipse ہے مجھے کیسے پتا چلا major axis y کا ہے sir haashim کی short cut کے اوپر اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی آپ کے پاس simple طریقے سے equation of directors کیا بن جائے گی یہ آ جائے گا میرے پاس simply y is equal to k plus minus a divided by e simple تا formula ہوتا ہے اب دیکھو k کی value کیا ہے k برابر ہے negative کے 2 کے plus minus کا sign a کی value کیا ہے ارے بھائی a کی value کیا ہے کہ میرے پاس a برابر آئے گا plus minus کے 3 کے اور e تو sir نکالے ہی نہیں ہیں ارے کیا مسئلے کی بات ہے بھائی سر ہاشم نے e نکالنے کا بھی ایک shortcut آپ کو پڑھایا تھا کیا تھا a square minus کا b square a square minus کا b square divided by a square تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا a square is 9 minus کا b square is 4 divided by 9 تو 9 میں سے 4 نکالوں گا تو کیا بچے گا 5 اور نیچے کیا آ جائے گا under root 9 کیا ہوتا ہے 3 کے برابر تو کیا بن گیا e کی value کیا ہے under root 5 divided by 3 simplify کر دو تو آنسر آ جائے گا میں تھوڑا سا اس کو ادھر لے کے چلا جاتا ہوں تو کیا بن جائے گا minus کا 2 plus minus کا 3 کا 3 میں اس کا basic concept ہے نیچے والی term نیچے سے اوپر جا کے پلٹی کھا کے لکھی جاتی ہے تو کیا بن جائے گا 3 3's are 9 divided by root کے اندر 5 تو یہ آپ کے پاس کس کی value آگئی equation of directics کی value آگئی چاہو تو simplify سے further کر سکتے ہو بھر کرنے کی need نہیں ہے دیکھو کچھ بھی نکال سکتے ہو آپ کچھ بھی نکال سکتے ہو آپ equation directics میں نکال کے آپ کو دکھائی نہیں ہے آپ کچھ بھی نکال سکتے ہو اس کو پر اصل چیز یہ سارے basic formulas نہیں ہیں اصل چیز یہاں پہ کیا ہے کہ examiner یہ question کیوں دیتا ہے اس وجہ سے دیتا ہے کہ یہاں پہ equation standard form پہ نہیں ہوتی تو examiner تم سے کھیلنا چاہتا ہے examiner چاہتا ہے یہاں سے بچہ filter out جس بچے کو نہیں آتا تاکہ اس کا admission نہ ہو سکے جس بچے کو نہیں آتا زیر سی ڈیزرپ نہیں کرتا تو بھائی یہاں پہ examiner آپ سے کھیلنا چاہ رہے تو کھیلنا جب چاہ رہے تو آپ کھیلنا آنا چاہیے کیسے کھیلو کہ examiner کے ساتھ کہ بھائی تمہیں short cut معلوم ہے کہ تم نے سب سے پہلے A square B square نکال لیا پھر H کمہ K نکال لیا اور پھر major ایک سے نکال لیا اصل چیز یہ تین ہے آگے تم سے examiner کچھ بھی مانگے vertices مانگے length of lattice sector مانگے length of lattice مانگے کچھ بھی سب نکالنا سکھا ہے میرے شاگردوں کو سب آتا ہے سب نکال سکتے آپ اصل چیز کیا ہے اس طریقے سے question solve ہو گیا جللی سے ایک question آپ مجھ پر 2023 کے اندر پوچھا چکا ہے and one of most important question is question solve کرنے کی logic کیا ہے دیکھو یہ shortcut جو میں پہ کیا shortcut چاہیے کہ examiner تمہیں answer لاکھے بتائے گا یہ directly آپ standard equation سے compare go a square 20 second میں مل جائے گا short need وہاں پڑتی ہے جہاں پہ standard equation نہیں give جیسے یہاں پہ questions ہیں کہ center origin پہ نہیں ہے اور آپ equation بہت y 25 بڑا equal to 0 تو بیٹا دیکھو یہ کیا بن جائے گا 8 x is equal to 32 8 کی table 32 8 40 32 x 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 وائے اور مائنس کا 300 وائے تھا تو یہاں پہ کیا آ جائے گا سیمپل نیگٹیف کا 300 equal to zero equal to دوسری طرف اس کو اگر میں بجوا ہوں گا تو بیٹا کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا positive کا 300 divided by 50 zero سے zero کڑ گیا اور 5 6000 کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 5 6000 ہوتا ہے 30 کے برابر سا ہے نا تو آپ کے پاس k کی ویلیو کس کے برابر آجے گی k کی ویلیو آجے گی 6 کے برابر تو ہم نے second step بھی easily perform کر لیا second step کے اندر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے h اور k کو find کرنا ہوتا ہے ہم نے simple طریقے سے k کی ویلیو کو find کر لیا تیسرا اور سب سے crucial step کیا ہوتا ہے تیسرا اور crucial step کے اندر آپ نے major یا minor access کو find کرنا ہے تو میرا اس question کے اندر major access کیا ہوگا اس کو کیسے determine کرتے ہیں اس کو determine کرنے کے لیے آپ نے single power والے x اور y کو دیکھنا ہے جو بھی single power والا x اور y آ رہے ہیں تو اب کی باری میں دیکھو یہ میرے پاس کیا ہے x آگیا ہے میرے پاس y آگیا ہمیشہ اس میں آپ نے دیکھنا ہے چھوٹی ویلیو کس کے ساتھ ہے چھوٹی ویلیو کو ہمیشہ determine کرو گے آپ دیکھو اس question کے اندر میری چھوٹی ویلیو کس کے ساتھ exist کر رہی ہے میرا چھوٹا number exist کر رہا ہے ہمارے پاس x کے ساتھ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہمارے پاس جو major access آ رہا ہے وہ کہاں کہا رہا ہے x access کا آ رہا ہے تو بھائیہ یعنی کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے پاس جو major access آ رہا ہے بیٹا وہ کہاں کہا رہا ہے x access کا میرا major access ہے کیونکہ x کے ساتھ چھوٹی ویلیو exist کر رہی ہے تو اصل چیز یہ تین چیزیں find کرنا ہوتی ہے اس کے بعد تو question بچے ہوں والا ہے وہ تو اب easily solve کر سکتے ہو اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ بھائیہ اس shortcut کے اوپر آپ نے تین چیزوں کو determine کرنا ہے اب let's suppose examiner آپ سے کچھ بھی کہتا ہے examiner آپ سے کہتا ہے کہ بھی find کر کے بتاؤ for example اس question کے اندر most important mcq let's suppose examiner کہتا ہے کہ بھائیہ find کر کے بتاؤ end points of lattice rectum تو بھائی end points of lattice rectum کو میں کیسے find کروں گا بہت simple ہے مجھے معلوم ہے کہ ellipse کے case کے اندر اگر میرے پاس major access x کا ہے اور center میرا origin کے اوپر نہیں ہے تو میرا formula کیا ہوگا میرا formula ہوگا h plus minus کا h plus minus کا c k plus minus کا b square divided by a تو ابھی دیکھو میں نے c نہیں نکالا وہاں پہلے c determine کر لیں گے c کیسے نکالیں گے c نکالنے کا formula اپنا ہوتا ہے c square is equal to a square minus کا b square تو بھائی a square کی value کیا آئی تھی a square کی value میرے پاس 25 کے برابر ہے اور b square کی value میرے پاس 4 کے برابر ہے 25 میں سے 4 گئے تو c کی value کیا آجے گی plus minus کا under root 21 میں نے directly کر دیا 25 میں سے 4 نکال ہوگی 21 بچے گا اور c کی value کیا ہوگی plus minus کا root 21 تو آپ کے پاس یہاں پہ answer کیا آجائے گا بھائی یہاں پہ میرے پاس کیا بن جائے گا 21 کے برابر کومہ plus minus کا sign b square کیا ہے دیکھو b کا square میرے پاس کیا تھا 4 کے برابر اور simple a اس کے برابر تھا a برابر تھا ہمارے پاس 5k تو simple a اس کے برابر تھا 5k simplification کرنے پہ ہمارے پاس یہ particularly کیا آگیا بیٹا answer آگیا question میرا کیا ہوگیا question میرا solve ہوگیا examiner مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتا ہے دیکھو میں نے پچھلے questions پہ آپ کو جتنے ساری چیزیں نکالنا سے کھائیتی اس لئے نکالنا سے کھائیتی کہ بھائی یہ باقی جو تین questions میں نے کروائے ہیں یہ gift ہیں آپ کا باقی ساری چیزیں خود سے گھر پہ بیٹھ کے نکالنی ہیں باقی ساری چیزیں کیا نکالنی ہیں گھر پہ بیٹھ کے خود سے نکالنی ہیں تو مجھے بتاؤ اس میں کیا problem کی بات ہے کیا مسئلے کی بات ہے آپ بولو گے سر یہ تو بہت آسان ہے ارے بھائی آسان نہیں ہے اپنے دوستوں سے پوچھے گا جو کسی کسی مہنگے کوچنگ میں بیٹھے ہوں گے وہاں سے بات بھی کلیر نہیں ہوتی ہوگی سای ہے نا تو بھائی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے question کیا ہوگی ہمارا یہاں پر solve ہو گیا اب دیکھو بیٹھے ہمارے پاس جو next concept آ رہا ہے نا it is a billion dollars concept یہ theoretical MCQs میں بھی بہت پوچھا جاتا ہے یہ آپ کے پاس نسٹ میں فاسٹ میں NED میں IVMA Mute کے اندر UT کے اندر theoretical MCQs میں بھی آئے گا مگر ساتھ ساتھ اس کے question بھی آ جاتا ہے اس نے اتفاہ کیا ہے اب question کیا ہے question ہے auxiliary circle اب اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا auxiliary circle کا مطلب کیا ہوتا ہے سار یہ نام دیکھیں کتنا مشکل نام ہے auxiliary circle اس کے معنیے کیا ہوتے ہیں دنیا میں auxiliary circle کسے کہتے ہیں ایک ایسا circle جو ellipse کے major axis کے اوپر form ہوتا ہے ایسے circle کو auxiliary circle کا آ جاتا ہے آپ چاہیں اس کے definition لکھ سکتے ہو میں انگلیس میں اگر اس کے definition بتاؤں نا a circle whose diameter is always the major axis of ellipse کہ آپ اس کو ایسے لکھو a circle which passes through the vertices of an ellipse کیا لکھوگے a circle which passes through the vertices of an ellipse یعنی کہ میں نے کیا کہا کہ let's suppose میرے پاس ایک ایسا circle ہے let's suppose میرے پاس ایک ellipse ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی میں اسی ellipse کے اوپر ایک circle کو draw کرتا ہوں تو بھائی auxiliary circle کے معنی کیا ہوں گے auxiliary circle کچھ اس طرح کا دیکھنے والا circle ہوگا یہ جو circle میں نے آپ کے سامنے draw کیا ہے دنیا میں circle کو کیا کہا جاتا ہے auxiliary circle کہا جاتا ہے ایک ایسا circle جو ellipse کے ہمیشہ کس سے پاس کرے vertices سے پاس کرے ellipse کے major axis کے اوپر form ہوتا ہے ایسے circle کو mass میں کہا جاتا ہے auxiliary circle تو آپ کیا لکھو گے a circle which passes through the vertices of an ellipse ایک ایسا circle جو کہا سے پاس کر رہا ہے a circle which passes through the vertices of an ellipse is termed as the auxiliary circle دنیا میں ایک ایسا circle جو بھائی تمہارے جو تمہارے ellipse کے vertices سے پاس definition اور بھی ہوتی ہے اس کی ایک definition اور کیا ہوتی ہے a circle whose diameter is always the major axis of the ellipse دیکھو کان یہاں سے پکڑو وہاں سے پکڑو بات ایک ہی ہے اب دوسری definition ہے ایک سر ایسا سر پوچھ لیا تھا پیپر میں اتنا difficult آیا تھا اور میں ان بچوں سے کہتا ہوں مجھے بتانا difficulty کیا تھی تو بچے بتانی definition مجھے بتاتے ہیں اب دیکھو اس کا مطلب کیا سمجھو میں نے کیا کہا دنیا میں ایک ایسا circle جس کا diameter اور ایک ellipse کا major axis similar ہو اس کو auxiliary circle کہتے ہیں تو اس کی ایک definition کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں auxiliary circle کیا کہتے ہیں auxiliary circle آپ کسی بھی condition کو رکھ لو آپ x axis کا ellipse دیکھ لو auxiliary circle will remain constant auxiliary circle کیا ہے ایک ایسا circle جو ellipse سے پاس ہو رہا ہے ellipse کے major axis سے پاس double of radius جو ہمیشہ کس کے برابر ہوگا کسی بھی ellipse کے major axis کے برابر ہوگا اس کو auxiliary circle کہتے ہیں اور تیسری definition جو auxiliary circle کی ہوتی ہے وہ اس کو ہی equation ہوتی ہے auxiliary circle کا دنیا کے اندر جو formula ہوتا ہے x square plus y square equal to a square یہ formula کس چیز کا ہوتا auxiliary circle کا بھائی ہمارے پاس normal ellipse کی equation ہوتی x square plus y square divided by b square equal to 1 بگر چونکہ auxiliary circle ایک ایسا circle ہے جہاں پہ آپ کے پاس a square اور b square آپ میں برابر ہوں گے سر circle ہے اور circle کے اندر ہمارے پاس semi major اور برابر ہوتی ہیں تو اس لئے ہمارے پاس دونوں کے نیچے a square ہے تو a square جہاں بھی divide ہو رہے ہے تو آپ کے پاس دنیا میں circle ہوتی ہے x square plus y square equal to r square to بھئی ہے وہ square یہاں پہ r کیا ہوتا ہے circle کا radius ہوتا ہے تو خود دیکھو کہ اگر تمہارے پاس ایک auxiliary circle بنا ہے تو circle کی equation نکال لی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ auxiliary circle کی equation کا formula کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے x square plus y square equal to 2 کے بعد a square یہ simple sa auxiliary circle کی equation کا formula ہوتا ہے دیکھو کوئی مشکل formula نہیں یاد کر رہے کوئی نیا formula نہیں ہے تمہارے پاس جو circle کی normal equation ہوتی ہے نا تمہیں یہاں پہ r کی جگہ پہ سب major axis کو ڈال لو اس کے بیچے logic کیا ہوتا ہے کہ auxiliary circle کے اندر تمہارا جو major axis ہوتا ہے وہ ہی تمہارا diameter ہوتا ہے نا circle کا اچھا آپ کو ایک ellipse given ہے ellipse کیا given ہے x square plus 2 y square equal to 5 examiner کہہ رہا ہے کہ یہ ellipse given ہے تو بتائیے اس ellipse کے اوپر جو auxiliary circle بن رہا ہوگا اس کی equation کیا ہوگی تو کیسے solve کروگے اس کو سب سے پہلے تو بھائیہ یعنی کہ اس question میں examiner آپ سے فنکاری کر رہا ہے آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو ellipse given ہے ایک ایسا ellipse given جس کا center origin کے اوپر ہے آپ نے simple طریقے سے یہاں سے a square b square کی value نکال لینی ہے جو بھی a square کی value آئے کہ اس کی equation میں علا کر ڈالو گے answer آ جائے گا کیسے نکال ہوگا بیٹا دیکھو اب اس question کے اندر perfect ellipse نہیں آرہا کچھ بچے مجھ سے ابھی class میں پوچھے تھے perfect ellipse ہر دفع ہوگا نہیں بھی perfect ellipse نہیں ہوگا اب دیکھو اس question perfect ellipse نہیں given ہے تو کیا کروگے simple آپ کے پاس جو equal to کس طرف constant value اسے پوری equation کو divide کروا دو تو کیا بن گیا x square divided by y square plus کا 2 into y square divided by 5 equal to کے بعد 1 کا 1 اب دیکھو ہمیشہ یاد رکھئے گا ellipse کے اندر جب کبھی آپ comparing کے اوپر جا رہے ہو نا تو آپ کے x square اور y square کے ساتھ coefficient 1 ہونا چاہیے تب ہی تو آپ compare کروا ہوگے تو آپ دیکھو بھائیہ میں کیا کروں گا میں ایک فنکاری کروں گا یہاں پر بڑے مزے کی کہ دیکھو 2 جو ہے y square کے ساتھ آ رہے ہیں ابھی میں compare نہیں کروا سکتا مجھے کیا کرنے ہے 2 کو یہاں سے remove کرنا ہے تو کیسے remove کریں گے بھائی mass کا basic concept ہے جب mass میں ایک سے زیادہ terms اگر divide ہو رہی ہوں سب سے نیچے والی term نیچے سے اوپر جا کے پلٹی کھا کے لکھی جاتی ہے یا ایسی crooked form میں لکھی جاتی ہے تو اس کا vice versa form کیا ہوگا کہ دیکھو کہیں اوپر 2 لکھا ہو ہے اس کو اگر میں یہاں پر division میں لے آ کے لکھ دوں کسی کوئی problem ہوگی کوئی مسئلہ ہوگا سر یہ کیا کام کر دیا آپ نے اتنا مشکل کام کر دیا آرے بھائی کیا مشکل کام کیا ہے سمجھو ادھر let's suppose تمہارے پاس کہیں پہ لکھا ہوئے a divided by b divided by c تو اس کا vice versa form کیا ہوتی ہے بھائی اس کی vice versa form کیا ہوگی میں a divided by b لکھوں multiply by one divided by c اور اگر میرے پاس کہیں پہ اس form پہ کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو میں واپس اس form پہ convert کر دوں for example میرے پاس کہیں پہ لکھا ہوئے two divided by three multiply by seven میرے پاس کہیں پہ ایک دفعہ اٹرم آ رہی تھی اب میں کیا کر سکتا ہوں بھائی میں اس کا vice versa step کر سکتا ہوں میرے پاس آپ سے بڑی مزید کی چیز ہے بھائی لوگوں کو میرے پاس میں کھیلنا نہیں آتا میرے پاس آپ سے کہتے ہیں کہ let's suppose کہیں پہ two divided by three multiply by seven لکھا ہوئے میں اس کو ایسے کر کے لکھ سکتا ہوں خود سے سوچو کیا لکھ سکتا ہوں اس کو کیسے کر کے لکھ سکتا ہوں one divided by seven کی form پہ سار یہ کیا کام کر دیا آپ نے اتنا مشکل کام کر دیا پتہ نہیں ساری کیسے آپ نے solve کیا ارے بھائی میں اس میں آپ کوئی بھی step اگر perform کیا کرو اس کا vice versa step دیکھا کرو تو اس کا vice versa step کیا ہوگا کہ بھائی اوپا والیٹرم it is what it is اور نیچے والیٹرم جب نیچے سے اوپر جائے کے reciprocate form میں لکھی جائے گی تو کیا بن جائے گا یہ بن جائے گا واپر سے seven divided by one کیا بن جائے گا seven divided by one تو ہم نے سیم کام تو کرا کہ بھائی یہاں پہ seven divided by one تھا تو ہم نے reciprocate form میں اس کو اوپر سے نیچے لے گا یہ تو کیا بن گیا one divided by seven بن گیا تو بھائی سیم کام میں نے یہاں پہ کر رہا دیکھو y square کے ساتھ اگر two آ رہا ہے تو اگر میں اس کو اوپر سے نیچے بھیجوں گا تو 5 کے نیچے چلا جائے گا تو simple میں یہ بن گیا ellipse کے اندر کبھی بھی ہمارے ellipse کا center کہاں پہ exist کر رہا ہے origin پہ exist کر رہا ہے تو ہم compare region کیسے کرواتے ہیں ہمیشہ fraction میں دیکھتے ہیں بڑی value کہاں پہ آ رہی ہے اب دیکھو x square کے نیچے 5R اور y square کے نیچے 5 by 2 آ رہا ہے تو بھائی 5 by 2 کا مطلب کیا ہے 5 سے چھوٹی value تو ظاہر سی بات ہے بڑی value کس کے نیچے آ رہی ہے x کے نیچے تو ہم اس کو x کی equation سے compare کروائیں گے تو کیا بن جائے گا یہ ہو جائے گا x square divided by a square plus کا y square divided by b square equal to 1 تو بیٹا آپ کے پاس a square کی value کیا جائے گی 5 کے برابر تو میرے پاس simple طریقے سے a کی value کیا گئی under root 5 کے برابر تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ سے question میں auxiliary circle مانگا باتا اتنا مشکل مو ٹڑا کرنے والا نام لگتا ہے حالانکہ بہت ہی اساندہ question ہے کبھی auxiliary circle کی equation کیا ہوتی ہے یہ ہوتی ہے x square plus y square equal to a square تو simple طریقے سے کیا بن جائے گا x square plus y square a square کی value کیا ہے 5 کے برابر تو یہ آپ کا simple طریقے سے کیا آ گیا answer آ گیا question کیا ہو گیا solve ہو گیا auxiliary circle کی کیا آ گئی equation آ گئی simple way میں ہمارا question چھٹکی بجا کے solve ہو گیا بھائی بتاؤ بھی آسان ہے کہ نہیں آسان آپ بولو گے سر بڑا آسان ہے ارے بھائی آسان نہیں ہے آسان بنایا گیا ہے بہت difference ہوتا ہے بیٹا دونوں کی اندر question ہمارا بیٹا یہاں پہ کیا ہو گیا ہمارا solve ہو گیا question ہمارا simplify ہو گیا and we have easily solved the particular question تو ہمارا question یہاں بھی بیٹا کیا ہو گیا simple way میں solve ہو گیا اچھا بیٹا اب دیکھو ہمارے پاس جو next concept آتا ہے اس کا نام ہوتا ہے parametric equations میں نے آپ کو یہ topic parabola میں بھی پڑھایا تھا اب میں آپ کو ellipse میں بھی پڑھا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ایک topic ہوتا ہے condition and tendency جن کو ہم ابھی سمجھیں گے دیکھو parametric equations کا مطلب کیا ہوتا ہے parametric equations کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ x اور y کے علاوہ کسی third variable سے relation کروانا اپنی equation کا آسان ترین بھاشا میں اس کو کہا جاتا ہے parametric equation parameters parameter defined کر دیا بھئی اس بندے نے parameter defined کر دیا یہ کام کرنے کا یعنی کہ certain parameter ہے اگر آپ کو امریکہ جا کے تعلیم حاصل کرنی ہے ایک certain parameter ہے نص جا کے تعلیم حاصل کرنے کا ایک certain parameter ہے entity کے لئے تعلیم حاصل کرنے کا ایک certain parameter ہے fast میں تعلیم حاصل کرنے کا یعنی کہ کچھ standards کو آپ نے set کر دیا تو parametric equations basically کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ x اور y کے variable کے علاوہ کسی اور parameter کے اوپر کسی اور third variable کے اوپر اپنی equation کو relate کرواتے ہیں اس کو parametric equation کہتے ہیں اس کا formula آپ کو یاد ہونا چاہیے remember this thing ہم ہم جب ellipse کی بات کرتے ہیں whenever we talk about the ellipse تو ellipse کے اندر ہمارے پاس ellipse کی standard equation کیا ہوتی ہے دیکھو ellipse کی standard equation ہوتی ہے x square divided by a square plus کا y square ellipse کی آپ کے پاس parametric equation کیا ہوتی ہے دیکھو اگر کبھی بھی آپ کے پاس ellipse کی standard equation ہمارے پاس یہ ہوتی ہے میں معلوم ہے تو بٹ اگر میں کسی اور variable کے اوپر اس کو represent کروار ہوں کسی parameter کے اوپر تو ہمیں parametric equation کیا ہوتی ہے ellipse کے لیے ہمیشہ یاد رکھئے گا x کے لیے ہوتی ہے x is equal to a cos theta اور y کے لیے ہوتی ہے y is equal to b sin theta اکثر exams کے اندر یہ پوچھتی جاتی ہے کہ parametric equation of ellipse کیا ہے تو always remember this thing ellipse کی parametric equation کیا ہوتی ہے بٹا x کے لیے ہوتی ہے x is equal to a cos theta اور y کے لیے ہوتی ہے y is equal to b sin theta x axis کا ellipse ہوگا تو آپ کی parametric equation یہ ہوتی ہے اور let's suppose اگر میرے پاس y axis کا ellipse آ جائے y axis کے ellipse کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کیا بن جائے y square divided by a square plus کا x is equal divided by b square equal to تو میری standard equation یہ ہوگی تو اس صورت کے اندر آپ کی parametric equation کیا بن جائے گی آپ کی parametric equation ہو جائے گی simple طریقے سے x is equal to x is equal to b cos theta x is equal to b cos theta اور y is equal to a sin theta دیکھو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ دونوں equation دیکھو دوسرے سے الگ کیوں ہیں جب آپ کا major axis x کا تھا جب آپ کا major axis کہاں تھا x کا تھا تو cos theta کے ساتھ a آیا جو کہ major axis کو semi major axis denote کرتا ہے اور جب آپ کا major axis y کہا تھا جب آپ کا major axis کہاں تھا دیکھو اگر آپ کا major axis آ رہا ہے y کا اس صورت کے اندر دیکھو جو a ہوتا ہے semi major axis وہ کس کے ساتھ آئے گا y کی equation میں آئے گا equation آپ کی similar ہے کوئی difference نہیں ہے اس کے اندر same چیز ہے بچوں والی چیز ہے تو یہ آپ کے پاس parametric equation ہوگی اگر آپ کا major axis y کا ہوگا similarly یہ دونوں equations کب use کرو گے اگر center origin کے اوپر ہے for example میں آپ سے کہتا ہوں میرے پاس ایک ایسا ellipse آ رہا ہے جس کا center origin پہ نہیں ہے نس کے اندر یہ mcqs بہت دفعہ ہے fast میں بہت دفعہ ہے کہ examiner بولے گا ایک ایسا ellipse ہے let's suppose اس کا center origin پہ نہیں ہے تو اس کی standard equation ہے x minus h کا whole square divided by a square آگے کیا ہوگا plus کا y minus k کا whole square divided by b square equal to کے بعد یعنی کہ یہ ایسا ellipse آ رہا ہے میرے پاس جس کا center origin کے اوپر نہیں ہے اور major axis x کا ہے تو اس صورت کے اندر دیکھو خالی difference کیا ہوگا خالی difference کیا ہوگا اس کے رٹے نہیں مارنے خدا رہا ہے basic concept ہے basic concept ہوں جو کہ بھئی آپ کے پاس جو normal major axis x والی equation تھی نا یا major axis جو y والی equation تھی تو یاد رکھئے کہ اگر center origin پہ نہیں ہوتا تو جہاں پہ x ہوتا ہے وہاں پہ h ہوتا ہے جہاں پہ y ہوتا ہے وہاں پہ k ہوتا ہے کیونکہ h آپ کا وہ distance ہے جو آپ نے x x پہ cover کیا k آپ کا وہ distance جو آپ نے y x پہ cover کیا تو آپ کا فارمولا کیا بن جائے گا آپ کا فارمولا بن جائے گا x is equal to h plus کا a cos theta سای ہے نا similarly y کے لئے فارمولا کیا بن جائے گا y is equal to k plus کا b sin theta کیا بن جائے گا y is equal to k plus کا b sin theta تو میرے پیارے شاگردوں یاد رکھئے گا یہ تین قسم کے فارمولاز ہیں تین تو نہیں یہ میرے رضیق دو ہی فارمولاز ہیں کہ دیکھو اگر کبھی بھی آپ کا major axis کہاں کا ہے x کا ہے تو بھئی یہ آپ کی standard equation ہے یعنی کہ x axis کی جو equation ہوتی ہے ellipse کی وہ آ رہی ہے parametric equation کیا ہوگی x is equal to a cos theta y is equal to b sin theta while اگر آپ کا major axis کہاں کا آ رہا ہے y کہا رہا ہے اس صورت میں دیکھو چونکہ آپ کا major axis ہوتا ہے اس کے نیچے آپ کا a آ رہا ہوتا ہے نا تو دیکھو یہ آپ کے پاس کیا آ گئی آپ کی standard equation آ گئی تو آپ کا اس case کے اندر جو parametric equation form ہوگا equation similar رہے گی مگر کیا ہوگا a اور b کی direction change ہو رہی ہے کہ دیکھو x کی equation میں b آ جائے گا چونکہ major axis y کا ہے تو y کی equation میں small اے آ رہا ہوگا اور similarly اگر آپ کا center origin کے اوپر نہ ہو تو اس صورت کے اندر آپ کا formula کیا بن جائے گا for the x یہ آپ کے پاس بن جائے گا x is equal to h plus a cos y is equal to k plus b sin theta اگر major axis x similarly major axis y کا ہوگا تو مجھے formula لگنے کی need نہیں ہے آپ کو ویسی معلوم ہو جانا چاہیے کیا بن جائے گا اگر major axis y کا اور center origin کا نہیں ہے تو x is equal to h plus b cos theta سر ایسا کیوں ہوا کیونکہ دیکھو بیٹا جہاں x ہوتا ہے وہاں h ہوتا ہے y ہوتا ہے equation آپ similar ہے والی equation same رہے گی اور یہاں پہ کیا بن جائے گا y is equal to k plus a sin theta تو یہ آپ کے پاس سیمپل 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 پیرامیٹر سپوز کیا گیا ہوگا اس پیرامیٹر کے اوپر variables کو simplify کروا کے equations کو design کیا گیا ہوگا آپ nے back end کے اوپر derivations کو رٹے نہیں ماننے ہوتے سیمپل formula کو سمجھنے اپنے ذہن میں بیٹھانے and then آپ question کو جا کے easily simplify کرسکتے ہو solve کرسکتے ہو بیٹھا اب دیکھو ہمارے پاس next topic آتا condition and tendency although میں نے چیز آپ کونکس کے اندر الگ سے پڑھائی بھی کنڈیشن and tendency ellipse کی پڑھا دیکھو آپ کے پاس دنیا میں condition tendency کا مطلب کیا ہوتے for example آپ کے پاس is equal to m x plus c for example اور میرے پاس یہ میرا ellipse آ رہے ہے اس کی equation میں consider کر لیتا ہوں کہ میرے پاس standard equation x divided by a square plus y divided by b equal to basically یہاں پہ ان equation کو simplify کرتے ہو آپ کوئی نہ یہاں پہ tangent point ہوگا x y consider کر لیتے دفعہ یہ formula آپ سے different universities کے paper نے بوچھ لیا جاتا ہے اور آپ میں سے کسی بچے نے میرے nurse کے fast کے past papers کی ویڈیوز دیکھی کیا ہوتا ہے پلس کا formula ہوتا ہے c square is equal to a square m square plus b square بہت دفعہ simple آپ کے پاس formula paper یں بوچھ لیا جائے گا میں آپ اس کے ایک question بھی دکھا سکتا ہوں اور past papers کے بڑا بہترین question ہے اچھا بیٹے اب دیکھو ہمارے پاس condition of tendency of ellipse سے related m sq آر ہے اور m sq nus 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 fast ut ibs c s one of the most important m secures اب دیکھو examiner بڑے معصومی سے کیا کہہ رہے examiner کہتا ہے find the value of m of the given line آپ کہہ رہے کہ تمہارے پاس ایک line میں نے دی دی ہے اس line کی equation آرہی ہے y is equal to 6x plus m is tangent to the ellipse اور آگے آپ کو ellipse کی equation دی بھی کے نیچے denominator کی form میں اگر equation given ہے fraction form میں تو denominator کے اندر جس کے نیچے بڑی value آرہی اس کا major axis ہے تو اس مجھے line کی equation given ہے y is equal to 6x plus m اگر میں اس کو original equation of a line سے compare کر vah تو مجھے پتا ہے line کی original equation کیا ہوتی ہے y is equal to mx plus c ہوتی m کی value کو find کرنے بات سمجھ میں آ رہی ہے paper میں آپ کو جان بوچھ ایک option given تا یہاں پہ 6x کا اکثر ایک answer given 6x root 25x 6x 916 1x root 16x یہ چار منفرد answers پہ پہ اکثر بچے کیا کریں گے اکثر m کی value نکال 6x ہوگی نہیں بٹا آپ سوچ رہے ہو examiner نے یہاں پہ آپ کو confused کیا کیونکہ دیکھو آپ کو question کے اندر line کی equation given ہے examiner کی مرضی ہوتی m کی value کو find کر نکال میرے پیارے بیٹے سمجھ میں آتی ہے مجھے پتہ condition of tendency of the ellipse کا formula ہوتا c square is equal to a square m square plus b square یہ simple formula ہے اب دیکھو ہمیں بات پتہ اندر مجھے c کی value کیا کرنی ہے find کیونکہ دیکھو اس m کا مطلب کیا جب میں اس کی original equation سے compare کر باؤں گا تو y is equal to mx plus c یعنی کہ c c m مطلب m 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 ہے 6 کے برابر ہے تو یہاں پہ simple 6 کا square ہو جائے گا کیونکہ m کی value 6 ہے تو m square 6 کا square ہو جائے گا اور b square کی value ہمارے پاس 16 ہے calculator پر ڈال کے simplify کا والی جی answer آ جائے گا کیا آ جائے گا بیٹا 6 کا square 36 ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 25 into 36 plus 16 کا 16 25 کو 36 سے multiply کرنا ہے چونکہ بیٹا آپ کو calculator لاو نہیں ہوگا تم ہاتھ سکر کے دکھا دیتا ہوں 56030 کا 0 3 کا 362012 12 میں 3 کا اضافہ کرو گے تو obviously سی بات ہے 15 بنے گا across to across 53015 کا 5 1 carry 326 اور 1 7 تو کیا بن گیا 0 کا 0 5 اور 5 10 کا 0 اور 1 7 اور 8 اور 8 900 اور اوپر 16 کا اضافہ تو یہ کیا بن جائے گا 916 یعنی کہ آپ کے پاس m square کی value ہوا گئی 916 کے برابر تو m کی value کس کے برابر ہوگی root کے اندر 916 کے برابر تو correct answer کیا ہوگا option number c کے برابر ہوگا دیکھو اس question کے اندر کیوں paper میں اتنا زیادہ پوچھا جاتا ہے کیونکہ examiner یہاں پہ چلاکی کر رہا ہے چلاکی یہ کر رہا ہے کہ بچے کو confused کرنے کے لیے c کو m سے dernode کر دیا بھئی آپ کی چوائس ہے نا کسی کا نام حاشم ہوتا ہے کسی کا بلال ہوتا ہے کسی کا حمزہ ہوتا ہے کسی کا عبدللہ ہوتا ہے کسی کا سانیاں ہوتا ہے کسی کا نشتہ روتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے ایک سوازی تو بھئی یہاں پہ examiner نے جان بوچھ کے جو ہے نا جو c تھا نا اس کو m سے represent کیا ہوئے تو آپ کو مسئلے کی بات نہیں پریشان ہونے کی چیز روڑی ہے آپ اگر basic concept کو لے کے چل دو نا جھوٹکی بیانے کا کام ہے بیٹا آپ easily solve first there is nothing difficult here in this question simplify کرو کہ simple طریقے سے آپ نے particularly m کی value کو find کر لیا آپ کوششن کیا ہو گیا solve ہو گیا آپ کوششن کیا ہو گیا